دیکھیں بے کتاب پر گزشتہ سبق میں صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر خاون جو ہے عورت کی طلاق کو معلق کر دے کسی وقت کے ساتھ یا کسی فیل کے ساتھ تو اس کا کیا حکم ہے اور بتلایا تھا کہ یہ فیل کسی اجنبی کا فیل بھی ہو سکتا ہے جس کے ساتھ خاون نے طلاق کو معلق کیا ہے اور خاون اپنے فیل کے ساتھ بھی طلاق کو معلق کر سکتا ہے اور بیوی کے فیل کے ساتھ بھی طلاق کو معلق کر سکتا ہے اور پھر یہ جو فیل ہے اس میں دو صورتیں ہوں گی یا تو ایسا فیل ہوگا کہ جس کے بغیر گزارا ہی نہیں جس کے بغیر چارا ہی نہیں وہ کرنا ہی پڑے گا ہر حال میں جیسے کھانا کھانا ہے یا زہر کی نماز پڑھنا بھئی یا ایسا فعل ہوگا کہ اس کے بغیر بھی چارہ ہے جیسے بیوی سے کہا اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے بھئی اور پھر یہ جو تعلیق ہے اور شرط ہے یا تو یہ دونوں مرض الموت میں ہوں گے یا جو تعلیق ہے وہ تو صحت میں ہوگی اور شرط جو ہے وہ مرض الموت میں ہوگی تو اس میں یاد رکھنا ایک بات بھئی ایک تو یہ یاد رکھنا کہ یہ خاون جس طلاق کو معلق کر رہا ہے وہ طلاق بائن ہونی چاہیے وہ طلاق بائن ہونی چاہیے کیونکہ طلاق رجعی کے اندر تو عدت کے اندر عورت بالاتفاق وارثہ بنتی ہے بھئی تو طلاق بائن ہونی چاہیے یا تین طلاقیں ہوں بھئی اور نیز یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ جو شرط ہے اس شرط نے تو ہونا ہی مرض الموت میں ہے بات صرف تعلیق کی رہ جاتی ہے کہ تعلیق بھی مرض الموت میں ہے یا تعلیق مرض الموت سے پہلے تھی یعنی صحت کی حالت میں تو طلاق کونسی ہوگی ان تمام مسائل کے اندر طلاق بائن ہوگی یا تین طلاقیں ہوں گی اور نیز شرط بھی ہمیشہ کب پائی جائے گی مرض الموت کے اندر پائی جائے گی کیونکہ مرض الموت کے مسائل چل رہے ہیں اور جبکہ تعلیق جو ہے اس میں احتمال ہے ہو سکتا ہے تعلیق بھی مرض الموت میں کی ہو اور ہو سکتا ہے تعلیق جو ہے وہ صحت کی حالت میں کی ہو تو صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ پہلے دو صورتیں جو ہیں یعنی جب طلاق کو وقت کے ساتھ معلق کیا ہے یا طلاق کو کسی اجنبی کے فعل کے ساتھ معلق کیا ہے چاہے اس فعل کے بغیر چارہ ہے چاہے اس کے بغیر چارہ نہیں ہے دونوں صورتوں کا ایک ہی حکم ہے تو ان دونوں صورتوں میں یعنی جب طلاق کو وقت کے ساتھ معلق کیا یا اجنبی کے فعل کے ساتھ معلق کیا اگر تعلیق اور شرط دونوں مرض الموت میں پائے گئے تو پھر عورت وارثہ بنے گی کیونکہ اس نے تعلیق مرض الموت میں کی ہے معلوم ہوا یہ شخص جو ہے عورت پر ظلم کرنا چاہتا ہے اسے وراست سے محروم کرنا چاہتا ہے حالانکہ یہ مرض الموت میں مبتلا ہے اور عورت کا حق اس کے مال کے ساتھ وابستہ ہو چکا ہے اس کے مال کے اندر عورت کا حق آ چکا ہے یہ اس کے حق کو باطل کرنا چاہتا ہے ظلم کرنا چاہتا ہے لہذا اس صورت میں بالاتفاق عدد کے اندر اگر خاون کا انتقال ہوتا ہے تو یہ وارثہ بنے گی اور اگر خاون نے تعلیق صحت کی حالت میں کی ہے اور شرط مرض الموت میں پائی گئی ہے تو پھر خاون کی طرف سے ظلم ثابت نہیں کیونکہ تعلیق تو خاون نے صحت کی حالت میں کی ہے اور اس وقت تو عورت کا حق اس کے مال کے ساتھ وابستہ نہیں تھا تو لہذا خاون کی طرف سے ظلم متحقق نہیں ہوا جب ظلم متحقق نہیں ہوا تو عورت وارثہ نہیں بنے گی جبکہ امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں اس صورت کے اندر بھی جب تعلیق صحت کے اندر ہو اور شرط مرض الموت میں ہو تب بھی عورت وارثہ بنے گی وجہ یہ کہ زابطہ ہے کہ معلق جو ہے وہ سبب بنتا ہے عیندہ وجودی شرط جس چیز کو شرط کے ساتھ معلق کر دیا جائے وہ سبب بنتی ہے جس وقت شرط پائی جائے گی اور معلوم ہوا خاون نے تعلیق تو صحت کے اندر کی تھی لیکن شرط تو مرض الموت میں پائی جا رہی ہے اور جس وقت شرط پائی جائے گی اسی وقت انتی تعلقن بھی آئے گا تو معلوم ہوا یہ تطلیق بھی کس میں آگئی مرض الموت میں مرض الموت میں گویا خاون طلاق دے رہا ہے اور مرض الموت میں خاون طلاق دے پھر تو عورت وارثہ بنتی ہے لہذا یہاں بھی عورت عدد کے اندر وارثہ بنے گی اگر عدد کے اندر خاون کا انتقال ہو گیا جبکہ ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر وہ جو تعلیق ہے وہ تطلیق بن رہی ہے لیکن حکمن تطلیق بن رہی ہے قصدن تطلیق نہیں بن رہی اور ظلم تو ہمیشہ قصدن ہوتا ہے بغیر قصد کے ظلم نہیں ہوتا لہذا یہاں جو تطلیق آئی ہے وہ حکمن آئی ہے یعنی ہم نے یہ حکم لگا دیا ہے کہ اس وقت تطلیق آئی ہے قصدن اس وقت تطلیق نہیں آئی لہذا خاون کی طرف سے کوئی ظلم نہیں پائے گیا لہذا عورت وارثہ نہیں بنے گی جبکہ اس کے مقابلے میں اگر خاون نے طلاق کو معلق کیا ہے اپنے کسی فعل کے ساتھ تو خاون کا جو اپنا فعل ہے وہ چاہے اس کے بغیر چارہ ہو یا چارہ نہ ہو یا اسی طرح چاہے تعلیق صحت میں کی ہے چاہے تعلیق مرض الموت میں کی ہے تمام صورتوں کا ایک ہی حکم ہے جب خاون نے اپنے فعل کے ساتھ طلاق کو معلق کیا ہے کہ عورت وارثہ بنے گی شرط کب پائی جا رہی ہے مرض الموت میں تطلیق چاہے صحت میں ہو چاہے مرض الموت میں اور فعل چاہے چارہ ہو فعل کے بغیر چاہے چارہ نہ ہو تمام صورتوں میں عورت وارثہ بنے گی اس لئے کیونکہ خاون جو ہے وہ معلوم ہوا وہ فرار چاہتا ہے وہ ظلم چاہتا ہے اس وجہ سے کہ یا تو وہ تطلیق جو ہے وہ مرض میں کر رہا ہے یا اس وجہ سے کہ وہ شرط والا فعل جو ہے مرض میں کر رہا ہے تو تطلیق یا شرط جو ہے وہ خود کر رہا ہے مرض کے اندر تو لہذا عورت وارثہ بنے گی بھئی البتہ یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ جب خاون نے تطلیق صحت کی حالت میں کی ہو تو مرض کی حالت میں جب شرط پائی جا رہی ہے اور فعل بھی کونسا ہے کہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے وہ تو کرنا ہی کرنا پڑے گا تو جب ایسا فعل ہے جس کے سوا چارہ نہیں اور تطلیق جو ہے وہ صحت میں کی ہے اور شرط کب پائی جا رہی ہے مرض الموت میں تو یہ تو ایسا فعل ہے کہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں تھا یہ تو خاون کو کرنا ہی کرنا تھا لہذا اس کے اندر تو ظلم نہیں ہے کوئی ایسا فیل ہوتا کہ اس کے بغیر بھی چارہ ہوتا اور خاون مرض الموت میں وہ والا فیل کر لیتا پھر تو ہم کہتے ہیں یہ ظلم کر رہا ہے اس فیل کے بغیر بھی گزارہ ہو سکتا تھا لیکن یہ بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے اس لئے اس نے یہ فیل کیا لیکن اگر فیل ایسا ہے کہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں وہ تو خاون مجبور ہے اس کو کرنا ہی پڑے گا تو اس میں تو خاون کی طرف سے کوئی ظلم نہیں کہتے ہیں بھئی اگرچہ اس وقت اس فیل کے کرنے کے سوا تو چارہ نہیں ہے لیکن تعلیق سے تو سو ہزار چارے موجود تھے خاون تعلیق نہ کرتا جب اس نے خود تعلیق کی ہے تو معلوم ہوا ظلم پایا جا رہا ہے بات سمجھ میں آگئی اور چوتھی صورت جب خاون طلاق کو عورت کے فیل کے ساتھ معلق کرے تو پھر اس میں دو صورتیں ہوں گی یا تو اس فیل کے بغیر بھی گزارہ ہو سکتا ہے یا اس کے بغیر گزارہ اور چارہ نہیں ہے تو اگر ایسا فیل ہے جس کے بغیر گزارہ ہو سکتا ہے تو پھر چاہے تعلیق صحت میں کی ہو اور فیل عورت نے مرض الموت میں کیا یا تعلیق بھی مرض الموت میں کی اور شرق بھی مرض الموت میں پائی گئی یعنی عورت نے وہ فیل مرض الموت میں کیا تو اس صورت میں یہ تو ایسا فیل تھا کہ اس کے بغیر بھی گزارہ ہو سکتا تھا لیکن عورت اس کو کر رہی ہے معلوم ہو وہ خود اپنا حق باطل کرنے پر راضی ہے تو لہذا جب ایسا فیل ذکر کیا خاون نے جس کے بغیر گزارہ ہو سکتا ہے اور عورت اس فیل کو کر رہی ہے مرض الموت کے اندر تو یہ عورت اپنا حق خود باطل کر رہی ہے لہذا یہ وارثہ نہیں بنے گی چاہے تعلیق خاون نے صحت میں کی ہو چاہے تعلیق مرض الموت میں کی ہو اور اگر ایسا فیل ہے کہ جس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے تو اس صورت میں شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عورت دونوں صورتوں میں وارثہ بنے گی عورت دونوں صورتوں میں وارثہ بنے گی چاہے تعلیق مرض الموت میں ہو چاہے تعلیق مرض الموت سے پہلے ہو تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرض الموت سے پہلے اگر خاون نے تعلیق کی ہے اور فیل ایسا ہے جو عورت کو کرنا ہی پڑے گا اور وہ اس نے مرض الموت میں کیا تو مرض الموت میں تو خاون کی طرف سے کوئی عمل نہیں پایا گیا اس نے تو تعلیق کب کی تھی صحت کی حالت میں اور اس وقت تو عورت کا حق اس کے مال میں ابھی نہیں آیا تھا تو امام زفر اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تعلیق صحت میں کی ہو اور فیل ایسا ہو کہ جس کے بغیر چارہ نہیں اور وہ فیل عورت مجبور ہو گئے اس کو مرض الموت میں کرنا پڑا تو پھر اس صورت کے اندر مرض الموت میں خوابن کی طرف سے چونکہ کوئی عمل نہیں پایا گیا لہذا عورت وارثان نہیں بنے گی قصد فرار نہیں پایا گیا جبکہ شیخین فرماتے ہیں نہیں اس صورت میں بھی عورت وارثہ بنے گی وجہ یہ کہ عورت اس کام کے کرنے پر مجبور ہے تو عورت اس کام کے کرنے پر مجبور ہے تو عورت کا فیل خوابن کی طرح منتقل ہو جائے گا گویا خوابن مرض الموت میں یہ بلہ فیل کر رہا ہے اور خوابن اپنے فیل کے ساتھ جب طلاق کو معلق کرتا تھا تو ہر حال میں عورت وارثہ بنتی تھی بھئی تو یہاں بھی عورت وارثہ بنے گی بھئی یہ اسی طرح ہے جیسے اکراح بھئی اکراح کا معنی ہے زبردستی کرنا تو مکرح زبردستی کرنے والا مکرح اس میں فاعل ہے اور مکرح اس میں مفعول ہے جس کے ساتھ زبردستی کی گئی ایک شخص نے تلوار نکالی اور زید سے کہا کہ یہ عمر کا مال جلا دو ورنہ میں تمہیں تلوار سے قتل کروں گا یا تمہیں زخمی کروں گا تو زید مجبور ہو گیا اس کو عمر کا مال جلانا پڑا تو یہاں پر یاد رکھو اس مال کا جو زمان آئے گا وہ مکرح پر نہیں یعنی زید پر نہیں آئے گا جس نے مال جلایا ہے کیونکہ یہاں تو زید محض ایک آلے کے درجے میں ہو گیا اور اصل فیل کرنے والا وہ مکرح شمار ہو گا لہذا مکرح سے زمان وصول کیا جائے گا تو جیسے اکراح کے اندر مکرح آلے کے درجے میں ہوتا ہے اور مکرح جو ہے وہ اس فیل کا ذمہ دار ہوتا ہے اسی طرح یہاں پر بھی اگر خوابن نے ایسا فیل ذکر کیا ہے کہ عورت اس کے کرنے پر مجبور ہے تو خوابن کی طرف فیل منتقل ہو جائے گا اور عورت اس کے لئے آلے کے درجے میں ہے بھئی جب خوابن کی طرف فیل منتقل ہو گیا تو یہ فیل تو مرض الموت میں پایا جا رہا ہے اور خوابن کا فیل جب مرض الموت میں آئے اور اس سے طلاق واقع ہو رہی ہو تو عورت وارثہ بنتی ہے لہذا یہاں بھی عورت وارثہ بنے گی اگرچہ تعلیق صحت میں ہی کیوں نہ ہو بعد سمجھ میں آگئی پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے آپ کو مسئلہ بتلایا کہ مرض الموت اسے کہتے ہیں جس کے اندر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اس میں بیوی کا حق اس کے مال کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے لہذا اگر ایک شخص بہت زیادہ بیمار ہوا اور لوگ سمجھنے لگے کہ یہ شاید مرض الموت میں مبتلا ہو گیا ہے اور اس دوران اس نے بیوی کو طلاق دے دی اور پھر بعد میں یہ شخص ٹھیک ہو گیا تو معلوم ہو وہ مرض الموت تھا ہی نہیں جب مرض الموت نہیں تھا وہ تو صحت کی حالت تھی اور صحت کی حالت میں تو عورت کا حق اس کے مال کے ساتھ وابستہ نہیں لہذا اس میں پھر عدد کے اندر بھی اس کا انتقال ہو جائے تو عورت وارثہ نہیں بنے گی کیونکہ قصد فرار نہیں پایا گیا بھئی جبکہ امام زفر فرماتے ہیں کہ چونکہ مرض الموت والی حالت میں اس نے طلاق دی ہے لہذا قصد فرار پایا گیا ہے لہذا یہ عورت وارثہ بنے گی اگر عدد کے اندر خاون کا انتقال ہوا تندرست ہونے کے بعد بھئی اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاقِ بائن یا تین طلاقیں دے دیتا ہے اور پھر جدائی آگئی اور ہم نے حکم لگا دیا کہ عدد کے اندر یہ عورت وارثہ بنے گی لیکن وہ عورت مرتد ہو گئی جب مرتد ہوئی تو اس میں وراست کی اہلیت ہی ختم ہو گئی پھر یہ دوبارہ مسلمان ہو گئی لیکن وراست کی اہلیت باطل ہونے کی وجہ سے اب یہ وارثہ نہیں بنے گی کیونکہ ارتداد کی وجہ سے وراست کی اہلیت ہی ختم ہو جاتی ہے مرتد کسی کا وارث نہیں ہو سکتا جبکہ اس کے مقابلے میں اگر خاون نے بیوی کو مرض الموت میں تین طلاقیں دے دیں اور پھر بیوی نے متاوعد کر لی خاون کے بیٹے کے ساتھ غلط تعلق قائم کر لیا تو پھر اس صورت کے اندر یہ عورت وارثہ بنے گی وجہ یہ کہ مطاوعد جو ہے وارث ہونے کے منافی نہیں ہے وہ نکاح کے منافی ہے بھئی محرم ہونا نکاح کے منافی ہے وارث ہونے کے منافی نہیں ہے بھئی جبکہ اس کے مقابلے میں اگر مرض الموت کے اندر خاون کے طلاق دینے سے پہلے عورت نے مطاوعد کر لی تو پھر اس صورت میں جو حرمت آئی ہے وہ عورت کے فیل کی وجہ سے آئی ہے معلوم ہو وہ خود اپنا حق ساکت کرنے پر راضی ہے لہذا عدد کے اندر بھی خاون کا انتقال ہو جائے تو یہ عورت وارثہ نہیں بنے گی جبکہ پچھلے مسئلے کے اندر جودائی خاون کی طرف سے آئی تھی جبکہ اس مسئلے میں حرمت مطاوعد کی وجہ سے آئی ہے تو دونوں میں فرق ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی اور صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ اگر کسی نے بی بی پر زنا کی تحمت لگائی اور پھر لعان کرنا پڑا تو لعان ان افعال کے ساتھ ملحق ہے جس کے کرنے میں عورت مجبور ہے اور جب عورت جس فیل کے کرنے پر مجبور ہو تو اس کے اندر عورت وارثہ بنتی ہے چاہے تعلیق صحت میں ہو چاہے تعلیق مرض الموت میں ہو تو یہاں بھی وارثہ بنے گی اور اگر خاون نے بی بی سے ایلا کیا یعنی چار مہینے تک یا اس سے زیادہ اس کے ساتھ صحبت نہ کرنے کی قسم کھائی تو ایلا جو ہے ملحق ہے اس تعلیق کے ساتھ جس میں طلاق کو معلق کیا گیا ہو وقت کے گزرنے کے ساتھ اور وہاں پر اگر تعلیق صحت میں ہوتی تھی تو عورت وارثہ نہیں بنتی تھی اور تعلیق مرض الموت میں ہوتی تھی تو عورت وارثہ بنتی تھی تو یہاں بھی ایلا میں بھی اسی طرح ہوگا اگر ایلا صحت میں کیا ہے اور ایلا کا زمانہ جو پورا ہوا وہ مرض الموت میں پورا ہوا ہے تو پھر عورت وارثہ نہیں بنے گی اور اگر ایلا بھی مرض الموت میں کیا ہے اور شرط بھی مرض الموت میں پوری ہوئی ہے تو پھر عورت عدت کے اندر وارثہ بنے گی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو یہ بھی بتلا دیا کہ وہ طلاقیں جن میں خاون رجوع کر سکتا ہے یعنی طلاقِ رجعی اس کے اندر عورت تمام صورتوں میں وارث بنے گی عدت کے اندر اس لیے کیونکہ طلاقِ رجعی کی ورثیں نکاح ختم نہیں ہوتا حتیٰ کہ وطی بھی حلال ہوتی ہے طلاقِ رجعی کے بعد عدت کے دوران خاون کے لیے وطی بھی حلال ہوتی ہے اور وہ وطی کرے گا تو رجع ہو جائے گا وطی کر سکتا ہے لیکن جب کرے گا تو رجع ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئی اور نیز جتنے مسئلے ذکر ہوئے کہتے ہیں ان کے اندر ہم نے جو بتایا کہ عورت وارثہ بنے گی یہ عدت کے اندر اگر خاون کا انتقال ہو پھر وارثہ بنے گی عدت کے بعد انتقال ہو تو وارثہ نہیں بنے گی اس کے بعد رجع کا باب ہم نے شروع کیا تھا صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ رجع جو ہے عدت کے اندر خاون کر سکتا ہے عورت چاہے راضی ہو یا راضی نہ ہو اس لئے کیونکہ رجع جو ہے وہ استدامتِ ملک کا نام ہے اپنی ملکیت کو برقرار رکھنا تو عدت کے اندر خاون کی ملکیت ہے حتیٰ کہ خاون صحبت بھی کر سکتا ہے بی بی کے ساتھ اور صحبت کرے گا تو رجع ہو جائے گا تو رجع استدامتِ ملک کا نام ہے اور ملکیت تو عدت کے اندر اندر ہوتی ہے لہذا عدد کے اندر اندر خاوند رجوع کر سکتا ہے اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے آپ کو رجوع کا طریقہ بتلایا تھا کہ رجوع یہ ہے کہ خاوند صاف لفظوں میں یا تو بیوی کو کہہ دے راجع تکی میں نے تجھ سے رجوع کر لیا یا کسی اور کے سامنے کہہ دے راجع تم رأتی میں نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا اور عند الاحناف فعل کے ذریعے بھی رجوع ہو سکتا ہے لیکن وہ فعل ایسا ہونا چاہیے جو نکاح کے ساتھ خاص ہو تو مثلاً اس سے صحبت کر لی یا اس کا شہوت سے بوسا لیا یا شہوت سے اس کو بیوی کو ہاتھ لگایا یا شہوت کے ساتھ عورت کے فرجے داخل کو دیکھ لیا تو یہ سب چیزیں نکاح کے ساتھ خاص ہیں نکاح میں یہ حلال ہیں ویسے حلال نہیں لہذا اس لیے ان سب سے بھی رجوع ہو جائے گا جبکہ امام شافی رحمالہ فرماتے ہیں کہ یہ رجوع ابتدائے نکاح کے درجے میں ہے کس درجے میں ہے ابتدائے نکاح کے درجے میں ہے اور ابتدائے نکاح جیسے کسی فعل وغیرہ سے ابتدائے نکاح نہیں ہوتی وہاں زبان سے اجاب اور قبول کرنا پڑتا ہے یعنی وہاں قول ضروری ہوتا ہے تو رجوع کے اندر بھی قول ضروری ہے فعل کے ذریعے رجوع نہیں ہو سکتا جیسے ابتدائے نکاح کسی ایسے فعل کے ذریعے نہیں ہو سکتا اور پھر یہ بھی صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ ہمارے نزدیک رجوع کے اندر دو گواہ بنا لے تو یہ مستحب ہے تاکہ بعد میں کوئی انکار نہ کر سکے اور اگر عدت کے گزرنے کے بعد خاون کہتا ہے میں نے رجوع کر لیا تھا اور عورت اس کی تصدیق کر دے پھر تو ٹھیک ہے رجوع ہو جائے گا لیکن اگر عورت نے خاون کی تقذیب کر دی تو پھر عورت کا قول معتبر ہے اور امام صاحب کے نزدیک اس مسئلے کے اندر عورت پر قسم بھی نہیں ہے لیکن یاد رکھو صاحبین کے نزدیک ان مسائل کے اندر بھی منکر پر قسم آئے گی اور فتوہ صاحبین کے قول پر ہے تو لہذا یہاں پر بھی صاحبین کے نزدیک عورت سے قسم لی جائے گی اور پھر ہی عورت کا قول قبول کیا جائے گا اور پھر صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر کیا کہ خاون اگر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں نے تجھ سے رجوع کر لیا اور عورت ساتھ ہی متصل فوراں کہتی ہے کہ میری تو عدد گزر چکی ہے تو صاحبین کے نزدیک عورت نے بعد میں خبر دی ہے خاون نے پہلے رجوع کیا ہے لہذا معلوم ہوا رجوع عدد کے اندر پایا گیا اور جب رجوع عدد کے اندر پایا گیا ہے تو رجوع صحیح ہو گیا جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں رجوع نہیں ہوا اس لیے کیونکہ عورت نے جب خبر دی ہے معلوم ہوا عدد اس سے پہلے ختم ہوئی ہے اور سب سے قریبی زمانہ جو ہے اس کے وہ تو وہ زمانہ ہے جس میں خاون قول کر رہا ہے رجوع کا بھئی تو معلوم ہوا رجوع ولا قول عین اس زمانے میں پایا گیا جس زمانے کے اندر عدد ختم ہو رہی تھی تو رجوع نے عدد سے ملاقات نہیں کی بلکہ عدد کے ختم ہونے کے ساتھ ملاقات کی ہے عدد کی انقضاء کے ساتھ ملاقات کی ہے لہذا اس صورت میں رجوع نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئے اب آئیے آج کے سبق پر وَإِذَا قَالَ زَوْجُ الْأَمَتِ بَعْدًا قِضَاءِ عِدَّتِهَا قَدْ كُنْتُ رَاجَعْتُهَا وَصَدَّقَهُ الْمَوْلَا وَكَذَّبَتُ الْأَمَحْ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا عِندَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا الْقَوْلُ قَوْلُ مَوْلَا صورت مسئلہ یہ کہ آقا نے اپنی باندی کا نکح کروایا ہے کسی شخص کے ساتھ اور اس شخص نے باندی کو طلاق دے دی اور عدت گزر گئی عدت کے گزرنے کے بعد وہ شخص وہ خاون کہتا ہے میں نے عدت کے اندر رجوع کر لیا تھا اور آقا اس کی تصدیق کرتا ہے کہ ہاں اس نے عدت کے اندر رجوع کر لیا تھا اور باندی جھٹلاتی ہے اس کو کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے اس نے عدت میں رجوع نہیں کیا تو اب کس کے قول کو لیں گے باندی کے قول کو لیا جائے گا یا آقا کے قول کو لیا جائے گا تو امام صاحب فرماتے ہیں باندی کے قول کو لیا جائے گا باندی کے قول کو لیا جائے گا لہذا رجوع صحیح نہیں رجوع ثابت نہیں جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ آقا کے قول کو لیا جائے گا آقا کے قول کا اعتبار کیا جائے گا کیونکہ باندی اس کی مملوکہ ہے بھئی باندی کے منافع آقا کے مملوک ہوتے ہیں تو آقا خالص اپنے حق میں تصرف کر رہا ہے آقا کیا کر رہا ہے خالص اپنے حق میں تصرف کر رہا ہے لہذا آقا کا قول معتبر ہوگا باندی کا قول معتبر نہیں کیونکہ باندی کے منافع کا مالک آقا ہے بھئی عدت کے بعد بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَإِذَا قَالَ زَوْجُ الْأَمَتِ بَعْدًا قِزَاءِ عِدَّتِهَا اور جب باندی کے خاون نے کہا اس باندی کی عدت کے گزر جانے کے بعد قَدْ كُنْتُ رَاجَعْتُهَا کہ میں نے اس باندی سے عدت میں رجوع کر لیا تھا وَصَدَّقَهُ الْمَوْلَا آقا نے اس خاون کی تصدیق کی کہ یہ سچ بول رہا ہے وَقَذَّبَتُ الْأَمَتُ اور باندی نے اس کو جھٹلایا کہ جھٹ بول رہا ہے اس نے کوئی رجوع نہیں کیا فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا عِنْدَ أَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تو اس باندی کا قول معتبر ہے امام صاحب کے نزدیک وَقَالَ اور صاحبین فرماتے ہیں الْقَوْلُ قَوْلُ الْمَوْلَا کہ آقا کا قول معتبر ہے لِأَنَّ بُزْعَهَا مَمْلُوْكٌ لَهُ اس لیے کیونکہ باندی کے بزعہ جو ہے وہ آقا کا مملوک ہے یعنی باندی کے منافع بزعہ کا مالک کون ہے آقا ہے لِأَنَّ بُزْعَهَا مَمْلُوْكٌ لَهُ اس لیے کیونکہ باندی کے منافع بزعہ کا مملوک جو ہے وہ آقا ہے فَقَدْ اَقَرَّ بِمَا هُوَ خَالِصُ حَقِّهِ لِلْزَوْجِ تو آقا نے اقرار کیا ہے بِمَا هُوَ خَالِصُ حَقِّهِ اس چیز کا جو خالص آقا کا حق تھا اس کا آقا نے اقرار کیا ہے لِزَو جی کس کے لیے خاون کے لیے تو آقا خالص اپنے حق میں تصرف کر رہا ہے لہذا آقا کے اقرار کو تسلیم کیا جائے گا مثلا ایک آدمی ہے وہ دس لاکھ روپے کا مالک ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ مال میں نے زید سے لیا ہے تو دیکھو یہ خالص اپنے حق میں تصرف کر رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے خالص اپنے حق میں تصرف کر رہا ہے لہذا اس کا اقرار معتبر ہوگا بھئی تو یہاں پر بھی آقا اپنے خالص حق میں تصرف کر رہا ہے وہ معتبر ہوگا فَشَابَحَلْ اِقْرَارَ عَلَيْهَا بِالنِّكَاحِ تو یہ مشابہ ہو گیا آقا کا باندی کے خلاف اقرار کرنا نکاح کا سورت مسئلہ یہ آقا نے اقرار کر لیا کہ میں نے اس باندی کا نکاح زید سے کروایا تھا تو جیسے آقا کے اقرار سے نکاح ثابت ہو جائے گا کیونکہ وہ خالص اپنے حق میں تصرف کر رہا ہے باندی کے منافع کا مالک کون تھا آقا تھا تو لہذا وہ خالص اپنے حق کے اندر تصرف کر رہا ہے لہذا اس کا اقرار نکاح کے بارے میں معتبر تو جیسے نکاح کے بارے میں اس کا اقرار معتبر اسی طرح خاون کے رجوع کے بارے میں بھی آقا کا اقرار معتبر ہوگا تو کہتے ہیں فَشَابَحَلْ اِقْرَارَ عَلَيْهَا بِالنِّكَاحِ تو یہ مشابہ ہو گیا آقا کے اس اقرار جو باندی پر وہ کریں نکاح کے بارے میں وَهُوَ يَقُولُ اب امام صاحب کی دلیل آگئی امام صاحب کیا فرماتے تھے عدد کے بعد خاون نے کہا میں نے رجوع کر لیا تھا عدد کے اندر آقا کہتا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے اور باندی کہتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ باندی کا قول معتبر ہے جبکہ صاحبین نے کیا فرمایا کہ یہ آقا کا قول معتبر ہے اب امام صاحب کی دلیل آگئی وَهُوَ يَقُولُ امام صاحب فرماتے ہیں رجوع کب ہو سکتا ہے عدت کے اندر تو رجوع کی بنیاد ہے عدت پر اور عدت کے بارے میں تو باندی ہی کا قول معتبر ہے کسی اور کا قول معتبر نہیں کیونکہ عدت کب گزری ہے کب نہیں گزری یہ صرف باندی ہی بتلا سکتی ہے اور جب عدت کے بارے میں باندی کا قول معتبر ہے تو جس چیز کی بنیاد اس عدت پر ہے اس کے بارے میں بھی عدت کے بارے میں کس کا قول معتبر باندی کا اور اسی عدت پر بنیاد ہے رجوع کی بھی لہذا روجع کے بارے میں بھی کس کا قول معتبر ہوگا باندی کا قول معتبر ہوگا تو کہتے ہیں وَهُوَا يَقُولُ امام صاحب فرماتے ہیں حُکْمْ الْرَجْعَتِ يَبْتَنِ عَلَي الْعِدَتِ کے روجع کا حُکم اس کی بنیاد جو ہے عدت پر ہے وَالْقَوْلُ فِي الْعِدَتِ قَوْلُهَا اور عدت کے بارے میں باندی کا ہی قول معتبر ہوتا ہے فَقَذَا فِي مَا يَبْتَنِي عَلَيْهَا تو اسی طرح اس چیز میں جس کی بنیاد عدت پر ہے اس کے بارے میں بھی باندی کا قول معتبر ہوگا وَلَوْ كَانَ عَلَى الْقَلْبِ اور اگر صورت اس کے برعکس ہوئی مسئلہ اگر اس کے برعکس ہوا مسئلہ خوابن کیا کہہ رہا ہے عدت کے گزرنے کے بعد کہ میں نے عدت میں رجوع کر لیا تھا اور اب باندی تصدیق کر رہی ہے کہ ہاں یہ سچ کہہ رہا ہے اور آقا اس کی تقذیب کر رہا ہے کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے تو پھر اس صورت میں یاد رکھو بل اتفاق آقا کا قول معتبر ہے بل اتفاق آقا کا قول معتبر ہے اب اس کی کیا وجہ ہے وہ بھی ذکر کریں گے تو کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ عَلَى الْقَلْبِ اور اگر یہ مسئلہ برعکس ہوا فَعِنْدَهُمَا الْقَوْلُ قَوْلُ الْمَوْلَى تو صاحبین کے نزدیک آقا کا قول معتبر ہے وَكَزَعِنْدَهُ فِي الصَّحِيحِ اور صحیح روایت کے مطابق امام صاحب کے نزدیک بھی آقا ہی کا قول معتبر ہے لِأَنْهَا مُنْقَضِيَةُ الْعِدَّةِ فِي الْحَالِ بھئے دیکھئے عدت گزر چکی ہے عدت کے گزرنے کے بعد خاون کیا کہہ رہا ہے میں نے عدت میں رجوع کیا تھا لیکن اس وقت تو عدت گزر چکی ہے تو خاون کیا کہہ رہا ہے میں نے رجوع کیا تھا اور باندی اس کی تصدیق کر رہی ہے اور آقا اس کی تقزیب کر رہا ہے تو عدت کے گزرنے کے بعد تو باندی کے منافع کا مالک آقا ہو جاتا ہے باندی کے منافع کا مالک آقا ہو جاتا ہے اور باندی جو ہے خاون کی تصدیق کر کے اپنے آقا کے حق کو ساقت کرنا چاہتی ہے آقا اس کے منافع کا مالک ہو چکا ہے اور وہ کیا کرنا چاہتی ہے آقا کے حق کو ساقت کرنا چاہتی ہے لہذا اس لئے اس کا قول قبول نہیں کیا جائے گا آقا کے قول کو قبول کیا جائے گا تو کہتے ہیں لئنہا منقضیت العدت فی الحال اس لئے کیونکہ وہ باندھی جو ہے فی الحال منقضیت العدت ہے یعنی اس وقت جب بات چل رہی ہے عدت گزر چکی ہے وَقَدْ زَهَرَ مِلْكُ الْمُتْعَتِ لِلْمَوْلَى اور تحقیق جب عدت گزر گئی ہے تو ملکِ مُتْعَا آقا کے لئے ظاہر ہو چکی ہے ملکِ مُتْعَا کہتے ہیں نفع کو فائدے کو یعنی باندھی کے منافع کا مالک کون ہو چکا ہے آقا ہو چکا ہے تو کہتے ہیں اس لئے کیونکہ فی الحال جو ہے باندھی کی عدت گزر چکی ہے وَقَدْ زَهَرَ مِلْكُ الْمُتْعَتِ لِلْمَوْلَى اور ملکِ مُتْعَا آقا کے لئے ظاہر ہو چکی ہے کہ آقا اس کے منافع کا مالک ہو چکا ہے وَلَا تُقْبَلُ قَوْلُوْا فِي عِبْتَالِهِ تو اس باندھی کے قول کو قبول نہیں کیا جائے گا آقا کے حق کو باطل کرنے کے بارے میں کہ وہ کیا کر دے اس کے ملکِ مُتْعَا کو باطل کر دے تو کہتے ہیں وَلَا تُقْبَلُ قَوْلُوْا فِي عِبْتَالِهِ تو باندھی کے قول کو قبول نہیں کیا جائے گا آقا کی ملکِ مُتْعَا کو باطل کرنے میں بخلاف الوجہ الاولی بخلاف وجہ اول کے وہاں امام صاحب کیا فرماتے تھے وہاں بھی تو آقا نے تصدیق کی تھی لیکن وہاں امام صاحب کیا فرماتے تھے کہ باندی کا قول معتبر ہے وہاں بھی تو یہ اعتراض ہوتا تھا کہ ملک مطاق اس کے لئے ثابت ہو چکی آقا کے لئے ثابت ہو چکی ہے عدد کے بعد بات چل رہی ہے تو لہذا وہاں بھی آقا کا قول معتبر ہونا چاہیے تھا وہاں بھی تو اس کا آپ جواب دے رہے ہیں کہتے ہیں بخلاف الوجہ الاولی بخلاف پہلی وجہ کے لئن المولا بالتصدیق فر رجعتی اس لئے کیونکہ رجوع کے اندر آقا کے تصدیق کرنے سے مقررن آقا اقرار کر رہا ہے بقیام العدت عندہا کہ عدت موجود تھی عندہا عند الرجعتی وہاں آقا کیا کہہ رہا ہے کہ خاوند نے عدت میں رجوع کر لیا تھا خاوند نے عدت میں رجوع کر لیا تھا تو آقا عدت کی بات کر رہا ہے اور عدت کے اندر تو ملک متعا آقا کے لئے ثابت نہیں تھی وہ تو خاوند کے لئے ہی ثابت تھی اعتراض ہوتا ہے کہ امام صاحب آپ نے پہلی صورت میں باندی کے قول کو معتبر قرار دیا حالانکہ وہاں بھی تو عدت کے بعد بات چل رہی تھی اور عدت کے بعد باندی کے منافع کا مالک کون ہوتا ہے آقا لہذا وہاں آقا کا قول معتبر ہونا چاہیے تھا لیکن آپ نے کیا کہا وہاں باندی کا قول معتبر ہے تو اس کی وجہ بتلائیں گے وجہ یہ کہ وہاں پر آقا اقرار کر رہا تھا کہ عدت کے اندر خاوند رجوع کر چکا ہے اور عدت کے اندر تو ابھی باندی کے منافع کا مالک آقا نہیں بنا وہ تو عدت کے بعد مالک بنے گا تو وہاں پر آقا باندی کے منافع کا بھی مالک ہی نہیں بنا اس لئے وہاں پر آقا کا قول معتبر نہیں ہے بلکہ باندی کا قول معتبر ہے بات سمجھ میں آگئی جبکہ یہاں آقا تقذیب کر رہا ہے اور عدت کے بعد بات چل رہی ہے آقا منافع کا مالک بن چکا ہے لہذا عورت تصدیق کر کے آقا کے حق کو ساقت کرنا چاہتی ہے تو عورت کے قول کا اعتبار نہیں کیا جائے گا جبکہ اس مسئلے کے اندر آقا نے خود اقرار کر لیا کہ اس نے رجوع کس وقت کر لیا تھا عدد کے اندر رجوع کر لیا تھا جب عدد کے اندر رجوع کر لیا تھا تو آقا کے لئے ملک مطعہ ہی ثابت نہیں جب ملک مطعہ ثابت نہیں تو وہاں آقا کے لئے ملکیت ہی ثابت نہیں ہے تو وہاں باندی کا قول معتبر ہے بھئی تو کہتے ہیں بخلاف الوجہ الاولی بخلاف پہلی صورت کے لئے لئے ان المولا بالتصدیق فی الرجعتی اس لئے کیونکہ رجوع کے سلسلے میں آقا کی تصدیق سے مقررن آقا اقرار کرنے والا ہو گیا بقیام العدت عیندہا کہ رجوع کے وقت عدت قائم تھی عدت موجود تھی وَلَا يَظْهَرُ مِلْكُهُ مَعَ الْعِدَّتِ اور عدت کے ساتھ تو آقا کی ملکیت ظاہر نہیں ہو سکتی عدت کے اندر تو باندی کے منافع کا مالک خاون ہی ہوتا ہے آقا نہیں ہوتا اس لئے وہاں آقا کا قول معتبر نہیں بلکہ باندی کا قول معتبر ہوگا مسئلہ بھی سمجھ میں آیا یا نہیں آگے دیکھئے وَإِنْ قَالَتْ قَدِنْ قَزَتْ عِدَّتِ اور اگر باندی کہتی ہے کہ میری عدت گزر گئی وَقَالَ الزَّوْجُ وَالْمَوْلَا لَمْ تَنْقَذِ عِدَّتُكِ آقا اور خاون کہتے ہیں کہ ابھی تیری عدت نہیں گزری فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا تو باندی کا قول معتبر ہے تو باندی کا قول معتبر ہے لِأَنَّهَا أَمِينَةٌ فِي ذَلِكَ اس لئے کیونکہ عورت اس کے بارے میں امانتدار ہے اِذْهِ الْعَالِمَةُ بِهِ کیونکہ وہی اس بات کو جاننے والی ہے عدت گزری ہے یہاں نہیں گزری اس کا پتہ عورت ہی سے چل سکتا ہے لہذا عورت ہی کا قول اس میں معتبر ہوگا قسم کے ساتھ بھئی آگے دیکھئے وَإِذَاً قَتَعَ الدَّمُ مِنَ الْحَيْزَةِ السَّالِسَةِ لِعَشَرَةِ اَيَّامِنِ قَتَعَتِ الرَّجْعَةُ وَإِن لَمْ تَقْتَسِل وَإِنِن قَتَعَ لِأَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ اَيَّامِ لَمْ يَنْ قَتِعِ الرَّجْعَةُ حَتَّى تَقْتَسِلَ اَوْ يَمْزِيَ عَلَيْهَا وَقْتُ صَلَاتٍ كَامِلٌ بھئی یاد رکھو حیث کی کم سے کم مدت تین دن ہے اور حیث کی زیادہ سے زیادہ مدت دس دن ہے اور عدت کا وقت ختم ہوگا جب تیسرا حیث مکمل ہو جائے جب تیسرا حیث مکمل ہو جائے اب صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ عدت کا وقت کس وقت ختم ہوگا کیونکہ جب عدت ختم ہوگی تو رجوع ختم ہو جائے گا جب تک عدت ہے رجوع ہو سکتا ہے اور عدت گزر گئی تو رجوع بھی ختم ہو گیا اس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا اور عدت عورت کی کتنی ہے تین حیث ہے تو معلوم ہاتھ تیسرا حیث جب گزرے گا تو عدت کا وقت ختم ہو جائے گا تو اب کیا خون رکتے ہی عدت کا وقت ختم ہو گیا اور اب رجوع نہیں ہو سکتا یا اس کے بعد بھی کچھ دیر رہے گا عدت کا وقت بھئی تو صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ حیث کی زیادہ سے زیادہ مدد دس دن ہے کم سے کم مدد کتنی حیث کی تین دن اور زیادہ سے زیادہ دس دن ہے بھئی تو لہٰذا اگر خون دس دن کے پورے ہونے پر رکا ہے تو معلوم ہوا حیث ختم ہو گیا عدت ختم ہو گئی کیونکہ اس سے آگے تو حیث آنے کا احتمال نہیں ہے کیونکہ حیث کی زیادہ سے زیادہ مدد ہے ہی دس دن لہذا اگر حیث پورے دس دنوں پر رکا ہے تو خون رکتے ہی عدت گزر گئی اور اب رجوع نہیں ہو سکتا لیکن اگر حیث کی مدد دس دن سے کم ہے تو پھر خون رکتے ہی فورا عدت کے گزرنے کا حکم نہیں لگایا جائے گا وجہ یہ کہ یہ حیث کا خون کبھی رک جاتا ہے اور کبھی پھر آتا ہے پھر کبھی رک جاتا ہے اور کبھی پھر آنے لگتا ہے تو لہذا جب دس دن سے کم کے اندر حیث کا خون رکا ہے تو ابھی بھی احتمال ہے ہو سکتے آگے پھر خون آ جائے جب پھر خون آ جائے گا معلوم ہوا ابھی حیث چل رہا ہے اور جب حیث چل رہا ہے تو معلوم ہوا ابھی رجوع ہو سکتا ہے تو لہذا اگر دس دن سے کم کے اندر خون رکا ہے تو پھر تھوڑا سا وقت گزرنا چاہیے تاکہ خون کا رکنا یقینی ہو جائے کچھ وقت گزرنا چاہیے کہ خون کا بند ہونا اور خون کا رکنا یقینی ہو جائے مضبوط ہو جائے پکی بات ہو جائے کہ خون رک چکا ہے اب دوبارہ نہیں آئے گا اور وہ کتنا وقت ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر عدد کا وقت اس وقت ختم ہوگا جب عورت غسل کر لے کیا کر لے غسل کر لے یا عورت پر ایک پوری نماز کا وقت گزر جائے کہ اس کے ذمہ ایک نماز آ جائے اس کے ذمہ ایک نماز آ جائے معلوم ہوا جب اتنا وقت گزر گیا تو اب خون کا رکنا پکا ہو گیا جب خون کا رکنا پکا ہو گیا معلوم ہوا حیث ختم ہو چکا حیث ختم ہو چکا معلوم ہوا اب رجوع نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آ گئی دیکھئے صاحبِ ہدایہ اس کو اور بہتر الفاظ میں ذکر فرمائیں گے کہتے ہیں اور جب تیسرے حیث کے اندر خون رک جائے لعشرت ایام دس دن پر تو رجعت منقطع ہو جائے گی کیونکہ عدت پوری ہو گئی اگرچہ عورت نے غسل نہ کیا ہو بھی کیونکہ اس سے زیادہ تو خون آ ہی نہیں سکتا حیث کی زیادہ سے زیادہ مدت ہے ہی دس دن وَإِنِن قَطَعَ لِأَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ اَيَّامِنِ اور اگر حیث کا خون منقطع ہو گیا دس دن سے کم میں لَمْ يَنْ قَطِعِ الرَّجْعَةُ تو رجعت ابھی بھی منقطع نہیں حتی تغتسلا یہاں تک کہ عورت غسل کر لے تاکہ خون کا رکنا پکا ہو جائے پتا چل جائے اب خون نہیں آ رہا تو لَمْ يَنْ قَطِعِ الرَّجْعَةُ حتی تغتسلا او يَمْزِيَ عَلَيْهَا وَقْتُ صَلَاتٍ كَامِلٌ تو رجعت منقطع نہیں ہوگی یہاں تک کہ عورت غسل کر لے عورت غسل کر لے او يَمْزِيَ عَلَيْهَا وَقْتُ صَلَاتٍ كَامِلٌ یاد رکھو یہ کاملون اس پر رفع پڑنا یہ صفت ہے وقت کی وقت صلاتٍ كاملون تو وقت کا لفظ مرفو ہے تو صفت بھی کیا ہوگی مرفو کہتے ہیں حتی تغتسلا یہاں تک کہ یہ غسل کر لے او يَمْزِيَ عَلَيْهَا وَقْتُ صَلَاتٍ كَامِلٌ یا اس عورت پر نماز کا کامل وقت گزر جائے یا اس عورت پر ایک نماز کا کامل وقت گزر جائے بھئی کامل وقت کیا مانا مثلا پورا عصر کا وقت گزر گیا بھئی عصر کے وقت عورت کا خون رکا ہے اور پورا عصر کا وقت گزر گیا خون دوبارہ نہیں آیا تو جیسے ہی مغرب ہوئی عورت کے ذمہ عصر کی نماز آگئی لہٰذا معلوم ہوا عدد ختم ہو چکی ہے خون کا رکنا پکا ہو گیا ہے بات سمجھ میں آگئے اس پر پاک لوگوں کا حکم آگیا تو نماز کس کے ذمہ آیا کرتی ہے پاک لوگوں کے تو معلوم ہوا اس پر پاک لوگوں والا حکم آگیا معلوم ہوا حیض گزر چکا ہے تو یا تو غسل کر لے تو غسل کرتے ہی عورت کی عدد ختم اگر خون دس دن سے کم میں رکا ہے یا عورت پر ایک پوری نماز کا وقت گزر جائے یعنی ایک نماز اس کے ذمہ میں آ جائے یا تو پورا وقت گزرے مثلا عورت کا حیض رکا ہے گیارہ بجے اور اس کے بعد پھر پورا زہر کا وقت گزر گیا اس نے غسل نہیں کیا اگر غسل کرے گی تو جیسے ہی غسل کر لے گی ساتھ ہی ہم حیض کے ختم ہونے کا حکم لگا دیں گے لیکن مثلا اس نے غسل نہیں کیا تو زہر کی نماز کا وقت آیا اس نے ابھی بھی غسل نہیں کیا اور پھر پورا زہر کا وقت گزر گیا آپ تو یہ پاکی کی حالت میں زہر کا وقت گزرا ہے لہذا عورت کے ذمہ زہر کے نماز آ گئی عورت کو اب اس کی قضا کرنا پڑے گی تو لہذا معلوم ہوا جب نماز آ گئی ہے اس کے ذمہ نماز تو حیض والی کے ذمہ نہیں آتی غیر حیض والی کے ذمہ آتی ہے پاک عورت کے ذمہ آتی ہے معلوم ہوا یہ پاک ہو چکی ہے بات سمجھ میں آ گئی اور اگر زہر کے وقت کے بیچ میں عورت کا خون رکا ہے تو پھر اس صورت میں یاد رکھو فقہہ فرماتے ہیں کہ کم از کم اس نماز کے وقت میں سے اتنا وقت باقی ہونا چاہیے جس میں عورت غسل کر کے تکبیر تحریمہ کہہ سکے یعنی نماز شروع کر سکے یعنی اللہ اکبر کہہ سکے تو زہر کے آخری پندرہ منٹ باقی تھے اور اس وقت عورت کا خون رکا ہے تو یہ پندرہ منٹ تو اتنے نہیں ہے کہ جس میں عورت غسل بھی کر لے اور پھر نماز بھی شروع کر دے لہذا زہر کا وقت گزر گیا لیکن عورت کے ذمہ زہر کی نماز نہیں آئی ابھی بھئی لیکن اگر اتنا وقت باقی تھا زہر کا جس میں عورت غسل بھی کر سکتی تھی اور تکبیر تحریمہ بھی مثلا زہر کے وقت میں سے آدھا گھنٹہ باقی ہے جس کے اندر عورت اتمنان سے غسل بھی کر سکتی ہے اور تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز کا آغاز بھی کر سکتی ہے تو اس صورت کے اندر یاد رکھو جیسے ہی یہ آدھا گھنٹہ گزرے گا عورت کے ذمہ زہر کی نماز آگئی کیونکہ اس کے پاس اتنا وقت تھا زہر کے اندر جس میں یہ غسل کر کے تکبیر تحریمہ کہہ سکتی تھی تو لہذا اب عورت کے ذمہ نماز آگئی اور جب عورت کے ذمہ نماز آگئی معلوم ہے یہ حیث سے نکل چکی ہے جب اس کے ذمہ نماز آئی ہے اگر یہ حیث میں ہوتی تو اس کے ذمہ نماز نہ آتی تو پاک لوگوں والا پاک عورتوں والا ایک حکم اس کے اوپر آ گیا تو عدد کے گزرنے کا اور رجوع کے منقطع ہونے کا حکم لگا دیا جائے گا بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی تو کہتے ہیں وَإِنِن قَطَعَ لِأَقَلَّ مِنْ عَشَرَتِ عَيَّامٍ اور اگر حیث کا خون جو ہے منقطع ہوا ہے دس دن سے کم میں لَمْ يَنْقَطِعِ الرَّجْعَةُ حَتَّى تَغْتَسِلَ اَوْ يَمْزِيَ عَلَيْهَا وَقْتُ صَلَاتٍ كَامِلٌ تو رجعت منقطع نہیں ہوگی یہاں تک کہ عورت غسل کر لے غسل کر لے گی تو رجعت منقطع اَوْ يَمْزِيَ عَلَيْهَا وَقْتُ صَلَاتٍ كَامِلٌ یا عورت پر ناماز کا پورا وقت گزر جائے یعنی اتنا وقت جس میں وہ کیا کر سکے غسل کر کے تکبیرِ تحریمہ کہہ سکے تو اس کے نظمِ نماز آ جائے گی لِأَنَّ الْحَيْزَ لَا مَزِيدَ لَهُ عَلَى الْعَشَرَتِ اس لئے کیونکہ حیث جو ہے وہ تو دس دن سے زائد نہیں ہوتا فَبِمُجَرَّدِ الْإِنْقِطَاعِ خَرَجَتْ مِنَ الْحَيْزِ تو صرف خون کے رکنے سے ہی عورت حیث سے نکل جائے گی دس دن پر خون رکا ہے تو خون رکنے سے ہی عورت حیث سے نکل جائے گی فَانْقَزَتِ الْعِدَّتُ تو عدد گزر گئی وَانْقَطَعَتِ الرَّجْعَتُ اور رجوع کرنا بھی منقطع ہو گیا اب رجوع نہیں ہو سکتا وَفِمَا دُونَ الْعَشَرَتِ يَحْتَمِلُ عَوْدُ الدَّمِ اور دس دن سے کم کے اندر يَحْتَمِلُ عَوْدُ الدَّمِ احتمال ہے خون کے لوٹنے کا کہ ہو سکتا ہے خون دوبارہ شروع ہو جائے فَلَا بُدَّ اَنْيَعْتَزِدَ لِنْقِطَعُ بِحَقِيقَتِ الْاغْتِصَالِ اعتزادہ اعتزدہ کے معنی ہے قوت پانا قوت حاصل کرنا تو کہتے ہیں فَلَا بُدَّ اَنْيَعْتَزِدَ لِنْقِطَعُ لہذا ضروری ہے کہ خون کا رکنا مضبوط ہو جائے خون کا رکنا قوت حاصل کر لے بِحقیقتِ الْاغْتِصَالِ حقیقتن غُسل کے ذریعے حقیقتن غُسل جب غُسل کر لیا معلوم ہوا اب خون نہیں آئے گا خون کا رکنا پکا ہو گیا اَوْ بِلُزُومِ حُکْمِ مِنْ اَحْكَامِ تَاہِرَاتِ یا کوئی ایسا حکم لازم ہو جائے مِنْ اَحْكَامِ تَاہِرَاتِ جو پاک عورتوں کا جو حکم ہوتا ہے پاک عورتوں کے احکام میں سے کوئی حکم اس عورت پر لازم ہو جائے تو ہم کہیں گے حیز ختم ہوا بھئی اَوْ بِلُزُومِ حُکْمِ مِنْ اَحْكَامِ تَاہِرَاتِ یا پاک عورتوں کے احکام میں سے کوئی حکم اس کے ساتھ لازم ہونے سے بِمُزِی وَقْتِ صَلَاةِ نماز کا وقت گزرنے سے نماز کا وقت گزرنے سے اس عورت پر پاک عورتوں کے احکام میں سے کوئی حکم لازم ہو جائے یعنی نماز اس کے ذمہ آ جائے بِخِلَافِ مَا اِذَا قَانَتْ دوسری صورت بھئی اگر خاون کی بیوی کتابیہ ہے یعنی یہودی عیسائی ہے مسلمان نہیں ہیں اب یہودی عیسائی عورت کے ذمہ تو غسل بھی نہیں غسل بھی اس پر واجب نہیں اور نیز نماز بھی اس کے ذمہ نہیں آسکتی وہ تو احکام شریعہ کے مکلف نہیں ہے تو اس کے اندر اگر دست ان سے کم کے اندر خون رکا ہے تو پھر رجعت کے منقطع ہونے کا حکم کب لگائیں گے تو آپ کو صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے وہاں اور کوئی نشانی نہیں ہے وہاں جب دس دن سے کم میں جیسے ہی خون رکا ہے ہم کہیں گے عدد گزر گئی اب رجوع نہیں ہو سکتا کیونکہ وہاں اور کوئی نشانی نہیں اس کے ذمہ غسل بھی واجب نہیں اور اس پر نماز وغیرہ بھی واجب نہیں ہے تو وہاں اور کوئی نشانی نہیں ہے بھئی بخلاف اما ایدہ کانت کی تابیتا بخلاف اس صورت کے جب عورت کی تابیہ ہے یعنی مسلمان کی بیوی یہودی عیسائی عورت ہے لئنہو لا يتوقع فی حقها امارت زائدتن اس لئے کیونکہ اس عورت کے حق میں تو کسی زائد نشانی اور زائد علامت کی امید نہیں امارت کسے کہتے ہیں نشانی اور علامت کو لئنہو لا يتوقع فی حقها امارت زائدتن اس لئے کیونکہ اس عورت کے حق میں تو کسی زائد نشانی کی امید نہیں ہے فکتو فی ابل انقطاعی تاعی تو اکتفا کر لیا جائے گا خون کے رکنے پر ہی اور خون رکھتے ہی ہم کہہ دیں گے عدد گزر گئی اور رجت ختم ہو گئی وَتَن قَتِعُ اِذَا تَيَمَّمَتْ وَصَلَّتْ عِنْدَ عَبِي حَنِیفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَ اللَّهِ صورت یہ بھئی عورت کا خون رک گیا دس دن سے کم ہے اور آپ نے ہمیں بتایا کہ دس دن سے کم کے اندر اگر خون رکے تو پھر یا عورت غسل کر لے گی تب ہم حکم لگائیں گے کہ عدد گزر گئی یا اتنا وقت گزر رہے کہ اس کے ذمہ ایک نماز آ جائے بھئی لیکن اگر مثلا خون رکا اور اس وقت پانی ہی موجود نہیں ہے تو پھر اس صورت میں عدد کے ختم ہونے کا حکم کب لگایا جائے گا کیا صرف تیمم کر لینے سے ہی حکم لگا دیا جائے گا عدد ختم ہو گئی یا تیمم کے ساتھ نماز پڑھنا بھی ضروری ہے تو آپ کو بتائیں گے کہ شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تیمم کے ساتھ نماز بھی پڑھ لے تیمم کر لے اور نماز پڑھ لے تو پھر ہم حکم لگائیں گے کہ اس عورت کی عدد گزر گئی اگر صرف تیمم کر لیا تو پھر ابھی بھی عدد نہیں گزری جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تیمم غسل کا نائب ہے تو جب غسل کرنے سے عدد کے ختم ہونے کا حکم لگاتے تھے تو تیمم کرنے سے بھی ہم عدد کے ختم ہونے کا حکم لگا دیں گے تو امام محمد صرف تیمم پر عدد کے منقطع ہونے اور رجوع کے ختم ہونے کا حکم لگاتے ہیں جبکہ شیخین صرف تیمم پر یہ حکم نہیں لگاتے بلکہ تیمم کے ساتھ نماز پڑھنا بھی ضروری قرار دیتے ہیں بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں اور رجوع کرنا منقطع ہو جائے گا جب غورت تیمم کر لے اور نماز پڑھ لے شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک اور یہ استحسان ہے یعنی یہ قیاس خفی ہے قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ تیمم کرتے ہی رجعت ختم ہونی چاہیے کیونکہ عدد گزر گئی کیونکہ تیمم نائب ہے خلیفہ ہے کس کا؟ غسل کا تو جو غسل کا حکم تھا وہی تیمم کا حکم بھی ہوگا اور غسل کرتے ہی عدد ختم ہوتی تھی تو تیمم کرتے ہی عدد ختم ہونی چاہیے قیاس یہ تقاضہ کرتا ہے جی تو یہ استحسان ہے قیاس خفی ہے بھئی قیاس خفی آپ نے پڑھا ہے قیاس خفی کو بھی استحسان کب کہتے ہیں جب اس کے مقابلے میں قیاس جلی ہو تو یہاں قیاس جلی موجود ہے اگر اس کے مقابلے میں قیاس جلی نہ ہوتا پھر جتنا مرضی گہرا قیاس ہو اس کو قیاس ہی کہتے ہیں استحسان نہیں کہتے تو کہتے ہیں وَحَاذَ استِحسانُن اور یہ استحسان ہے کہ تیمم کے بعد نماز پڑھے گی تو پھر رجعت منقطع ہوگی وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ اِذَا تَيَمَّمَةٍ قَطَعَتْ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب یہ عورت تیمم کر لے گی تو رجعت منقطع ہو جائے گی وَحَاذَا قِيَاسٌ اور یہ قیاس ہے لِأَنَّ تَيَمُمَ حَالَ عَدَمِ الْمَائِ تَحَارَةٌ مُتْلَقَةٌ اس لئے کیونکہ تیمم جو ہے پانی کی نہ ہونے کی حالت میں تَحَارَةٌ مُتْلَقَةٌ تَحَارَةٌ مُتْلَقَةٌ حَتَّى يَاسْبُطُ بِهِ مِنَ الْأَحْكَامِ مَا يَاسْبُطُ بِلِغْتِسَالِ یہاں تک کہ تیمم کے ذریعے وہ سارے احکام ثابت ہو جاتے ہیں جو غسل سے ثابت ہوتے ہیں امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں تیمم کرتے ہی رجعت ختم اس لئے کیونکہ تیمم تحارت متلقہ ہے بھئی آپ اصول فقہ کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ تیمم تحارت متلقہ ہے جبکہ تیمم تحارت ضروریہ ہے ضرورت کی وجہ سے شریعت نیجازت دی ہے لہذا ایک شخص ایک نماز کے لئے تیمم کرتا ہے تو تیمم اس تیمم کے ساتھ یہ ولی نماز یہ شخص پڑھے گا اس کے ساتھ جو سنتیں پڑھنی ہیں یا جو نوافر پڑھنے ہیں وہ سارے پڑھ سکتا ہے لیکن اسی تیمم کے ساتھ اگلی نماز یہ شخص نہیں پڑھ سکتا اگلی نماز کے لئے نیا تیمم کرنا پڑے گا اگلی نماز کے لئے نیا تیمم کرنا پڑے گا اس لئے کیونکہ تیمم جو ہے وہ تحارت ضروریہ ہے انسان کو ضرورت اور حاجت تھی اس لئے شریعت نے تیمم کی اجازت دی اور نماز جب پڑھ لی تو انسان کی ضرورت پوری ہو گئی جب ضرورت پوری ہو گئی تو اب تیمم بھی ختم ہو گیا اب جب اگلی نماز آئے گی اب پھر اس کو ضرورت پیش آگئی پاکی حاصل کرنے کی اور پانی تو ہے نہیں تو پھر وہ تیمم کر لے اور نماز پڑھ لے سنتیں وغیرہ نوافل جو پڑھنے ہیں وہ بھی ساتھ پڑھ سکتا ہے لیکن جب ضرورت پوری ہو گئی اگلی نماز کے لئے پھر اس کو نیا تیمم کرنا پڑے گا کیونکہ وہ نئی ضرورت ہے تو تیمم کیا ہے طہارتِ ضروریہ ہے صرف ضرورت کی وجہ سے شریعت نے اس کی اجازت دی ہے جب تک ضرورت ہے تیمم ہے ضرورت ختم تو تیمم بھی ختم اگلی ضرورت کے لئے پھر تیمم کرنا پڑے گا جبکہ ہمارے نزدیک تیمم جو ہے وہ طہارتِ مطلقہ ہے جیسے غسل یا وضو طہارتِ مطلقہ ہے ایک غسل یا ایک وضو کے ذریعے آپ جتنی بھی نمازیں پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں اسی طرح اسی طرح ایک تیمم کے ساتھ بھی آپ جتنی نمازیں پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں صبح آپ نے تیمم کیا تھا رات تک پانی نہیں ملا اور آپ اسی تیمم سے نمازیں پڑھتے چلے جا رہے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ تیمم عندنا یعنی عند الاحناف یہ طہارتِ مطلقہ ہے مطلقاً اس سے طہارت اور پاکی حاصل ہو چکی ہے تو امام محمد رحمہ اللہ یہ غسل کا بدل ہے یہ غسل کا نائب ہے اور غسل جیسے طہارتِ مطلقہ ہے تیمم بھی کیا ہے طہارتِ مطلقہ ہے جیسے غسل کے ذریعے انسان نماز بھی پڑھ سکتا ہے مسجد کے اندر بھی داخل ہو سکتا ہے کیونکہ وہ پاک ہو چکا ہے قرآن کو بھی اٹھا سکتا ہے کیونکہ وہ پاک ہو چکا ہے وہ قرآن بھی کر سکتا ہے کیونکہ وہ پاک ہو چکا ہے نماز بھی پڑھ سکتا ہے کیونکہ وہ پاک ہو چکا ہے اور سجدہ تلاوت بھی کر سکتا ہے کیونکہ وہ پاک ہو چکا ہے غسل کرنے کی وجہ سے تو جیسے غسل کی وجہ سے یہ سارے احکام ثابت ہو جاتے ہیں تو تیمم بھی طہارت مطلقہ ہے اس کی وجہ سے بھی یہ سارے احکام ثابت ہو جاتے ہیں ایک شخص نے نماز کے لیے تیمم کیا ہے لیکن اسی تیمم سے وہ مسجد کے اندر بھی جا سکتا ہے کیونکہ تیمم سے پوری پاکی اس کو حاصل ہو چکی ہے اسی تیمم کے ساتھ وہ قرآن کو اٹھاتا ہے اس کو ہاتھ لگاتا ہے یہ قرآن بھی اٹھا سکتا ہے اسی تیمم کے ساتھ وہ سجدہ تلاوت کرنا چاہتا ہے وہ سجدہ تلاوت بھی کر سکتا ہے اسی تیمم کے ساتھ وہ قرآن کرنا چاہتا ہے قرآن پڑھنا چاہتا ہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے حالانکہ جنابت والا تو قرآن نہیں پڑھ سکتا لیکن تیمم کیا ہے طہارتِ متلقہ ہے اس کے ذریعے وہ سارے احکام ثابت ہو جاتے ہیں جو غصل کے ذریعے ثابت ہوتے ہیں کس کی دلیل چل رہی ہے امام محمد کی لہذا جیسے دس دن سے کم میں حیث کا خون رکا اور عورت غصل کر لے تو عدت ختم اور رجوع منقتے لہذا عورت تیمم بھی کر لے گی پانی موجود نہیں ہے وہ جیسے ہی تیمم کرے گی تو عدت ختم اور رجوع منقتے ہو جائے گا دلیل سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ اِذَا تَيَمَّمَتٍ قَطَعَتْ کہ جب وہ عورت تیمم کر لے گی تو رجعت منقتے ہو گئی وَحَادَا قِيَاسٌ اور یہ قیاس ہے لِأَنَّ تَيَمُمَ حَالَ عَدَمِ الْمَاءِ طَحَارَةٌ مُطْلَقَةٌ اس لئے کیونکہ تیمم جو ہے پانی نہ ہونے کی حالت میں طَحَارَةٌ مُطْلَقَةٌ یہ مطلق طَحَارت ہے حَتَّى يَاسْبُطُ بِهِ مِنَ الْأَحْكَامِ یہاں تک کہ اس تیمم کے ذریعے وہ احکام ثابت ہو جاتے ہیں مَا يَاسْبُطُ بِلْإِغْتِسَالِ جو غُسَل سے ثابت ہوتے ہیں بھئی یاد رکھئے یہاں بر بھی یہ حَتَّى نصب نہیں دے گا کیونکہ حَتَّى کے نصب کے لئے میں نے بتلایا تھا دو شرطیں ہیں ایک تو یہ کہ حَتَّى کا ما بعد مستقبل ہونا چاہیے حَتَّى کے ما قبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے اور دوسری شرط یہ تھی کہ حَتَّى جو ہے وہاں سببیت یا غایہ کا فائدہ دے رہا ہو یعنی حَتَّى کے ما قبل کو سبب ہونا چاہیے ما بعد کے لئے یا حَتَّى کے ما بعد کو غایہ ہونا چاہیے ما قبل کے لئے پھر حَتَّى کے بعد انمقدر ہوتا ہے تو یہاں یہ شرطیں پوری نہیں لہذا حَتَّى نصب نہیں دے گا یعنی اس حَتَّى کے بعد انمقدر نہیں ہوگا دیکھئے بھئی حَتَّى يَسْبُطُ بِهِ مِنَ الْأَحْكَامِ یہاں تک کہ اس تیمم کے ذریعے وہ احکام ثابت ہو جاتے ہیں مَا يَسْبُطُ بِلِغْتِ سَالِ جو غُسَل سے ثابت ہوتے ہیں فَقَانَ بِمَنْزِلَتِهِ تو یہ تیمم بھی غُسَل کے درجے میں ہوگا اور غُسَل کرنے سے تو عدد ختم ہوتی تھی تو تیمم سے بھی عدد ختم ہو جائے گی وَلَهُمَا شَيْخَيْن رحمہم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ انَّهُم مُلَوِّسٌ غَيْرِ مُطَحِّرٍ کہ تیمم یہ تو انسان کو آلودہ کرتا ہے لَوَّسَ يُلَوِّسُ تَلْوِیسَن سَا کے ساتھ یہ اس کے معنی ہے کسی چیز کو آلودہ کرنا میلا کرنا بھئی پانی جو ہے پانی کی ذات ہی متحر ہے وہ میلی چیزوں کو صاف کرتا ہے جبکہ تیمم وہ تو مٹی سے کیا جاتا ہے اور مٹی کیا ہے وہ تو ملوث ہے وہ تو چیزوں کو آلودہ کرتی ہے میلہ کرتی ہے لیکن شریعت نے تیمم کے ذریعے نمازوں کی اجازت دی ضرورت کی وجہ سے کس کی وجہ سے ضرورت اور حاجت کی وجہ سے معلوم ہوا تیمم طہارتِ ضروریہ ہے معلوم ہوا تیمم طہارتِ ضروریہ ہے دیکھئے بھئی شیخین رحمہ اللہ کی دلیل چل رہی ہے وَلَهُمَا شَيْخَيْن رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّهُمُ مُلَوِّسٌ غَيْرُ مُتَحِرٍ یہ تو انسان کو آلودہ کرنے والا ہے غَيْرُ مُتَحِرٍ حقیقت میں انسان کو پاک کرنے والا نہیں شریعت نے پاکی کا حکم لگا دیا وہ ضرورت کی وجہ سے ہے ورنہ حقیقت کے اعتبار سے یہ انسان کو پاک نہیں کرتا یہ تو اس کو میلہ کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ آلودہ کرنے والا ہے غَيْرُ مُتَحِرٍ پاک کرنے والا نہیں ہے حقیقت میں وَإِنَّ مَعْتُ بِرَطَحَارَةً ضرورتا اللہ تَتَضَاعَفَ الْوَاجِبَاتُ وَإِنَّ مَعْتُ بِرَطَحَارَةً اور شرعن اس تیمم کو تحارت اعتبار کیا گیا ضرورتا اس بات کی ضرورت کی وجہ سے اللہ تَتَضَاعَفَ الْوَاجِبَاتُ تاکہ کہیں واجبات دگنے نہ ہو جائیں بھئی دیکھئے ایک شخص ہے وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے لیکن پانی موجود نہیں ہے وضو کہاں سے کرے تو شریعت نے اجازت دی کہ تیمم کر لو اور نماز پڑھ لو تیمم کر لو اور نماز پڑھ لو اس لئے کیونکہ اگر اس طرح اس کو اجازت نہیں دی جائے گی تو اس کے ذمہ واجبات بڑھتے چلے جائیں گے نمازوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی اور یہ شخص مشکل میں اور تکلیف میں پڑھ جائے گا مشکل ہو جائے گا یہ تکلیف اور تنگی میں پڑھ جائے گا تو شریعت نے تیمم کی اجازت دی معلوم ہوتا شریعت نے یہ تیمم کی اجازت کس لئے دی ہے ضرورت اور حاجت کی وجہ سے کہ کہیں اس پر واجبات کی تعداد دگنی نہ ہو جائے نمازیں اس کے ذمہ بڑھتی نہ چلی جائیں بھئی تو کہتے ہیں وَإِنَّمَ عَتُ بِرَا تَحَارَةً تَيَمم کو تحارت اعتبار کیا گیا شریعت میں ضرورت ان لا تتضاعف الواجبات تو اس بات کی ضرورت کی وجہ سے کہ کہیں واجبات جو ہیں وہ دگنے نہ ہو جائیں وَهَذِهِ ضَرُورَتُ تَتَحَقَّقُ حَالَ عَدَاءِ الصَّلَاتِ اور یہ ضرورت پائی جاتی ہے نماز کی ادائیگی کی حالت میں لَا فِي مَا قَبْلَهَ مِنَ الْعَوْقَاتِ نماز سے مَا قَبْلَ عَوْقَاتِ میں نہیں تیمم کیا ہے تحارتِ ضروریہ اور یہ ضرورت کب پائی جائے گی نماز کی ادائیگی کی حالت میں تو ضرورت ہے اور اس سے مَا قَبْلَ کی اوقات میں تو ضرورت نہیں ہے تو کہتے ہیں وَهَذِهِ ضَرُورَتُ تَتَحَقَّقُ حَالَ عَدَاءِ صَّلَاتِ اور یہ ضرورت جو ہے پائی جاتی ہے نماز کی ادائیگی کی حالت میں لَا فِي مَا قَبْلَهَ مِنَ الْعَوْقَاتِ اُسْ نماز سے مَا قَبْل کی اوقات میں نہیں تو ضرورت صرف نماز ادا کرنے کی حالت میں پائی جائے گی تیمم کیا ہے تہارتِ ضروریہ ہے اور معلوم ہو یہ تہارت صرف کس وقت بنے گی جب ضرورت ہوگی اور ضرورت تو کس وقت ہوتی ہے نماز کے لیے لہذا یہ عورت صرف تیمم کر لے اور نماز نہیں پڑتی معلوم ہو اس کو حاجت نہیں ہے جب حاجت نہیں ہے تو تیمم تہارت ہی نہیں ہے جب تہارت ہی نہیں ہوئی تو ابھی بھی وہ عورت اسی حالت میں ہے جب اسی حالت میں ہے تو حیض ابھی خطام نہیں ہوا لہذا تیموم کے بعد نماز بھی پڑھ لے چاہے فرض پڑھے چاہے نفل پڑھے لیکن پڑھ لے جب نماز پڑھے گی معلوم ہو اس کو تیموم کی حاجت ہے ضرورت ہے پانی موجود نہیں ہے اور ضرورت کی وجہ سے تو تیموم کیا بن جاتا ہے تحارت بن جاتا ہے اب تیموم کرے گی تو تیموم تحارت بنے گا اور پھر نماز پڑھے گی بات سمجھ میں آگی اگر نماز نہیں پڑھتی تو تیموم تو تحارت ہی نہیں ہے بات بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں یہ معنی ہے کہ وَحَادِهِ ضَرُورَتُ تَتَحَقَّقُ حَالَ عَدَاءِ الصَّلَاتِ اور یہ ضرورت پائی جائے گی نماز کی ادائیگی کی حالت میں لَا فِي مَا قَبْلَهَ مِنَ الْعَوْقَاتِ نماز کے عوقات سے پہلے نہیں وَالْأَحْكَامُ السَّابِتَةُ اعزان ضروریتن اقتضائیتن یہاں سے جواب دے رہے ہیں امام محمد رحم اللہ کے قول کا وہ کیا فرماتے تھے وہ فرماتے تھے کہ تیموم تحارت مطلقہ ہے جبکہ شیخین فرماتے ہیں تیموم تحارت ضروریہ ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ جو احکام غسل کی وجہ سے ثابت ہوتے ہیں وہ سارے تیموم کی وجہ سے بھی ثابت ہو جاتے ہیں غسل جب آپ کر لیں آپ کئی نمازیں اسی غسل سے پڑھ سکتے ہیں تیموم کے اندر بھی آپ کئی نمازیں اسی تیموم سے پڑھ سکتے ہیں جب تک پانی نہیں ملتا یا وضو نہیں ٹوٹ تھا بھئی نیز اسی طرح آپ اسی تیموم سے مسجد کے اندر بھی جا سکتے ہیں حالانکہ جنابت کی حالت میں تو مسجد میں داخل ہونا منع ہوتا ہے نیز اسی تیموم سے آپ قرآن کو بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں حالانکہ جنابت یا بے وضو ہونے کی حالت میں تو آپ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اور نیز آپ قیرات بھی کر سکتے ہیں قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں اسی تیمم سے حالانکہ جنابت کی حالت میں تو قرآن نہیں پڑھ سکتے اور اسی طرح اسی تیمم سے آپ سجدے تلاوت بھی کر سکتے ہیں معلوم ہوا تیمم طہارت متلقہ ہے جبکہ شیخین کیا فرما رہے ہیں کہ تیمم طہارت ضروریہ ہے ضرورت کی وجہ سے طہارت ہے ضرورت نہیں تو طہارت بھی نہیں تو وہ جواب دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو باقی احکام بھی جو ثابت ہوتے ہیں تیمم کی لئے یہ بھی ضرورتاً اور اقتضاءاً ثابت ہوتے ہیں یہ بھی ضرورتاً اور اقتضاءاً ثابت ہوتے ہیں اس لئے کیونکہ ضرورت کی وجہ سے جو چیز آئے گی اس کے سارے لوازمات بھی ساتھ آ جائیں گے تیمم ضرورت کی وجہ سے کیا بنے گا طہارت بنے گا جب طہارت بنے گا تو طہارت اپنے تمام لوازمات کے ساتھ آ جائے گی جب یہ شخص اگر اور ضرورت کس کی ولیے تھی نماز کے لئے توجہ ہے تو اسی کی وجہ سے مسجد میں جانا بھی جائز ہو جائے گا کیونکہ مسجد محل صلات ہے نماز کی جگہ ہے قیرات کرنا بھی اس کے لئے جائز ہو جائے گا اس لئے کیونکہ نماز میں قیرات کی جاتی ہے قرآن کو ہاتھ لگانا بھی اس کے لئے جائز ہو جائے گا کیونکہ ہو سکتا ہے آدمی کو کوئی صورت بھول جائے وہ قرآن دیکھ کر اس کو یاد کر کہ پھر نماز ادا کرنا چاہتا ہے اس کے لئے سجدہ تلاوت بھی جائز ہو جائے گا کیونکہ ہو سکتا ہے نماز میں آیت سجدہ کی تلاوت کرے اور اس کو سجدہ کرنے کی حاجت پیش آ جائے تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ اس کے ساتھ لازم ہیں یعنی یہ اقتضاءن ثابت ہو رہی ہیں تیمم کے ساتھ نماز کا جائز ہونا یہ تقاضہ کرتا ہے کہ قرآن کا پڑھنا بھی جائز ہو سجدہ تلاوت بھی جائز ہو مسجد میں جانا بھی جائز ہو قرآن کو چھونا بھی جائز ہونا چاہیے کیونکہ ان سب کی حاجت پیش آ سکتی ہے نماز کے لئے تو کہتے ہیں والاحکام السابتتو اعظم ضروریتن اقتضائیتن اور وہ احکام جو اس تیمم کے ذریعے ثابت ہوتے ہیں وہ بھی ضروری اور اقتضائی ہیں یعنی ضرورت اور اقتضائیتن ثابت ہوتے ہیں تیمم کے ساتھ نماز کا جائز ہونا یہ تقاضہ کرتا ہے کہ یہ ساری چیزیں بھی جائز ہونی چاہیے تو یہ احکام بھی ضرورت کی ورہ سے اقتضائیتن ثابت ہیں یہاں بھئی ایک اشکال ہوتا ہے اشکال یہ کہ آپ نے ہمیں اصول فقہ میں بتلایا تھا کہ عند الاحناف تیمم طہارت مطلقہ ہے آپ ایک ہی تیمم سے جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں جب تک پانی نہیں ملتا جب تک وضو نہیں ٹوٹتا اور شوافے کے نزدیک تیمم طہارت ضروریہ ہے اسے صرف ایک نماز پڑھ سکتے ہیں دوسری نماز کے لئے الگ تیمم کرنا پڑے گا اور یہاں شیخ خیم رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تیمم طہارت مطلقہ نہیں ہے بلکہ تیمم طہارت ضروریہ ہے یہ تو آپ کی باتوں میں تضاد ہے ایک جگہ تیمم کو طہارت مطلقہ قرار دیتے ہیں اور دوسری جگہ اس کو طہارت ضروریہ قرار دیتے ہیں تو جواب یہ کہ یاد رکھئے عند الاحناف تیمم طہارت مطلقہ ہے لیکن اس میں طہارت ضروریہ ہونے کا معنی بھی اس کے اندر موجود ہے طہارت ضروریہ ہونے کا معنی بھی اس کے اندر موجود ہے اور ضرورت کی ورہ سے شریعت نے اجازت دی ہے کہ کہیں اس شخص کے ذمہ واجبات دگنے نہ ہو جائیں نمازیں نہ بڑھتی چلی جائیں ورنہ تو یہ شخص ان کی ادائیگی میں مشکل میں پڑ جائے گا بھئی تو لہذا تیمم کے اندر دونوں جہتیں ہیں طہارت مطلقہ والی جہت بھی ہے اور طہارت ضروریہ والی جہت بھی ہے اور یہاں پر شیخین نے اس کے طہارت ضروریہ ہونے کا اعتبار کیا ہے ویسے واقعان مسائل میں یہ کیا ہے طہارت مطلقہ ہے لیکن اس مسئلے کے اندر شیخین نے اس کے طہارت ضروریہ ہونے کا بھی اعتبار کیا ہے بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے تو کہتے ہیں سم مقیلا پھر کہا گیا ہے تن قطع بنفس شروع عندہما بھئی شیخین رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ خون دس دن سے کم رک گیا غسل کے لئے پانی نہیں عورت تیمم کر لے اور نماز پڑے تو پھر عدت ختم ہوگی اور رجوع منقطع ہوگا تو اب نماز صرف شروع کرنا کافی ہے یا نماز کا پورا کرنا ضروری ہے تیمم کر کے عورت نے نماز شروع کر دی تو کیا عدت ختم ہو گئی یا نماز کے پورا کرنے کے بعد ہم حکم لگائیں گے کہ عدت ختم ہو چکی تو یاد رکھو بعض فقہہ فرماتے ہیں کہ صرف نماز کا شروع کرنا کافی ہے تیمم کر لیا اور نماز شروع کر دی بس شروع کرتے ہی تیمم کا طہارت ضروریہ ہونا ثابت ہو گیا کہ اس کو نماز کی حاجت تھی طہارت آگئی اور جب طہارت آگئی تو حیث کیا ہوا منقطع اور جب حیث منقطع ہوا تو رجوع بھی ختم ہو چکا جبکہ بعض فقہہ فرماتے ہیں کہ نہیں نماز کا پورا کرنا ضروری ہے وہ عورت اس نماز کو پورا کر لے چاہے وہ فرض ہے چاہے نفل تاکہ جواز سلات کا حکم بھی ثابت ہو سکے تاکہ نماز بھی تو اس کے ذریعے جائز ہو سکے پھر ہی ہم کہیں گے کہ یہ تیمم تحارت بنا اس کی وجہ سے ایک نماز ہو گئی اگر نماز ہی پوری نہیں ہو سکی تو پھر تو تیمم کا تحارت ہونے کہا میں پتہ ہی نہ چلا مثلا بھئی عورت نے نماز شروع کر دی تیمم کر لی اور نماز شروع کر دی وہ چار رکعت فرض پڑ رہی ہے اور آخری رکعت پڑ رہی ہے اچانک خوابند گھر کے اندر پانی کا مٹکہ اٹھائے ہوئے داخل ہوا پانی نہیں مل رہا تھا تلاش کرتے کرتے کہیں اس کو مل گیا تو وہ پانی لے کر گھر میں داخل ہوا اور ابھی اس عورت نے نماز پوری کی ہے کہ ابھی نہیں کی ابھی تو نماز پوری نہیں کی لہٰذا آپ کیا حکم لگائیں گے پانی آتے ہی تیمم ختم تیمم ختم تو یہ نماز بھی جو ابھی پوری نہیں ہوئی وہ کیا ہو گئی ختم ہو گئی تو تیمم سے دیکھو ابھی بھی جواز سالات والا حکم نہیں آیا تو بعض وہ کہاں کیا فرماتے ہیں صرف نماز کا شروع کرنا کافی ہے جبکہ بعض فرماتے ہیں کہ نماز کا پورا کرنا ضروری ہے تاکہ جواز سالات کا حکم پکا ہو جائے کہ تیمم کے ذریعے ایک نماز جائز ہو چکی ہے پوری ہو چکی ہے ہاں اگر عورت نے سلام پھیل دیا اور پھر خاون پانی کا مٹکہ اٹھائے ہوئے اندر داخل ہوا اب وہ نماز ہو چکی ہے اب اس کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے معلوم ہوا تیمم کے ذریعے جواز سالات ہو چکا ہے عورت کو حاجت تھی اس نے حاجت کی وجہ سے تیمم کیا تھا اور اس کے ذریعے اپنی حاجت پوری کی ہے تو تیمم کا تہارت ہونا پورے طور پر ثابت ہو گیا اور اسی کو علماء نے صحیح قرار دیا ہے کہ صرف نماز کا شروع کرنا کافی نہیں ہے بلکہ نماز پوری کر لے گی تو پھر ہم کہیں گے ایک نماز جائز ہو گئے تیمم کے ذریعے معلوم ہے اسے تہارت حاصل ہو چکی ہے جب تہارت حاصل ہو چکی ہے معلوم ہے حیث ختم ہو چکا جب حیث ختم ہو چکا ہے معلوم ہے اب رجوع نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں سم مقیلہ پھر کہا گیا ہے تن قطع بنفس شروع عیندہما کہ نفس شروع کرنے سے ہی رجعت جو ہے منقطع ہو جائے گی عیندہما شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک وقیلہ اور کہا گیا ہے بعد الفراغی کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے وہ رجعت منقطع ہو گی لیتقرر حکم جواز صلاتی تاکہ جواز صلات کا حکم ثابت ہو جائے پھر رجعت منقطع ہو گی آگے دیکھئے وَإِذَا غْتَسَلَتْ وَنَّسِيَتْ شَيْءً مِّنْ بَدْنِهَا لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ فَإِنْ كَانَ عُزْوًا فَمَا فَوْقَهُ لَمْ تَنْقَطِعِ الرَّجْعَةُ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ عُزْوٍّنِ انْقَطَعَتْ صورت ہے مسئلہ یہ ایک عورت ہے اس کا تیسرا حیث دس دن سے کم میں رک گیا اور اب یہ غسل کرے گی تو غسل کرتے ہی عدد ختم ہو جائے گی اور رجوع منقطع ہو جائے گا اس نے غسل کر لیا لیکن غسل کے اندر بدن کا کچھ حصہ خوشک رہ گیا بدن کا کچھ حصہ خوشک رہ گیا تو اب وہ غسل اس نے کر لیا ہے تو اس صورت میں کیا رجعت منقطع ہوئی یا رجعت منقطع نہیں ہوئی تو پھر آپ کو بتلائیں گے اگر ایک پورا عزو رہ گیا ہے اگر ایک پورے عزو کو یہ دھونا بھول گئی ہے پھر تو رجعت ابھی بھی باقی ہے اور اگر عزو سے کم حصہ ہے مثلا ہاتھ کا تھوڑا سا حصہ یا پنڈلی کا تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے تو اس صورت کے اندر پھر رجعت منقطع ہو چکی اگر پورا عزو ہے یا اس سے زائد ہے تو رجعت منقطع نہیں جب تک اس حصے کو دھو نہ لے اور اگر عزو سے کم ہے تو پھر رجعت منقطع ہو چکی ہے بات سمجھ میں آگئی کیا مسئلہ ہوا کہ عورت نے غسل کر لیا اور پھر اس کو یاد آیا کہ میں نے تو یہ اپنا بایاں ہاتھ پورا دھویا ہی نہیں تو اگر پورے عزو کو بھول گئی ہے تو ابھی بھی رجوع ہو سکتا ہے ابھی بھی عدت گزری نہیں اور اگر عزو سے کم باقی ہے تو پھر عدت گزر گئی رجعت منقطع ہو گئی اور یاد رکھو آپ کو بتائیں گے یہاں آپ کو بتائیں گے کہ عورت نے غسل کیا اور بھول گئی یہاں بھولنے سے مراد ہے کہ اس کو شک آ گیا عورت غسل کر چکی ہے بعد میں اس کو شک آیا کہ شاید میں نے اپنا پورا بایاں ہاتھ دھویا ہی نہیں تو یہ اگر اس کو شک آیا ہے شک آیا ہے پھر ہے یہ مسئلہ اس طرح اگر عورت کو یقین ہے کہ میں نے واقعی بایاں ہاتھ دھویا ہی نہیں تھا یا اس کا کچھ حصہ نہیں دھویا تھا تو پھر یاد رکھو رجعت منقطع نہیں ہوگی جب تک اس حصے کو نہ دھولے چاہے وہ پورا عزو ہو چاہے عزو سے کم ہو تو یہ جو مسئلہ بیان کریں گے یہ کی صورت میں ہے جب عورت کو شک ہوا تو شک اگر پورے عزو کا ہے تو رجعت منقطع نہیں ابھی بھی رجوع ہو سکتا ہے اور اگر شک عزو سے کم کے اندر ہے تو پھر رجعت منقطع ہو چکی اور اگر یقین ہے پورا عزو نہ دھونے کا یا عزو سے کم نہ دھونے کا تو پھر رجعت منقطع نہیں جب تک وہ عورت اس حصے کو دھو نہ لے یا اس کے ذمہ ایک نماز نہ آ جائے تو کہتے ہیں وَإِذَا غَتَ سَلَتْ وَنَسِيَتْ شَيْئَمْ مِّنْ بَدْنِهَا اور اگر عورت نے غسل کیا اور بھول گئی شَيْئَمْ مِّنْ بَدْنِهَا اپنے بدن میں سے کچھ چیز یعنی کچھ حصہ اور بھولنے سے کیا مراد ہے شاک آیا ہے بات میں یقین نہیں ہے تو بھول گئی اپنے بدن میں سے کچھ حصہ کہ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ جِسَهِ پَانِي نَهِ پَهُنچَا فَإِنْ كَانَ عُزْوًا فَمَا فَوْقَهُ تو اگر وہ چیز جو ہے ایک پورا عزو ہے یا اس سے زیادہ ہے تو لَمْ تَنْقَتْعِ الرَّجْعَتُ تو رجعت منقطع نہیں ہے وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ عُزْوٍ اور اگر یہ ایک عزو سے کم ہے انقطعت تو رجعت منقطع ہو گئی اگر شک جو ہے وہ عزو سے کم کے اندر ہے تو رجعت منقطع ہو گئی قَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عنہُ صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں وَحَازَ اَسْتِحْسَانٌ یہ استحسان ہے یہ جو ہم نے حکم لگایا کہ عزو یا عزو سے زیادہ کے اندر رجعت منقطع نہیں اور عزو سے کم کے اندر رجعت منقطع ہو گئی ہے یہ استحسان ہے جبکہ قیاس اس کے برعکس ہے قیاس اس کے برعکس ہے دیکھئے بھئی کہتے ہیں قَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عنہُ وَحَازَ اَسْتِحْسَانٌ صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں یہ حکم جو ہم نے لگایا یہ استحسان ہے وَالْقِيَاسُ فِي الْعُزْوِ الْكَامِلِ أَنْ لَا تَبْقَ الرَّجْعَتُ قیاس تو پورے عزو کے اندر بھی یہی کہتا ہے کہ أَنْ لَا تَبْقَ الرَّجْعَتُ کہ رجعت باقی نہیں رہی پورا عزو کے اندر بھی بے شک اس کو شک آ جائے قیاس تقاضہ کرتا ہے کہ رجعت منقطع ہو گئی کیوں؟ کیونکہ ایک عزو رہا ہے باقی تو سارا بدن دھویا ہے اور لِلْاکسرِ حُکْمُ الْكُلُ اکثر کے لئے کُل والا حُکم ہوتا ہے تو یوں سمجھو کُل ہی پورا بدن ہی دھو لیا اور جب پورا بدن عورت دھو لیتی تھی تو رجعت منقطع ہوتی تھی تو یہاں بھی رجعت منقطع ہونی چاہیے تو کہتے ہیں وَالْقِعَاسُ فِي الْعُزْوِ الْكَامِلِ اور پورے عزو کے اندر قیاس تو یہ ہے کہ ان لا تبقر رجعت کی صورت میں بھی رجعت باقی نہیں ہونی چاہیے لِأَنَّهَا غَسَلَةِ الْاَكْسَرَ کیونکہ عورت نے اکثر کو دھو لیا ہے عورت نے اکثر کو دھو لیا ہے وَالْقِعَاسُ فِي مَادُونَ الْعُزْوِ اور عزو سے کم کے اندر قیاس یہ ہے ان تبقہ کہ رجعت باقی رہے لِأَنَّ حُکْمَ الْجَنَابَتِ وَالْحَيْزِ لَا يَتَجَزَّعُ اس لیے کیونکہ جنابت اور حیث کا حکم جو ہے لَا يَتَجَزَّعُ وَوَ تَقْسِيم نہیں ہو سکتا جنابت اور حیث والا حکم تقسیم نہیں ہو سکتا دیکھو بدن پر حدث اکبر تاری ہے بدن پر حدث اکبر تاری ہے ایک حدث اصغر ہے بے موضوع ہونا ایک حدث اکبر ہے جنابت یا حیث کی وجہ سے جو حدث تاری ہے بدن پر تو یہ جو حدث ہے اس کے اندر تقسیم نہیں ہو سکتی آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ آدھے بدن سے تو حدث اکبر ختم ہو گیا اور آدھے پر حدث اکبر باقی ہے نہیں باقی ہے تو سارے بدن پر باقی ہے اور جب ختم ہوگا تو سارے بدن سے ختم ہوگا تو اگر بدن کا تھوڑا سا حصہ بھی رہ گیا ہے تو قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اس حدث کے اندر تقسیم نہیں ہے یہ پاک ہوگا تو سارے بدن سے اور جب کچھ حصے میں بھی یہ حدث باقی ہے تو گویا سارے بدن میں حدث باقی ہے تو مادون عوض سے کم کے اندر بھی قیاس یہ تقاضہ کرتا ہے کہ رجعت منقتے نہیں ہونی چاہیے اور یاد رکھنا یہ ایک قیاس ہے امام ابو یوسف کا اور ایک قیاس ہے امام محمد کا پہلا قیاس امام ابو یوسف کا تھا وہ فرماتے ہیں کہ عوض سے زیادہ بھی باقی ہو پھر بھی رجعت منقتے ہو گئے کیونکہ لیل اکثر حکم الکل کچھ حصہ رہ گیا ہے اکثر دھولیا تو یوں سمجھو سارا بدن ہی دھولیا اور جب امام ابو یوسف کے نزدیک پورے عوض کے اندر پورا عوض اگر رہ جائے تو بھی قیاس کیا تقاضہ کرتا ہے پورے عوض میں بھی ان کے نزدیک قیاس کیا تقاضہ کرتا ہے کہ رجعت منقتے ہو گئے کیونکہ لیل اکثر حکم الکل جب اکثر بدن دھولیا یوں سمجھو پورا بدان دھولیا تو جب عوض کے اندر قیاس یہ تقاضہ کرتا ہے کہ رجعت منقتے ہو چکی تو عوض سے کام کے اندر تو بطریق اولا جو ہے یہ تقاضہ کرتا ہے کہ رجعت منقتے ہو چکی دوسرا قیاس امام محمد رحم اللہ کا ہے مادون العوض کے اندر یعنی عوض سے کام کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدث ہے اس کے اندر تقسیم نہیں ہو سکتی اس کے اندر تقسیم نہیں ہو سکتی لہٰذا چاہے عوض سے کام حصہ ہی رہ گیا ہے اس کے بارے میں شک آ گیا ہے تو معلوم ہوا حدث ابھی بھی بدن سے دور نہیں ہوا بھئی کیونکہ حدث کی تقسیم نہیں ہو سکتی تو جب عوض سے کام کے اندر قیاس یہ تقاضہ کر رہا ہے کہ رجعت منقتے نہیں تو عوض یا عوض سے زیادہ کے اندر تو بطریق اولا یہ تقاضہ کرتا ہے کہ رجعت منقتے نہیں ہوگی تو ایک قیاس کس کا ہے امام ابو یوسف کا وہ کیا فرماتے ہیں لِلَقْ سَرِ حُکْمُ الْكُلْ تو چاہے عوض بچا ہے چاہے عوض سے کام بچا ہے رجوع منقتے ہو چکا اور دوسرا قیاس امام محمد رحم اللہ کا ہے وہ فرماتے ہیں حدث کی یا طہارت کی تجزی نہیں ہو سکتی حدث ہے تو سارے بدن پر ہے طہارت ہے تو سارے بدن پر ہے تو لہٰذا وہ فرماتے ہیں عوض سے کم کے اندر بھی جب شک آ گیا تو معلومہ حدث ابھی بھی باقی ہے جب عوض سے کم کے اندر حدث باقی ہے تو پورے عوض میں یا اس سے زیادہ میں تو بطریق اولا حدث باقی ہوگا لیکن استحساناً صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں ہم نے کہا کہ عوض یا عوض سے زیادہ میں شک ہے تو رجعت منقتے نہیں اور عوض سے کم کے اندر شک ہے تو رجعت منقتے ہو گئی جیسا کہ مطن میں آ گیا بھئی تو کہتے ہیں پھر دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَالْقِيَاسُ فِي الْعُضْ وِالْقَامِ لِأَنْ لَا تَبْقَرْ رَجَعَتُ اور قیاس پورے عوض کے اندر یہ ہے کہ رجعت باقی نہ رہے لِأَنْ نَهَا غَسَلَةِ الْاَكْسَرَ اور قیاس جو ہے عوض سے کم کے اندر وہ یہ ہے لِأَنْ نَهُكْمَ الْجَنَابَتِ وَالْحَيْضِ لَا يَتَجَزَأُ اس لیے کیونکہ جنابت اور حیث کا جو حکم ہے اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی وَوَجْهُ الْاستِحْسَانِ اب استحسان کی وجہ ذکر کر رہے ہیں استحسان کی وجہ استحسان میں بتلائیں گے کہ عوض سے کم اور پورے عوض دونوں میں فرق ہے عوض سے کم اور بھئی دونوں کے قیاس بھئی دیکھو نا امام ابو یوسف رمالہ کے قیاس کے مطابق اگر پورے عوض میں بھی شک آ جائے پھر بھی اکثر بدن تو وہ دھو چکی ہے لِلَاکثرِ حُکْمِ الْقُلِ لِحَادَ رَجَعَتْ کیا ہو چکی منقطع ہو چکی جب پورے عوض کے اندر رجعت منقطع ہوئی ہے تو عوض سے کم کے اندر بطریقِ اولا رجعت منقطع ہوگی بھئی اور امام محمد رحم اللہ کیا فرماتے ہیں کہ عوض کے کم کے اندر رجعت باقی ہونی چاہیے کیونکہ حدث یا طہارت کی تقسیم نہیں ہو سکتی تو عوض کے کم کے اندر بھی معلوم ہوا جب عوض سے کم کے اندر بھی شک ہے تو ابھی بھی حدث باقی ہے جب حدث باقی ہے تو رجوع باقی ہے جب عوض سے کم کے اندر رجوع باقی ہے تو پورے عوض یا عوض سے زیادہ میں تو بطریقِ اولا رجوع باقی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو وہاں دونوں کا قیاس ایک کے قیاس کے مطابق عوض ہو یا عوض سے کم دونوں صورتوں میں رجعت منقطع ہو چکی اور ایک کے قیاس کے مطابق چاہے عوض ہو یا عوض سے کم ہو دونوں صورتوں میں رجعت باقی ہونی چاہیے تو اب جواب دیں گے استحسان میں کہ نہیں عوض میں اور عوض سے کم میں فرق ہے آپ کے قیاس کے مطابق دونوں کا حکم ایک ہے لیکن دونوں میں فرق ہے عزو کا حکم اور ہونا چاہیے اور مادون العزو کا حکم اور ہونا چاہیے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو کہتے ہیں وہ وجہ الاستحسانی اور استحسان کی وجہ یہ ہے وَهُوَ الْفَرْقُ اور یہی فرق بھی ہے یعنی عزو اور مادون العزو کے اندر فرق بھی یہی ہے کہ اَنَّا مَادونَ العزو يَتَسَارَعُ إِلَيْهِ الْجَفَافُ لِقِلَّتِهِ جفاف بھئی جفف یا جفو جفافن کا معنی ہے خوشک ہونا کہتے ہیں اَنَّا مَادونَ العزو کہ عز سے جو کم ہوتا ہے يَتَسَارَعُ إِلَيْهِ الْجَفَافُ تَسَارَعُ کا معنی ہے جلدی کرنا يَتَسَارَعُ إِلَيْهِ الْجَفَافُ اس کی طرف خوشک ہونا جلدی آتا ہے لِقِلَّتِهِ اس کے قلیل ہونے کی وجہ سے انسان غسل کر رہا ہے عزو تو دھو تو لیا اس نے لیکن عزو سے جو کم حصہ ہے وہ جلدی خوشک ہوگا تو وہاں انسان کو شک آ جائے گا کہ شاید میں نے اس کو نہیں دھویا تو عزو سے کم کی طرف تو خوشک ہونا جلدی آتا ہے لیکن پورے عزو بھی خوشک ہو جائے اس کی طرف خوشک ہونا جلدی نہیں آتا دو دونوں میں فرق ہے بھئی اور نیز عادتاً بھی پورے عزو سے انسان غافل نہیں ہوتا عزو کے کچھ حصے سے تو غافل ہو سکتا ہے عادتاً پورے عزو سے وہ غافل نہیں ہوتا بالخصوص جب وہ پاکی کا غسل کر رہا ہو وہ پاکی حاصل کرنا چاہتا ہے حدث اکبر کے اندر ہے مثلاً حیث کے اندر ہے وہ عورت وہ پاکی حاصل کر رہی ہے تو وہ ایسے بھی احتیاط کرے گی تو پورے عزو سے غفلت عادتاً نہیں ہوتی لیکن عزو سے کم کے اندر غافلت ہو سکتی ہے کہتے ہیں یعنی اس تک پانی نہیں پہنچا عزو سے کم ہے وہ تو جلدی خوشک ہو جاتا ہے لہذا اس تک پانی نہیں پہنچا یہ یقینی نہیں ہو سکتا ہے پانی پہنچ گیا ہو اور یہ خوشک ہو گیا ہے عزو سے جو کم ہے وہ جلدی خوشک ہوتا ہے تو اس کی طرح پانی کم نہ پہنچنا یقینی نہیں ہو سکتا ہے پانی پہنچ گیا ہو غسل ہو چکا ہے اس لئے ہم نے کیا حکم لگایا کہ عز سے کم ہے تو رجعت منقطع ہو چکی ہے کیونکہ پانی کا نہ پہنچنا یقینی نہیں ہے تو یہ معنی ہے فَلَا يُتَيقَّنُ بِعَدَمِ وُصُولِ الْمَائِ إِلَيْهِ لہذا پانی کا اس عز سے کم تک نہ پہنچنا یہ یقینی نہیں ہوتا فَقُلْ نَا تُپَس ہم نے کہا کہ انہو تن قطع الرجعت کہ رجعت منقطع ہو جائے گی اگر عز سے کم کے بارے میں شاکایا ہے وَلَا تَحِلُّ لَهَا تَزَوُّجُ اور نیچ اس عورت کے لئے نکاح بھی حلال نہیں عورت نے کیا کیا غسل کر لیا غسل کے بعد اس کو شاکایا عز سے کم کے اندر شاکایا کس میں عز سے کم کے اندر شاکایا اور عز سے کم تو جلدی خوشک ہو جاتا ہے لہذا پانی نہیں پہنچا یہ بات یقینی نہیں ہو سکتا ہے پانی پہنچ گیا ہو لہذا ہم نے احتیاط پر عمل کیا اور احتیاط کیا ہے کیا حکم لگایا جائے رجعت باقی ہے یا رجعت ختم ہو گئی رجعت ختم ہو گئی رجعت اس میں احتیاط زیادہ ہے کیونکہ اگر رجعت باقی ہے معلوم ہوا خاون کے لئے حلال ہے اور رجعت ختم تو خاون کے لئے حرام اور حلال اور حرام جمع ہو جائیں تو احتیاط کس میں زیادہ ہے حرام کے اندر بھئی بات سمجھ میں آگئے تو خرمت کی جانب کو لیا جائے گا تو ہم نے رجعت کے ختم ہونے کا حکم لگایا مادون العز میں عز سے کم کے اندر بطور احتیاط کے اور نیز ہم نے بطور احتیاط کے یہ حکم لگایا ہے عورت آگے نکاح نہیں کر سکتی رجعت تو ختم ہو گئی اور رجعت ختم ہوتے ہی عورت آگے نکاح کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی کر سکتی ہے عدد ختم ہو گئی نکاح کر سکتی ہے لیکن ہم نے کہا نہیں ابھی آگے نکاح نہیں کر سکتی جاؤ جا کر پہلے اس حصے کو دھو لو اس پر پانی لگا دو احتیاط اسی میں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے حقیقت میں یہاں پانی نہ پہنچو جب حقیقت میں پانی نہیں پہنچا تو غسل پورا نہیں جب غسل پورا نہیں تو ابھی عدد پوری نہیں جب عدد پوری نہیں تو اگلا نکاح جائز ہی نہیں ہوگا لہذا پہلے کیا کر لو اس عز کو دھو لو یا اتنا وقت گزر جائے جس میں عورت کے ذمہ ایک نماز آ جائے اب آگے نکاح کر سکتی ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہ معنی ہے فَقُلْنَا ہم نے کہا اِنَّهُ تَنْقَطِعُ الرَّجْعَةُ وَلَا تَحِلُّ لَهَا تَزَوُجُ کہ رجعت منقطع ہو جائے گی اور عورت کے لئے آگے نکاح حلال نہیں ہوگا اَخْزَمْ بِلْا اَخْتِعَةِ فِيهِمَا ان دونوں کے اندر احتیاط کو لیتے ہوئے ان دونوں میں کہ ان دونوں میں یہ جو پیچھے ذکر ہوئی رجعت کا منقطع ہونا اور نئے خاون کا حلال نہ ہونا ان دونوں میں ہم نے کس کو لیا ہے احتیاط کو لیا ہے احتیاط پر عمل کیا ہے پھر دیکھ لیجئے فَقُلْنَا ہم نے کہا اِنَّهُ تَنْقَتِعُ الرَّجَةُ کہ رجعت منقطع ہو گئی یہ پہلی بات وَلَا تَحِلُّ لَحَتْتَزَوُجُ اور اس لئے ہم نے کہا کہ عورت کے لئے اگلا نکاح حلال نہیں یہ دوسرا حکم ہے تو یہ دونوں حکم ہم نے کیوں لیے اَخْزَمْ بِلْا اَخْتِعَةِ فِيهِمَا ان میں احتیاط کو لیتے ہوئے یعنی رجعت کے منقطع ہونے میں اور نئے خاون کے ساتھ نکاح میں ہم نے احتیاط کو لیا ہے بِخِلاَفِ الْعُزْ وِالْكَامِلِ بَخِلاَفْ پُورَيْ عُزْوكِ لِأَنَّهُ لَا يَتَسَارَعُ إِلَيْهِ الْجَفَافُ اس لئے کیونکہ پورے عز کی طرف تو خوشکی جلدی نہیں آتی پورا عز تو جلدی خوشک نہیں ہوتا اور نیس وَلَا يُغْفَلُ عَنْهُ عَادَةً اور نیس عادتاً بھی پورے عز سے غافل نہیں ہوا جاتا فاف ترقات تو دونوں جدہ ہو گئے ایک دوسرے سے دونوں میں فرق آ گیا امام ابو یوسف کے قیاس کے مطابق بھی پورے عز یا مادون العز دونوں کا حکم ایک بنتا ہے امام محمد رحمولہ کے قیاس کے مطابق بھی پورے عز یا مادون العز کا حکم ایک بنتا ہے لیکن ہم نے بتایا فرق ہے تو دونوں کے حکم میں بھی فرق آ گیا پورا عز اگر باقی ہے اس میں شک آیا ہے تو رجعت باقی ہے اور اگر کم عز باقی ہے تو رجعت منقطع ہو چکی آگے دیکھئے وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحْمَ اللَّهِ اور امام ابو يوسف رحم اللہ سے روایت ہے اَنَّ تَرْكَ الْمَزْمَزَةِ وَلِسْتِن شَاقِ قَتَرْكِ عُزْوٍ كَامِلٍ کہ مزمزہ اور استنشاق کا ترک کرنا یہ پورے عز کو چھوڑنے کی طرح ہے بات کیا چل رہی ہے عورت نے غسل کر لیا بعد میں اس کو شک آیا ہے شک آیا ہے تو اگر شک اس کو کلی کے اندر آیا کہ میں نے شک کلی نہیں کی یا استنشاق یعنی ناک میں پانی ڈالنے کے اندر اس کو شک آیا ہے یاد رکھو یہاں جو آیا نا وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحْمُ اللَّهِ اَنَّ تَرْكَ الْمَزْمَزَةِ وَلِسْتِن شَاقِ یہ وَوْبَ مَانِ اَوْكَ ہے یہ وَوْبَ مَانِ اَوْكَ ہے اور وَوْبَ مَانِ اَوْكَ عام استعمال ہوتا ہے کلام عرب میں تو عورت کو مزمزہ یا استنشاق کے اندر شک آ گیا کہ میں نے کلی نہیں کی یا اس کو یہ شک آیا کہ میں نے ناک میں پانی نہیں ڈالا تو پھر اس صورت کے اندر امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی پورے عزو کو چھوڑنے کی طرح ہے کس کی طرح ہے پورے عزو کی طرف جبکہ امام ابو یوسف رحم اللہ کی دوسری روایت یہ ہے اور یہی قول امام محمد کا بھی ہے کہ یہ مادون العزو کے درجے میں ہے کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا یہ پورے عزو کے درجے میں نہیں بلکہ عزو سے کم کے درجے میں شمار ہوگا وجہ یہ کہ یہ احناف کے نزدیک غسل میں واجب ہیں یہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا باقی ائمہ کے نزدیک یہ واجب نہیں بات سمجھ میں آگئے تو سب کے نزدیک پورے بدن کا دھونا تو فرض ہے لیکن بالخصوص کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کے اندر احناف اور دیگر ائمہ کا اختلاف ہے عند الاحناف یہ دونوں فرض ہیں باقیوں کے نزدیک یہ فرض نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وعن ابی یوسف رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہ ترک المزمزت والاستنشاقی کے مزمزہ یا استنشاق کو چھوڑنا کترک عزو کاملین یہ پورے عزو کو چھوڑنے کی طرح ہے یعنی اس کی وجہ سے رجعت منقطع نہیں ہوگی وعنہو اور امام ابو یوسف سے ہی ایک روایت ہے وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهِ اور یہی قول امام محمد کا بھی ہے کہ بمنزلت ما دون العزوی کہ یہ کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا یہ عز سے کم کے درجے میں ہے عز سے کم کے درجے میں ہے لہذا اس کی وجہ سے رجعت منقطع ہو جائے گی بات سمجھ میں آرہی ہے لِأَنَّ فِي فَرْضِيَّتِهِ اختلافاً اس لئے کیونکہ ان کی فرضیت کے بارے میں اختلاف ہے بخلاف غیره من العزائی بخلاف ان کے علاوہ اور عزا میں کہ ان میں باقی ائمہ کا اختلاف نہیں ہے باقی تمام عزا کا دھونا سب کے نزدیک فرض ہے بھئی آگے دیکھئے وَمَنْ تَلَّقَ مْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ اَوْ وَلَدَتْ مِنْهُ وَقَالَ لَمْ اُجَامِعَهَا فَلَهُ الرَّجْعَةِ یاد رکھو یہ جو آگے مسائل ذکر ہو رہے ہیں ان کے اندر رجوع ثابت ہوگا زمناً اور حکمًا رجوع کا طریقہ تو صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلا دیا کہ زبان سے رجوع کرے یا اپنے افعال کے ذریعے رجوع کرے اب وہ مسائل ذکر کر رہے ہیں جہاں زمناً رجوع ثابت ہو جائے گا یا یوں کہ حکمًا رجوع ثابت ہو جائے گا ہم حکم لگا دیں گے کہ رجوع ہو چکا ہے ہم حکم لگا دیں گے کہ رجوع ہو چکا ہے اور اس میں یاد رکھنا اس کی بنیاد دو ذابطوں پر ہے ایک تو پہلا ذابطہ یہ کہ یاد رکھو نصب کے اس بات میں بہت زیادہ احتیاط کی جاتی ہے شریعت کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح بچے کا نصب ثابت ہو جائے کہ یہ فلان کا بیٹا ہے کیونکہ اگر نصب ثابت نہیں ہوگا تو بچہ ضائع ہو جائے گا کوئی اس کا خیال رکھنے والا نہیں ہوگا لہذا نصب کے ثبوت میں بے انتہا احتیاط کی جاتی ہے اور پوری کوشش کی جاتی ہے کسی نہ کسی طرح بچے کا نصب ثابت ہو جائے تو ایک تو یہ ذابطہ دوسرا ذابطہ یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کے ادفیل میں دو جہتیں ہوں ایک جہت خیر والی ہے ایک جہت شر والی ہے ایک اعتبار سے دیکھیں تو یہ خیر ہے دوسرے اعتبار سے دیکھیں تو یہ شر ہے تو اس مسلمان کے فیل کو خیر پر محمول کیا جائے گا مسلمان کے فیل کو خیر پر محمول کیا جائے گا شر والی صورت پر محمول نہیں کیا جائے گا یا یوں کہو کہ اگر کسی مسلمان کے فیل میں دو جہتیں ہیں دونوں جہتیں حرام والی ہیں لیکن ایک کم درجے کی ہے اور ایک بڑے درجے کی ہے دونوں جہتیں حرام ہیں لیکن ایک کم درجے والی حرام ہے اور دوسری بڑے درجے والی حرام ہے تو مسلمان کے فعل کو کم درجے والے حرام پر محمول کیا جائے گا بڑے درجے والے حرام پر محمول نہیں کیا جائے گا ذابطہ سمجھ میں آ گیا اب دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَمَن تَلَّقَ مْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ اور جس شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی وَهِيَ حَامِلٌ اس حال میں کہ یہ عورت حاملہ ہے اَوْ وَلَدَتْ مِنْهُ یا اس عورت نے اس خواہن سے ایک بچے کو جنم دیا ہے یعنی طلاق سے پہلے توجہ ہے مشکل مسئلے ہیں بہت توجہ سے سمجھنا ہے آپ نے ان کو ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور حال یہ ہے کہ یہ حاملہ ہے یا ایک عورت نے ایک بچے کو جنم دیا ہے طلاق سے پہلے اور پھر خواہن نے طلاق دے دی تو دو مسئلے ہیں ایک مسئلہ کس کا ہے طلاق دی ہے حاملہ کو اور ایک مسئلہ کس کا ہے کہ عورت ایک بچے کو جنم دے چکی ہے اور خواہن اس کو کیا کرتا ہے طلاق دیتا ہے اور طلاق کے بعد خواہن دونوں میں کہتا ہے میں نے تو اس سے جمع نہیں کیا میں نے تو اس عورت سے کبھی بھی صحبت نہیں کی حالانکہ ایک عورت طلاق سے پہلے ایک بچے کو جنم دے چکی ہے اور ایک عورت حاملہ ہے اور خاون کیا کہہ رہا ہے میں نے تو ان سے جماع طلاق کے بعد کہتا ہے میں نے ان سے جماع نہیں کیا اور پھر بعد میں ان عورتوں سے رجوع کرتا ہے طلاق کے بعد جیسے خاون کو رجوع کا حق ہوتا ہے تو یہ خاون بھی اپنے جماع کی تو نفی کر رہا ہے لیکن بعد میں رجوع کرتا ہے تو کیا اس کا رجوع صحیح ہے یا نہیں تو آپ کو بتلائیں گے بھئی آپ جانتے ہیں کہ حمل کی کم سے کم مدت چھ ماہ ہے چھ ماہ کے اندر ایک عورت صحیح سلامت تندرست بچے کو جنم دے سکتی ہے لہٰذا شادی کے بعد اگر چھ ماہ کے بعد بچہ پیدا ہو تو وہ اسی خاون کا شمار ہوگا اور حمل اور بچہ جو ہے زیادہ سے زیادہ ماہ کے پیٹ میں دو سال رہ سکتا ہے زیادہ سے زیادہ دو سال رہ سکتا ہے دو سال سے تھوڑی دیر بھی زیادہ نہیں رہ سکتا تو اب بات یہ چل رہی ہے پہلے مسئلے کو لے لیں عورت حاملہ ہے اور خاون نے اس کو طلاق دے دی ہے اور خاون کہتا ہے میں نے اس کے ساتھ صحبت نہیں کی اور عورت نے چھ مہینے سے کم کے اندر ایک بچے کو جنم دے دیا طلاق کے بعد چھ ماہ سے کم میں ایک بچے کو جنم دیا ہے اور بھئی چھ ماہ سے کم میں تو صحیح سلامت بچہ نہیں ہو سکتا معلوم ہوا یہ حمل کب ٹھہرا تھا طلاق سے پہلے جب طلاق سے پہلے حمل ٹھہرا تھا تو بچے کا نصب اس باپ سے ثابت ہو جائے گا بچے کا نصب اس خاون سے ثابت ہو جائے گا کیونکہ نصب کے اس بات میں بے انتہا اختیار کی جاتی ہے اگرچہ خاون کہہ رہا ہے میں نے تو کوئی صحبت نہیں کی لیکن ہم کہیں گے اس نے جھوٹ بولا تھا اس نے جھوٹ بولا تھا طلاق کے بعد چھ ماہ سے کم کے اندر صحیح سلامت بچہ پیدا ہو رہا ہے اور طلاق کے بعد اگر عورت حاملہ ہوئی ہوتی تو اتنی جلدی صحیح سلامت بچہ نہیں ہو سکتا تھا معلوم ہوا خاون جھوٹ بول رہا تھا تو بچے کا نصب باپ سے ثابت ہو جائے گا اور معلوم ہوا خاون نے صحبت کی تھی اس نے جھوٹ بولا تھا اور اگر خاون نے بیچ میں رجوع کر لیا تھا تو وہ رجوع بھی صحیح ثابت ہو گیا وہ رجوع بھی صحیح ثابت ہو گیا بات سمجھ میں آ گئی دوسری صورت خاون نے بیوی کو طلاق دی اور کیا کہتا ہے میں نے تو اسے صحبت نہیں کی اور حال یہ ہے کہ اس عورت نے اس طلاق سے پہلے ایک بچے کو جنم دیا تھا اور شادی شدہ عورت جب بچے کو جنم دے وہ کس کا شمار ہوتا ہے وہ خاون کا شمار ہوتا ہے آگے صحبت ہدایہ حدیث ذکر کریں گے الولد للفراشی بچہ فراش کے لیے یعنی صاحب فراش کا ہوتا ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ فراش کسے کہتے ہیں فراش کا تو ویسے معنی ہے بچھو نہ لیکن یہاں فراش استلاحی لفظ ہے بھئی فراش کہتے ہیں کسی عورت کا کسی مرد کے بچوں کو جنم دینے کے لیے مختص ہونا جیسے نکاح کوئی شخص کسی عورت سے کرتا ہے تو اب اس کا کیا مانا کہ یہ صرف اسی شخص کے لیے خلال ہے اور کسی کے لیے خلال نہیں اور اسی شخص کے گویا بچوں کو یہ عورت جنم دے گی کسی اور کے بچوں کو جنم نہیں دے گی کیونکہ باقی سب کے لیے یہ خرام ہے بھئی تو بیوی کیا ہے فراش تو حدیث میں آتا ہے الولد للفراش بچہ کس کا ہوتا ہے صاحب فراش یعنی خاون کا شمار ہوتا ہے لہذا ایک عورت ہے اس نے طلاق سے پہلے ایک بچے کو جنم دیا تھا نکاح کے اندر اور جب نکاح کے اندر بچے کو جنم دیا وہ بچہ کس کا شمار ہوگا خاون کا شمار ہوگا بشرتے کے نکاح کے بعد چھے ماہ گزر چکے ہوں کم از کم کیونکہ صحیح سلامت بچہ کتنے مدت میں ہو سکتا ہے چھے ماہ میں تو نکاح کے بعد چھے ماہ کے گزر چکے ہیں اس کے بعد اس عورت نے ایک بچے کو جنم دیا تھا تو یہ بچہ کس کا شمار خاون کا شمار اور پھر بعد میں خاون طلاق دیتا ہے اور کہتا ہے میں نے تو اس عورت سے کبھی صحبت نہیں کی معلوم ہوا خاون جھوٹ بول رہا ہے خاون جھوٹ بول رہا ہے اور پھر بعد میں خاون اس عورت سے رجوع کرتا ہے تو اس کا رجوع صحیح شمار ہوگا کیونکہ جب پہلے بچے کا نصب خاون سے ثابت ہوا معلوم خاون نے وطی کی ہے بغیر وطی کے تو بچہ نہیں ہو سکتا تو خاون کی وطی ثابت ہو گئی اور جب وطی ثابت ہو گئی تو یہ دونوں جو عورتیں ہیں یہ مدخول بیہا ہوئی یا غیر مدخول بیہا یہ مدخول بیہا ہوئی اگر غیر مدخول بیہا ہوتی غیر مدخول بیہا پہ تو عدد ہی نہیں ہوتی طلاق دیتے ہی نکاح ختم وہ آگے جہاں مرضی چاہے نکاح کرے اور خاون بعد میں رجوع بھی کر رہا ہے ان عورتوں سے تو اگر یہ غیر مدخول بیہا تھیں پھر تو رجوع صحیح نہیں تھا لیکن حاملہ نے چھ ماہ سے کم کے اندر بچے کو جنم دیا مہنوہ خاون جھوٹ بول رہا تھا وہ تو کہہ رہا تھا میں نے وطی نہیں کی لیکن یہ تو چھ ماہ سے کم میں اس نے بچے کو جنم دیا ہے طلاق کے بعد چھ ماہ سے کم کے اندر سے ہی سلامت بچے کو جنم دے رہی ہے معلوم ہوا یہ حمل کب ٹھہرا تھا طلاق سے پہلے نکاح کے بعد حمل ٹھہرا ہے معلوم ہوا خاون نے وطی کی تھی لہذا یہ عورت اگر غیر مدخول بیہا ہوتی پھر تو عدد ہی نہیں تھی جب عدد نہیں تھی تو رجوع بھی نہیں ہو سکتا تھا لیکن یہاں خاون نے رجوع بعد میں کیا تو وہ رجوع صحیح ہو جائے گا معلوم ہوا اس نے پہلے جو کہا تھا کہ میں نے اس سے صحبت کبھی بھی نہیں کی وہ اس نے جھوٹ بولا تھا جب نصب ثابت ہو رہا ہے ثابت ہو گیا کہ اس نے جھوٹ بولا تھا جبکہ دوسرا مسئلہ کیا تھا کہ عورت نے نکاح کے چھ مہینے بعد ایک بچے کو جنم دیا ہے طلاق سے پہلے تو یہ بچہ کس کا ثابت خاون کا ثابت اور خاون طلاق کے بعد کیا کہہ رہا ہے میں نے تو اس عورت سے کبھی صحبت ہی نہیں کی معلوم ہوا خاون جھوٹ بول رہا ہے یہ بچہ تو بغیر وطی کے نہیں ہو سکتا جب بغیر وطی کے نہیں ہو سکتا معلوم ہوا یہ عورت مدخول بیہا ہے جب یہ عورت مدخول بیہا ہے تو مدخول بیہا عورت کو جب طلاق دی جائے تو اس پر عدت آتی ہے اور عدت کے اندر خاون رجوع کر سکتا ہے لہذا خاون نے کہا تو یہی تھا کہ میں نے صحبت نہیں کی لیکن بعد میں کیا کیا تھا اس نے رجوع کیا تھا تو معلوم ہوا وہ رجوع اس کا صحیح ہوگا یہ اگر رجوع کر لیتا ہے تو یہ رجوع صحیح ہوگا تو دیکھا یہاں حکماً رجوع صحیح ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَمَنْ تَلَّقَ مْرَأَتَهُ اور جی شخص نے اپنی بی بی کو طلاق دی وَهِيَ حَامِلٌ اس حال میں کہ عورت حاملہ تھی یہ پہلی صورت اَوْ وَلَدَتْ مِنْهُ یہ دوسری صورت اَوْ وَلَدَتْ مِنْهُ یا اس حال میں اسی خوابن سے ایک بچے کو جنم دیا کب بچے کو جنم دیا طلاق سے پہلے طلاق کے بعد نہیں کیونکہ طلاق کے بعد اگر بچے کو جنم دے گی تو متلقہ اگر حاملہ ہو اس کی عدد کیا ہوتی ہے وَلَدْ حَامل وہ تو بچہ پیدا ہوتے ہی عدد ختم ہو گئی تو یہ بچے کو جنم دیا اس نے طلاق سے پہلے وَقَالَ اور خوابن کہتا ہے لَمْ اُجَامِعَهَا کہ میں نے تو اس عورت سے جمع نہیں کیا فَلَهُ الرَّجْعَةُ تو خوابن کو رجوع کا حق ہے تو خوابن کو رجوع کا حق ہے یعنی یہ معنی نہیں کہ رجوع اب کرے گا وہ پہلے مسئلے پہ ذرا ہو حاملہ حاملہ نے چھے ماہ سے کم کے اندر کیا کیا بچے کو جنم دیا اور بچے کو جنم دیتے ہی عدد کیا ہو گئی ختم اس کے بعد تو رجوع نہیں ہو سکتا اور یہ فرما رہے ہیں فَلَهُ الرَّجْعَةُ اس کو رجوع کا حق ہے مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے عدد گزرنے سے پہلے پہلے اس نے بچے کو جنم دینے سے پہلے اس نے رجوع کیا تھا تو وہ رجوع صحیح ہو جائے گا معلوم ہے اس کو رجوع کا حق تھا اگرچہ اس نے خود کہا تھا میں نے جمع نہیں کیا لیکن پھر بھی معلوم ہوا یہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا رجوع صحیح ہے یہ معنی ہے فَلَهُ الرَّجْعَةُ تو اس کو رجوع کا حق ہو گا یعنی اس کا رجوع صحیح ہو جائے گا لِأَنَّ الْحَبَلَ مَتَا ظَهَرَ فِي مُدَّتِن اس لئے کیونکہ حمل جب وہ ظاہر ہو گیا اتنی مدت میں کہ يُتَصَوَّرُ أَنْ يَقُونَ مِنْهُ کہ یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ یہ اسی خاوند سے ہوگا چھے ماہ سے کم میں بچے کو جنم دیا تو یہ تصور ہو سکتا ہے کہ یہ اسی خاوند سے ہوگا تو جُعِلَ مِنْهُ تو اس بچے کو اسی خاوند کا قرار دے دیں گے خاوند تو انکار کر رہا ہے لیکن بچے کے نصب میں احتیاط کی جاتی ہے وہ ثابت کیا جائے گا تو جُعِلَ مِنْهُ اس بچے کو اسی خاوند سے قرار دیا جائے گا لِقَوْ لِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسْسَلَامُ حضور علیہ السلام کے اس قول کے آپ نے فرمایا الولد للفراشی ایلی صاحب الفراشی کے بچہ کس کے لئے ہوتا ہے صاحب فراشی یعنی خاوند کا ہوتا ہے وَدَلِكَ دَلِيلُ الْوَقْئِ مِنْهُ اور یہ حمل جو ہے خاوند کی طرف سے وطی کی دلیل ہے یہ حمل کیا ہے یہ بچہ جو ہے خاوند کی طرف سے وطی کی دلیل ہے یہ پہلے مسئلے میں معلوم ہوا اس نے وطی کی ہے جھوٹ بولا تھا اور اس نے اگر درمیان میں رجوع کیا تو وہ رجوع بھی اب صحیح قرار دیا جائے گا اور دوسرا مسئلہ جس کے اندر عورت نے طلاق سے پہلے ایک بچے کو جنم دیا تھا تو اس کا نصب خاوند سے ثابت ہو گیا تھا جب خاوند سے اس کا نصب ثابت ہوا ہے معلوم ہوا خاوند نے کیا کی ہے وطی کی ہے تو لہذا اس کے اندر بھی یہ عورت مدخول بیہا ہے خاوند بعد میں اگر رجوع کرتا ہے تو اس کو رجوع کا حق ہوگا اگرچہ وہ تو کہہ رہا ہے میں نے جمع نہیں کیا یہ تو غیر مدخول بیہا ہے لیکن پھر بھی یہ شریعت اس کو جھٹلا رہی ہے وہ کہتا ہے میں نے جمع نہیں کیا لیکن شریعت کیا کہہ رہی ہے الولدلی الفراش کہ بچہ کس کا ہوتا ہے صاحب فراش کا ہوتا ہے تو شریعت اس بچے کا نصب اسی سے ثابت کر رہی ہے شریعت اس کو جھٹلا رہی ہے شریعت اس کو جھٹلا رہی ہے اور اس شخص کی طرف سے تو جھوٹ کا احتمال ہو سکتا ہے شریعت کی طرف سے تو جھوٹ کا احتمال نہیں لہذا شریعت کا حکم ثابت ہوگا اس بچے کا نصب اس خاوند سے ثابت ہو جائے گا اور جب نصب ثابت ہو گیا معلوم ہے خاون نے وطی کی ہے جب وطی کی ہے تو معلوم ہے یہ عورت اس کی مدخول بیہا ہے جب مدخول بیہا ہے تو یہ عیدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے کہتے ہیں وَقَذَا اِذَا سَبَتَنَّ سَبُ الْوَلَدِ مِّنْهُ جُعِلَ وَاتِئًا اور اسی طرح جب بچے کا نصب خاون سے ثابت ہو جائے جُعِلَ وَاتِئًا تو خاون کو وطی کرنے والا قرار دیا جائے گا وَإِذَا سَبَتَ الْوَتْءُ اور جب وطی ثابت ہو گئی تَعَقْقَدَ الْمِلْكُ تو مل کے نکاح پکی ہو گئی آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو ابھی بھی مل کے نکاح کچھی ہے مضبوط نہیں یہ اگر اس عورت کو طلاق دے دے گا یہ جو غیر مدخول بیہا عورت ہے تو طلاق دیتے ہی یہ عورت خاون سے جدہ ہو جائے گی اور فوراً یہ کہیں اور نکاح کر سکتی ہے اس پر کوئی عددت نہیں کیونکہ خاون نے ابھی اس کے ساتھ صحبت نہیں کی جب صحبت نہیں کی تو مل کے نکاح بھی پکی نہیں لیکن اگر خاون صحبت کر لے گا تو مل کے نکاح پکی ہو گئی جب مل کے نکاح پکی ہو گئی اب صرف طلاق دینے سے یہ عورت خاون سے جدہ نہیں بلکہ عددت کے بعد جا کر جدہ ہو گی اب اس پر عددت بھی آ گئی اور عددت کے اندر خاون کیا کر سکتا ہے رجوع کر سکتا ہے تو کہتے ہیں وَإِذَا سَبَتَ الْوَطْءُ اور جب اس خوابن کی وطی ثابت ہو گئی تَعَقَّدَ الْمِلْكُ تو اس کی ملکیت پکی ہو گئی وَالتَلَاقُ فِي مِلْكِمْ مُتَعَقِّدٍ اور پکی ملکیت کے اندر تلاق دینا يُعَقِبُ الرَّجْعَتَ یہ اپنے پیچھے رجوع کو لاتی ہے تو یہ رجوع کر سکتا ہے وَيَبْتُلُ زَعْمُهُ اور اس خوابن کا اپنا گمان جو ہے وہ باطل ہوگا بِتَقْزِبِ شَرْعِ شَریعت کے جھٹلانے کی وجہ سے خود تو یہ کہہ رہا ہے میں نے جمع نہیں کیا لیکن شریعت اس کو جھٹلا رہی ہے تو اس کے اپنے اپنے گمان کا اپنے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا یوں سمجھیں گے یہ جھوٹ بول رہا ہے تو کہتے ہیں وَيَبْتُلُ زَعْمُهُ بِتَقْزِبِ شَرْعِ اور زعم کہتے ہیں گمان باطل کو وَيَبْتُلُ زَعْمُهُ اور اس کا اپنا گمان جو ہے وہ باطل ہوگا بِتَقْزِبِ شَرْعِ شَرْعِ شَریعت کے جھٹلانے سے اَلَا يُرَا أَنَّهُ يَسْبُطُ بِحَادَ الْوَطْءِ الْإِحْسَانُ فَلِأَن تَسْبُطَ بِهِ الرَّجْعَةُ أَوْلَا یاد رکھو قاضی جو مجرم کو سزائیں دیتا ہے وہ دو قسم کی ہیں کچھ وہ سزائیں ہیں جو شریعت کی طرف سے مقرر ہیں ان کو حدود کہتے ہیں اور کل چھے حدود ہیں چھے سزائیں ہیں جو اللہ کی طرف سے مقرر ہیں جیسے چور کا ہاتھ کٹا جاتا ہے اور زانی کو غیر شادی شدہ ہو تو سوکوڑے لگائے جاتے ہیں اور شادی شدہ ہو تو اس کو رجم کیا جاتا ہے کوئی زنا کی تحمت لگائے تو اس پر حد جاری کی جاتی ہے کوئی شراب پیتا ہے تو اس کو اسی کوڑے لگائے جاتے ہیں شراب کے علاوہ کوئی اور نشاور مشروب کوئی پیتا ہے اور اس سے نشا ہو تو اس کو بھی اسی کوڑے لگتے ہیں تو یہ جو حدود ہیں یہ جو سزائیں ہیں شریعت کی طرف سے مقرر ہیں یہ یاد رکھو یہ انتہا درجے کی سزائیں ہیں انتہائی سخت سزائیں ہیں ساری لہٰذا معمولی شعبے سے بھی یہ ساقط ہو جائیں گی معمولی شعبے سے بھی یہ ساقط ہو جائیں گی چنانچہ آپ پڑھیں گے جگہ جگہ کہ حدود جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں وہ مٹ جاتی ہیں بشبہاتی شبہات کی وجہ سے تو ادنا شبہ بھی آ جائے تو حد ساقت ہو جائے گی اب یاد رکھو ایک شخص جو ہے اگر وہ شادی شدہ ہے اور اس کا زنا ثابت ہو جائے تو اس کو رجم کرتے ہیں سنگ سار کرتے ہیں پتھر مار مار کر اس کو قتل کیا جاتا ہے اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو کوڑے لگائے جاتے ہیں تو جو شادی شدہ ہے اس کو کہتے ہیں محسن بھئی ساد کے ساتھ ہے تو شادی شدہ مرد یا عورت ہو اور ان کا زنا ثابت ہو جائے تو ان کو سنگ سار کیا جاتا ہے یعنی یوں کہو محسن مرد یا عورت ہو محسن کا کیا معنی شادی شدہ تو آپ کو صاحبِ ہدایہ آگے بتلا رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو عورت نے طلاق کے بعد بچے کو جنم دیا اور نصب کس سے ثابت خاون سے اور یہ جو عورت نے طلاق سے پہلے بچے کو جنم دیا تھا اور خاون سے نصب ثابت ہو گیا ان کی وجہ سے خاون کی وطی ثابت ہو گئی جب بچے کا نصب ثابت تو خاون کی وطی بھی ثابت اگرچہ وہ انکار کر رہا ہے میں نے وطی نہیں کی میں نے صحبت نہیں کی لیکن یہ نصب کا ثابت ہونا بتلا رہا ہے کہ اس نے وطی کی ہے اور اس وطی کی وجہ سے خاون کا محسن ہونا ثابت ہو جاتا ہے کیا؟ محسن ہونا اور محسن جو ہے اس کا تو سزاؤں میں بھی دخل ہے حتیٰ کہ محسن اگر زنا کرے اور زنا ثابت ہو جائے تو اسے سنگسار کرتے ہیں رجم کرتے ہیں اور غیر محسن جو ہے اگر اس کا زنا ثابت ہو جائے تو اسے سو کوڑے لگتے ہیں تو معلوم ہاں محسن ہونے کا دخل ہے سزاؤں میں تو یہ جو وطی ہے یہ جو بچے کے نصب کی وجہ سے خاون کی وطی ثابت ہو رہی ہے وہ انکار کر رہا ہے لیکن نصب ثابت ہونے کی وجہ سے وطی بھی ثابت ہو رہی ہے اس وطی کی وجہ سے خاون کا محسن ہونا ثابت ہو جائے گا اور محسن ہونے کا تو سزاؤں میں بھی دخل ہے تو جب اس وطی سے خاون کا محسن ہونا ثابت ہوگا تو اس وطی کی وجہ سے خاون کا رجوع بھی ثابت ہو جائے گا وطی کی وجہ سے خاون کا رجوع بھی ثابت ہو جائے گا بھائی بات سمجھ میں آگئی انہوں نے بتایا نا کہ خاون تو کہہ رہا ہے میں نے صحبت ہی نہیں کی جب صحبت نہیں کی تو غورت غیر مدخول بیہا ہوئی جب غیر مدخول بیہا ہوئی تو خاون کو تو رجوع کا حق ہی نہیں ہے کیونکہ غیر مدخول بیہا پر تو عدت ہی نہیں ہوتی عدت کے اندر ہی تو خاون نے رجوع کرنا ہوتا ہے تو غیر مدخول بیہا پر تو عدت ہی نہیں ہے لیکن یہاں اس نصب کے ثابت ہونے سے خاون کی وطی ثابت ہو گئی جب خاون کی وطی ثابت ہو گئی تو خاون کا رجوع بھی ثابت ہو گیا وہ عدد کے اندر رجوع کر سکتا ہے تو جب اس وطی کے ذریعے محسن ہونا ثابت ہو رہا ہے جس کا سزاؤں میں بقاعدہ دخل ہے تو جب وہ ثابت ہو رہا ہے تو رجعت اس سے بطریق اہلا ثابت ہو گی جس کا سزاؤں میں دخل نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی حالانکہ سزائیں تو وہ ہیں جو ادنا شبے سے بھی کیا ہو جاتی ہیں ساقت ہو جاتی ہیں لیکن پھر بھی محسن ہونا ثابت ہو رہا ہے اللہ یورا کہ یہ معلوم نہیں ہے کہ انہو یسبت بیہاد الوطء الاحسان کہ اس وطی کے ذریعے محسن ہونا ثابت ہو جاتا ہے فلئن تسبت بھی رجعت اولا تو یہ کہ اس وطی کے ذریعے رجعت ثابت ہو جائے اولا یہ بطریق اولا ہوگا وطاویل مسلط الولادت اور ولادت کے مسئلے کی تعویل یہ ہے ولادت کونسا کہ عورت نے بچے کو جنم دیا تھا عورت نے بچے کو جنم دیا تھا تو اعتراض ہوتا ہے کہ عورت اگر حاملہ ہو اور وہ بچے کو جنم دے تو اس کی تو عدد ختم ہو گئی تو پھر اس کے بعد خوابن کا رجوع کیسے صحیح ہوگا تو جواب دے رہے ہیں کہ بھئی متن میں تو صرف اتنا ذکر ہے کہ اس عورت نے اسی خوابن سے ایک بچے کو جنم دیا ہو مراد یہ ہے کہ طلاق سے پہلے اس نے ایک بچے کو جنم دیا تھا اور اس کا نصب اسی خوابن سے ثابت ہو گیا تھا جب نصب خوابن سے ثابت ہے معلومہ خوابن نے وطی کی ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وطاویل مسئلط الولادت اور ولادت والے مسئلے کی تعویل یہ ہے کہ انت لدہ قبلت طلاقی اس عورت نے طلاق سے پہلے بچے کو جنم دیا ہے لئنہا لولدت باعدہوت اس لیے کیونکہ اگر عورت طلاق کے بعد بچے کو جنم دے گی تنقذل عدت بالولادت تو بچے کی ولادت سے عدت گزر جائے گی فلا تو تصور الرجعت تو پھر تو رجعت کا تصور نہیں کیا جا سکتا فَإِنْ خَلَابِهَا وَأَغْلَقَ بَابًا اَوْ اَرْخَاسِتْرًا وَقَالَ لَمْ اُجَامِعَهَا ثُمَّ تَلَّقَهَا لَمْ يَمْلِكِ الرَّجْعَةَ صورت مسئلہ یہ خاوند نے بیوی کے ساتھ خلوتِ صحیحہ کر لی خلوتِ صحیحہ یہ بات پہلے گزر چکی یعنی میاں بیوی ایسی جگہ اکٹھے ہو گئے جہاں صحبت سے کوئی چیز مانع نہیں مثلا خاوند نے دروازہ بند کر دیا یا مثلا خیموں کے اندر ہیں تو خاوند نے پردہ لٹکا دیا اب خیمے میں کوئی نہیں آئے گا تو لہٰذا آپ خلوتِ صحیحہ کر لی خاوند نے اگلے دن خاوند کہتا ہے میں نے بیوی سے صحبت نہیں کی میں نے بیوی سے صحبت نہیں کی تو کیا اس کو بھی رجوع کا حق ہو گیا یا نہیں کیونکہ آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ خلوتِ صحیحہ بھی وطی کے قائم مقام ہے بہت سے مسئلوں میں خلوتِ صحیحہ بھی وطی کے قائم مقام ہے جیسے وطی کی وجہ سے خاوند پر مہر پکا ہو جاتا ہے ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے تو مہر ابھی پکا نہیں صحبت سے پہلے طلاق دے گا تو نصفِ مہر دینا پڑے گا اور صحبت کر لے گا تو مہر پکا اب پورا مہر دینا پڑے گا تو اسی طرح آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ اگر خاوند بیوی کے ساتھ خلوتِ صحیحہ بھی کر لے تو اس کو پورا مہر دینا پڑے گا پورا مہر دینا پڑے گا تو جیسے خلوتِ صحیحہ وطی کے قائم مقام ہے پورا مہر کے واجب ہونے کے سلسلے میں تو کیا اس خلوتِ صحیحہ کی وجہ سے خاوند کے لیے رجوع کا حق ثابت ہوگا یا اس عورت کو غیر مدخول بیہا ہی شمار کریں گے اور طلاق دیتی ہی عورت جدا ہو گئی اور اس پر کوئی عدت ہے ہی نہیں توجہ ہے خاوند نے کیا کی ہے خلوتِ صحیحہ اور بعد میں کیا کہہ رہا ہے میں نے اس عورت سے صحبت نہیں کی تو کیا اب اس خلوتِ صحیحہ کو وطی کا قائم مقام قرار دیں گے اگر اس کو آپ وطی کا قائم مقام قرار دیتے ہیں تو عورت پر کیا آئے گی عدت اور عدت کے اندر خاوند کیا کر سکتا ہے رجوع کر سکتا ہے اور اگر آپ اس وطی کو صحبت کا قائم مقام نہیں بناتے تو پھر تو خاوند نے وطی نہیں کی جب وطی نہیں کی تو اس عورت پر تو عدت ہی نہیں ہے طلاق دیتے ہی عورت جدا ہو گئی اب خاوند رجوع نہیں کر سکتا تو آپ کو صحبِ ہدایہ بتلائیں گے کہ جب خاوند نے خود کہہ دیا ہے کہ میں نے اسے صحبت نہیں کی تو لہذا خاوند کے حق میں اس قول کو قبول کیا جائے گا اب خاوند کو رجوع کا حق نہیں ہوگا رجوع کا حق نہیں ہوگا تو کہتے ہیں فَإِن خَلَابِحَا اگر خاوند نے بیوی کے ساتھ خلوت کی وَأَغْلَقَ بَابًا اور دروازہ بند کر دیا اَوْ اَرْخَا سِتْرَن یا پردہ لٹکا دیا یا خیمے وغیرہ میں ہے خاوند نے پردہ لٹکا دیا تو اب تو خیمے میں کوئی نہیں آئے گا پردے کی وجہ سے وَقَالَ اور پھر بعد میں خاوند اگلے دن کہتا ہے لَمْ اُجَامِعْهَا میں نے تو اس عورت سے جمع نہیں کیا سُمْ مَتَلَّقَهَا پھر خاوند اس عورت کو طلاق دے دیتا ہے لَمْ يَمْلِكِ الرَّجْعَتَا تو خاوند رجوع کا مالک نہیں لَأَنَّ تَعَقُدَ الْمِلْكِ بِالْوَقِعِ اس لیے کیونکہ مل کے نکاح کا پکا ہونا وَطِع کے ذریعے ہوتا ہے وَقَدْ أَقَرَّ بِعَدَمِهِ اور خاوند خود اقرار کر چکا ہے وَطِع کے نہ ہونے کا فَيُصَدَّقُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ لہٰذا خاوند کی اپنی ذات کے بارے میں تصدیق کی جائے گی وَالْرَجْعَتُ حَقُّهُ اور رجوع کرنا تو خاوند ہی کا حق ہے لہٰذا اس کو رجوع کا حق نہیں ہوگا اس کے اپنے بارے میں تصدیق کی جائے گی کہ اس نے واقعی صحبت نہیں کی وَلَمْ يَسِرْ مُقَذَّبًا شَرْعًا اور شَرْعًا یہ مُقَذَّب بھی نہیں ہوا شریعت نے بھی اس کو نہیں جھٹلایا شریعت نے بھی اس کو نہیں جھٹلایا پچھلے مسئلے میں وہاں بھی خاوند نے کہا تھا میں نے صحبت نہیں کی لیکن وہاں شریعت نے جھٹلا دیا تھا بچے کا نصب خاوند سے شریعت نے ثابت کر دیا تھا جب بچے کا نصب خاوند سے ثابت ہے تو معلوم ہے خاوند نے وطی کی ہے بھئی تو وہاں شریعت نے اس کو جھٹلایا تھا لیکن یہاں کوئی شرعی دلیل نہیں ہے جو کیا کرے خاوند کو جھٹلایا خاوند نے خلوت کیا اور بعد میں کیا کہتا ہے میں نے صحبت نہیں کی تو اس کو رجوع کا حق نہیں ہوگا کیونکہ یہاں شریعت اس کو جھٹلا نہیں رہی توجہ ہے یہ معنی ہے اس لیے کیونکہ یہاں پر شرعن یہ شخص مکذب نہیں ہے یعنی جس کو جھٹلایا گیا ہو شریعت نے اس کو جھٹلایا نہیں ہے بخلاف المہری بخلاف مہر کے سوال پیدا ہوتا ہے کہ پچھلے مسئلے میں جیسے شریعت نے جھٹلایا تھا کہ نصب بچے کا ثابت کر دیا تھا اس سے اور جب نصب ثابت ہوا تو معلوم ہو وہ جھٹ بول رہا ہے تو یہاں پر بھی شریعت اس کو جھٹلا رہی ہے بھئی کس طرح شریعت جھٹلا رہی ہے کہتے ہیں کہ خلوت سحیحہ کے بعد خاون کو پورا مہر دینا پڑتا ہے کس کے بعد خلوت سحیحہ کے بعد پورا مہر دینا پڑتا ہے لہذا اس خاون نے بھی جب خلوت سحیحہ کی ہے تو اس کو پورا مہر دینا پڑے گا معلوم ہو شریعت اس کو جھٹلا رہی ہے یہ تو کہتا ہے میں نے وطی نہیں کی لیکن شریعت کیا کہتی ہے نہیں تم نے وطی کی ہے پورا مہر دینا پڑے گا اسی لیے تو یہاں پر بھی تو شریعت اس کو جھٹلا رہی ہے لہذا خاوند کو رجوع کا حق ہونا چاہیے کہتے ہیں نہیں بھائی پورے مہر کی بنیاد وطی پر نہیں ہے بلکہ عورت کے اپنے آپ کو سپرد کرنے پر ہے عورت جب اس کے ساتھ اس جگہ میں اکٹھی ہو گئی تو معلومہ عورت نے تو اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا ہے جب عورت نے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا ہے اب وطی کرنا یا نہ کرنا یہ تو خاوند کا کام ہے بھائی تو لہذا عورت نے جب اپنے آپ کو سپرد کر دیا ہے تو اب عورت کا بھی حق بدل اس کو پورا ملے گا بھائی بات سمجھ میں آگئی تو معلوم ہوا مہر جو اس شخص پر آیا ہے وہ وطی کی وجہ سے نہیں آیا بلکہ عورت کے اپنے آپ کو سپرد کرنے کی وجہ سے آیا ہے لہذا شریعت اس کو نہیں جھٹلا رہی مہر کا پورا آنا کس وجہ سے ہے وطی کی وجہ سے ہے یا عورت کے سپرد کرنے کی وجہ سے عورت کے سپرد کرنے کی وجہ سے معلوم ہوا وطی تو نہیں پائی گئی معلوم ہوا شریعت اس نے بھی کہا ہے میں نے وطی نہیں کی اور شریعت بھی اس کو جھٹلا نہیں رہی بھائی صرف عورت کے سپرد کرنے کی وجہ سے شریعت پورا مہر واجب کر رہی ہے بھائی تو کہتے ہیں بخلاف المہری بخلاف مہر کے لئن نتا اکد المہر المساما اس لئے کیونکہ مقررہ مہر کا پکا ہونا یبتنی علا تسلیم المبدلی اس کی بنیاد جو ہے مبدل کے سپرد کرنے پر ہے کہ عورت کیا کرے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے یعنی سارے موانع دور کر دے کسی قسم کا مانع موجود نہ ہو پھر ترجمہ دیکھئے کہتے ہیں لئن نتا اکد المہر المساما اس لئے کیونکہ مقررہ مہر کا پکا ہونا یبتنی علا تسلیم المبدلی اس کی بنیاد مبدل کے سپرد کرنے پر ہے لا علا القبضی اس کی بنیاد قبضے پر نہیں یعنی قبضے سے کیا مراد ہے کہ خاون مبدل پر قبضہ کر لے یعنی وطی کر لے تو اس مہر کی بنیاد تسلیم مبدل پر ہے قبضے یعنی وطی پر نہیں ہے تو کہتے ہیں لا علا القبضی تو اس مہر مسمع کا پکا ہونا جو ہے اس کی بنیاد قبضے پر یعنی وطی پر نہیں ہے بخلاف الفصل الاولی بخلاف پہلے فصل کے بخلاف پہلے فصل کے یعنی جو پہلے دو مسئلے ذکر ہوئے تھے وہاں پر وہ حمل اور وہ بچے کا نصب جو خاون سے ثابت ہو رہا تھا وہ وطی کو ثابت کر رہا تھا جبکہ یہاں پر پورے مہر کا خاون پر واجب ہونا یہ وطی کو ثابت نہیں کرتا یہ صرف تسلیم مبدل کی وجہ سے مہر دینا پڑے گا بھئی آگے دیکھئے فَإِنْ رَاجَعَهَا مَعْنَاهُ بَعْدَ مَا خَلَابِهَا وَقَالَ لَمْ اُجَامِعْهَا سُمَّ جَاعَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ بِيَوْمٍ سَحَّتْ تِلْكَ الرَّجْعَتُ صورتِ مسئلہ یہ یہی پچھلا مسئلہ خاون نے بیوی سے خلوت تو کی ہے لیکن بعد میں کہتا ہے میں نے اس سے صحبت نہیں کی اور پھر خاون نے اس کو تلاق بھی دے دی خاون رجوع کا مالک نہیں ہم نے آپ کو بتا دیا خاون رجوع نہیں کر سکتا خاون کے اپنے حق میں تصدیق کی جائے گی یہاں شریعت اس کو نہیں جھٹلا رہی بھی لیکن اس خاون نے پھر رجوع کر لیا پہلے کہا تھا میں نے اس سے صحبت نہیں کی اور بعد میں کیا کر لیتا ہے رجوع کر لیتا ہے اور پھر یہ عورت جو ہے دو سال سے ایک دن قبل تک اس نے ایک بچے کو جنم دے دیا دو سال سے ایک دن کم کم کے اندر یعنی تلاق اور وہ جو بچے کی پیدائش ہوئی ہے درمیان میں اس خاون نے کیا کیا تھا رجوع بھی کیا تھا تو تلاق اور بچے کی پیدائش میں دو سال سے ایک دن کم ہے ایک دن کم اس لیے کہا کیونکہ زیادہ سے زیادہ حمل کی مدد دو سال ہے تو تلاق سے تاکہ ایک دن پہلے یوں کہیں گے خاون نے صحبت کی تھی اور اس صحبت کی وجہ سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے ٹھیک دو سال پر دو سال سے زیادہ نہیں گزرے ابھی تو جب دو سال کے اندر بچہ پیدا ہوا ہے تو اس بچے کا نصب اس خاون سے ثابت ہو جائے گا کیونکہ میں نے آپ کو بتلایا آپ کے شریعت بچے کا نصب ثابت کرنے میں بہت احتیاط سے کام لیتی ہے وہ فقہہ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح بچے کا نصب ثابت ہو جائے یہاں پر بھی اس شخص نے کہا کہ میں نے اس عورت سے صحبت نہیں کی لیکن طلاق کے بعد دو سال ابھی پورے نہیں ہوئے ایک دن پہلے تک بھی اگر اس عورت نے بچے کو جنم دے دیا تو ہم کہیں گے یہ خاون جھوٹ بول رہا تھا ہم یہی کہیں گے کہ خاون نے طلاق سے پہلے وطی کی تھی ہمیں تو کہا میں نے وطی نہیں کی لیکن حقیقت میں اس نے وطی کی تھی وجہ یہ کہ یہاں دو صورتیں ہیں عورت دو سال کے بعد بچے کو جنم دے رہی ہے تو ہو سکتا ہے یہ خاون نے طلاق کے بعد اسے صحبت کی ہو اور طلاق کے بعد صحبت کی ہے معلومہ وہ زنا تھا وہ زنا تھا اور طلاق سے پہلے صحبت کی ہے معلومہ وہ زنا نہیں تو یہاں پر ہم اس کو طلاق سے پہلے والی صورت پر محمول کریں گے کیونکہ مسلمان کے فیل میں دو جہتیں ہوں ایک خیر والی اور ایک شر والی تو کس جہت پر محمول کریں گے خیر والی جہت پر محمول کریں گے کہ اس نے طلاق سے پہلے صحبت کی تھی اور طلاق کے بعد ابھی دو سال پورے نہیں ہوئے کم از کم ایک دن کم ہے زیادہ کم ہو تو اور اچھی بات ہے لیکن کم از کم ایک دن ضرور کم ہونا چاہیے اگر طلاق کو پورے دو سال گزر گئے ہیں اب تو کوئی صورت ہی نہیں طلاق سے پہلے تو ہم اس بچے کے حمل کو ثابت نہیں کر سکتے تو لہذا طلاق کے بعد دو سال سے کم کم عرصے کے اندر عورت نے بچے کو جنم دیا تو ایک صورت یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ یہ حمل طلاق کے بعد ٹھیرا ہے طلاق کے بعد خوان نے صحبت کی ہے اور ایک صورت یہ ہے کہ طلاق سے پہلے ہم کہیں صحبت کی ہے اور وہ جو پہلے خوان نے کہا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ صحبت نہیں کی وہ اس نے جھوٹ بولا تھا توجہ ہے تو لہذا ایک طرف جائیں تو خوان کو جھوٹا قرار دینا پڑتا ہے اور دوسری طرف جائیں تو خوان کا زنا قرار دینا پڑتا ہے تو جھوٹ بھی حرام اور زینہ بھی حرام لیکن جھوٹ زینہ کے مقابلے میں کم حرام ہے اور زینہ بڑا حرام ہے اور مسلمان کے کام کے اندر دونوں جہتیں اگر حرام کی ہو تو اس کو کس صورت پر محمول کرتے ہیں کم حرام والی صورت پر تو جھوٹ کے اندر کم حرام والی صورت ہے لہذا ہم یوں کہیں گے کہ یہ جو اس شخص نے پہلے کہا تھا کہ میں نے صحبت نہیں کی وہ اس نے جھوٹ بولا تھا اس نے صحبت کی ہے اس نے صحبت کی ہے اور معلومت طلاق سے پہلے صحبت کی ہے تو بچے کا نصب اس خوابن سے ثابت ہو جائے گا اور اگر ہم دوسری صورت لیتے ہیں یہ سچ کہہ رہا تھا اور عورت تو جنم دے رہی ہے دو ساتھ سے پہلے ایک بچے کو تو لہذا کہنا پڑے گا کہ اس نے طلاق کے بعد جو ہے صحبت کی ہے بیوی سے اور طلاق کے بعد صحبت کی ہے تو یہ تو زینہ ہوگا اور بچے کا نصب بھی ثابت نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئے یہ خوابن کیا کہتا ہے خلوت تو میں نے کی ہے لیکن صحبت نہیں کی لیکن رجوع بھی کر رہا ہے تو کہتے ہیں اگر خوابن نے اس بیوی سے رجوع کر لیا اگرچہ یہ رجوع کا مالک نہیں ہے پھر بھی یہ رجوع کر رہا ہے معنی یہ ہے کہ بعد اس کے کے جب خوابن نے اس کے ساتھ خلوت کی تھی اور بعد اس کے کے جب خوابن نے کہا تھا میں نے اس کے ساتھ صحبت نہیں کی یہ سب کرنے کے بعد اس نے پھر رجوع کیا سمجاعت بھی ولدین پھر وہ عورت ایک بچے کو لے آئی یعنی اس نے ایک بچے کو جنم دیا لِأَقَلَّ مِنْ سَنَةَ تَيْنِ بِي يَوْمٍ طلاق کے بعد دو سال سے ایک دن کم میں طلاق کے بعد دو سال سے ایک دن کم کے اندر وہ ایک بچہ لے آئی یعنی اس کو اس نے جنم دیا سَحَتِلْكَ الرَّجْعَتُو وہ رجوع جو اس خامن نے کیا تھا پہلے تو کہا تھا میں نے صحبت ہی نہیں کی پھر بعد میں رجوع کیا اب پتا چلا رجوع صحیح ہے بھئی لِأَنَّهُ سَبَتًا نَسَبُ مِنْهُ اس لیے کیونکہ خامن سے بچے کا نصب ثابت ہو جائے گا اِذْهِا لَمْ تُقِرَّ بِنْقِذَاءِ الْعِدَّتِ اس لیے کیونکہ عورت نے تو اقرار نہیں کیا اپنے عدت کے گزرنے کا یہ بھی ضروری ہے عورت نے بھی اقرار نہ کیا ہو میری عدت گزر گئی ہے اگر عورت نے کہہ دیا میری تو عدت گزر چکی ہے پھر اس کے بعد یہ نہیں دیکھیں گے کہ دو سال کے بعد بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ پھر زنا سے ہی ہوگا بھئی لیکن یہاں عورت نے عدت کے گزرنے کا اقرار کسی کے سامنے نہیں کیا کہتے ہیں اِذْهِا لَمْ تُقِرَّ بِنْقِذَاءِ الْعِدَّتِ اس لیکن پھر عورت نے اقرار نہیں کیا اپنی عدت کے گزرنے کا وَلْوَلَدُ يَبْقَا فِي الْبَطْنِ هَذِهِ الْمُدَّتَ اور بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں اتنی مدت تک باقی رہتا ہے فَأُنْزِلَ وَاتِعَنْ قَبْلَتْطَلَاقِ لہذا اس خوابن کو اتارا جائے گا وَاتِعَنْ وَاتِع کے درجے میں اس خوابن کو وطی کرنے والے کے درجے میں اتارا جائے گا قَبْلَتْطَلَاقِ تلاخ سے پہلے تلاخ سے پہلے اس کو وطی کرنے والے کے درجے میں اتارا جائے گا دُونَا مَا بَعْدَهُ نَا کے طلاخ کے بعد کیونکہ تلاخ کے بعد تو زنا ہوگا بھئی تو کہتے ہیں فَأُنْزِلَ وَاتِعَنْ قَبْلَتْطَلَاقِ دُونَا مَا بَعْدَهُ تو خوابن کو جو ہے تلاخ سے پہلے وطی کرنے والے کے درجے میں اتارا جائے گا دونما بعدہو نہ کہ طلاق کے بعد لئن علا اعتبار الثانی یزول الملک بنفس طلاق اس لئے کیونکہ دوسرے اعتبار پر دوسرے اعتبار پر یزول الملک بنفس طلاق ملکیت زائل ہو جاتی ہے نفس طلاق سے ہی لعدم الوقع قبلہو کیونکہ طلاق سے پہلے وطی نہیں ہے بھئی دیکھئے نا یہاں دو اعتبار ہیں ایک اعتبار کیا ایک اعتبار یہ کہ یہ وطی کو طلاق سے پہلے قرار دیا جائے اور ایک اعتبار یہ کہ وطی کو طلاق کے بعد قرار دیا جائے اگر وطی کو طلاق کے بعد قرار دیا جائے تو خاون کا زانی ہونا لازم آتا ہے اور اگر وطی کو طلاق سے پہلے قرار دیا جائے تو زیادہ سے زیادہ خاون کو جھوٹا قرار دینا پڑے گا کہ جو اس نے کہا تھا میں نے وطی نہیں کی معلوم ہے اس نے جھوٹ بولا تھا تو یہ معنی ہے کہ والے اعتبار اس ثانی اور دوسرے اعتبار پر یعنی اگر اس کو واتی قرار دیا جائے اس طلاق کے بعد تو اس صورت میں يَزُولُ الْمِلْكُ بِنَفْسِ طَلَاقِ وہاں تو ملکیت زائل ہو گئی تھی نفس طلاق سے ہی کیونکہ وہ کہہ رہا تھا میں نے صحبت نہیں کی لِعَدَمِ الْوَطْءِ قَبْلَهُ اس لئے کیونکہ طلاق سے پہلے وطی نہیں پائی گئی فَيَحْرُمُ الْوَطْءُ تو پھر اس صورت میں تو وطی حرام ہو جائے گی یعنی زنا ہو جائے گا وَالْمُسْلِمُ لَا يَفْعَلُ الْحَرَامَ اور مسلمان تو حرام فعل نہیں کرتا بھئی بات سمجھ میں آگئی تو دیکھو یہ جو صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ خلوت کر لی اور پھر خلوت کے بعد کہتا ہے میں نے صحبت نہیں کی پھر بعد میں رجوع کرتا ہے اور ادھر طلاق کے بعد دو سال سے پہلے پہلے عورت نے بچے کو جنم دے دیا دیکھو حاصلِ کلام سمجھ لو پھر آپ پر مسئلہ واضح ہو جائے گا بھئی دیکھو یہاں پر اگر اس شخص کے قول کو دیکھا جائے تو اس کا رجوع صحیح نہیں بنتا یہ خود کہہ رہا ہے میں نے صحبت نہیں کی جب صحبت نہیں کی تو عورت غیر مدخول بیہا ہوئی اور جب عورت غیر مدخول بیہا ہے تو غیر مدخول بیہا پر تو عدت ہی نہیں ہوتی طلاق دیتے ہی فوراں وہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے وہ آگے جہاں مرضی چاہے نکاح کر سکتی ہے تو اس کا اپنا قول اس کے رجوع کو جھٹلا رہا ہے لیکن اس عورت نے دو سال سے پہلے ایک بچے کو جنم دیا طلاق کے بعد دو سال پورے ہونے سے پہلے ایک بچے کو جنم دیا کم مسکم ایک دن پہلے تو ضرور ہو دو سال کے پورا ہونے سے پہلے اور اگر زیادہ فرق ہے اور اچھی بات ہے تو طلاق کے بعد عورت نے کچھ مدت کے بعد چاہے چھ مہینے کے بعد چاہے آٹھ مہینے کے بعد چاہے سال کے بعد چاہے ڈیڑھ سال کے بعد عورت نے بچے کو جنم دیا اور میں نے آپ کو بتلایا کہ شریعت بے انتہا احتیاط کرتی ہے نصب کے ثابت کرنے میں شریعت کی پوری کوشش ہوتی ہے نصب ثابت ہو جائے تاکہ بچہ ضائع نہ ہو بئی تو لہذا یہاں پر بھی یہاں پر بھی دو سال سے پہلے پہلے بچہ پیدا ہوا ہے چاہے آٹھ نومہ بعد بچہ پیدا ہو چاہے سال بعد پیدا ہو چاہے ڈیڑھ سال بعد لیکن طلاق کے بعد دو سال ابھی پورے نہ ہوئے ہوں سب کا ایک ہی حکم ہے تو اس میں عورت نے بچے کو جنم دیا تو شریعت اب اس بچے کے نصب کے ثبوت کی کوشش کرے گی چنانچہ کہا جائے گا کہ یہ اسی شخص کا بچہ ہے یہ جس خامن نے طلاق دی تھی یہ اسی کا بچہ ہے بھئی اور معلوم ہوا اس شخص نے جھوٹ بولا تھا اس لیے کیونکہ یہاں پر دو سورتیں ہیں اس عورت نے بچے کو جنم دیا ہے طلاق کے بعد ایک احتمال یہ ہے کہ یہ بچے کا حمل طلاق کے بعد ٹھہرا ہو طلاق کے بعد خاون نے صحبت کی ہو اور ایک سورت یہ ہے کہ طلاق سے پہلے خاون نے صحبت کی ہو اگر طلاق کے بعد اسے قرار دیا جائے تو یہ تو زینہ ہوگا اور طلاق سے پہلے قرار دیا جائے تو اس سورت میں صرف خاون کو جھوٹا قرار دینا پڑے گا کہ اس نے جھوٹ بولا تھا تو لہذا یہاں پر خاون کو جھوٹا قرار دے دیں گے اور اس طرح بچے کا نصب ثابت ہو جائے گا اور بچے کا نصب جب ثابت ہوا معلوم ہوا خاون نے صحبت کی تھی جب خاون نے صحبت کی تھی معلوم ہوا اس عورت پر عدت بھی تھی اور عدت کے اندر خاون رجوع کر سکتا ہے لہذا اس شخص نے معلوم ہوا جو رجوع کیا وہ رجوع بھی صحیح شمار کیا جائے گا بات سمجھ میں آگئی فَإِن قَالَ لَهَا اِذَا بَلَدْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَوَلَدَتْ سُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ آخَرَ فَهِيَ رَجْعَتٌ صورت مسئلہ یہ خاون نے بیوی سے کہا اگر تُو نے بچے کو جنم دیا تو تجھے طلاق ہے عورت نے بچے کو جنم دیا اسے طلاق ہو گئی پھر اس کے بعد چھے ماہ یا اس سے زیادہ کا عرصہ گزرا عورت نے ایک اور بچے کو جنم دیا عورت نے اس نے نہیں کہا میں نے رجوع کیا ہے لیکن چھے ماہ یا اس سے زیادہ میں عورت نے ایک اور بچے کو جنم دیا تو ہم کہیں گے یہ بچہ اسی شخص کا ہے اور معلوم ہوا کہ جب عورت نے پہلے بچے کو جنم دیا تو اس کو طلاق ہو گئی اور وہ عدد کے اندر تھی اور عدد کے اندر خاون نے کیا کر لیا ہے رجوع کر لیا تھا توجہ ہے لہذا اس کو رجوع قرار دیا جائے گا یعنی اس بچے کا نصب ثابت کر دیا جائے گا کہتے ہیں فَإِن قَالَ لَهَا اور اگر خاون نے بی بی سے کہا اِذَا وَلَدْتِ فَانْتِ طَالِقُن جب تو بچے کو جنم دے تو تجھے طلاق ہے فَوَلَدَتْ اس نے بچے کو جنم دیا سُمْ مَأَتَتْ بِوَلَدٍ آخَرَ پھر وہ ایک اور بچے کو لے آئی یعنی اس نے ایک اور بچے کو جنم دیا فَهِيَ رَجْعَتٌ تو یہ رجوع ہے یعنی یہ دوسرا بچہ رجوع کی علامت ہے یہ رجوع کی علامت ہے مَعْنَاهُ مِن بَقْنِن آخَرَ مَعْنَا اس کا یہ ہے کہ وہ بچہ دوسرے پیٹ سے ہو بھئی یاد رکھو جڑواں بچے جڑواں بچے جڑواں بچے ہمارے ہاں اس کو شمار کرتے ہیں جو اکٹھے پیدا ہوں لیکن شریعت میں وہ جڑواں بچے ہیں جن کے درمیان چھے ماہ سے کم کا فرق ہو جن دو بچوں کے درمیان چھے ماہ سے کم کا فرق ہے وہ جڑواں شمار ہوں گے کیونکہ ان میں چھے ماہ سے کم کا فرق ہے اور اگر یہ دوسرے بچے کا حمل ٹھیرا ہے پہلے بچے کے بعد تو پھر تو چھے مہینے پورے نہیں ہوئے اور ایک صحیح سلامت تندرست بچہ کم از کم چھے ماہ بعد پیدا ہو سکتا ہے چھے ماہ سے پہلے نہیں اور یہاں تو مدت کم ہے توجہ ہے معلوم ہوا یہ دونوں کا حمل پہلے سے ہی تھا ایک بچے کی پیدائش پہلے ہو گئی اور دوسرے کی کچھ مدت کے بعد پیدائش ہوئی ہے یعنی جب پہلا بچہ پیدا ہوا تو عورت ابھی بھی حاملہ ہے اور پھر اس نے بچے کو جنم دیا ہے تو دونوں ایک ہی بطن سے ہوئے ہیں الگ الگ حمل دونوں کے نہیں ٹھہرے ایک ہی وقت میں دونوں کے حمل ٹھہرے ہیں لہذا یہ جڑوان شمار ہوں گے تو جن دو بچوں میں چھے ماہ سے کم کا فرق ہو تو کہتے ہیں یہ بطن واحد سے ہیں یہ کسے ہیں بطن واحد سے ہیں ایک ہی پیٹ سے ہیں یعنی ایک ہی حمل سے ہیں ان کا حمل ہی کٹھا ہی ٹھہرہ تھا ایک ہی پیدائش پہلے ہو گئی دوسرے کی پیدائش کچھ مہینے کچھ مہینے بات ہوئی ہے کیونکہ چھے ماہ سے کم وقت بیچ میں گدرا ہے اور اتنے کم وقت میں تو ایک نیا حمل ٹھہرے اور صحیح سلامت بچہ ہو جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے بھئی تو یہ معنی ہے کہ وہ دوسرا بچہ لے آئی فیہی رجعتن تو یہ رجوع ہے معنی اس کا یہ ہے کہ دوسرے پیٹ سے بچہ لائی ہے یعنی یہ حمل بعد میں ٹھہرا ہے اور بعد میں حمل ٹھہرا ہے اس کا پتہ کس سے چلے گا کہ دونوں بچوں میں کم مس کم چھے ماہ کا فرق ہو تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ حمل بعد میں ٹھہرا ہے اگر چھے سے ماہ سے کم ہے تو اتنے میں تو پورے بچے کی پیدائش نہیں ہو سکتی تو کہتے ہیں معنی یہ ہے کہ دوسرے پیٹ سے بھئی پہلے بچے اس کے بعد تو طلاق ہو گئی تھی معلوم ہوئی یہ دوسرا بچہ دوبارہ خواہد نے وطی کی اور یہ رجوع کر لیا تھا تو کہتے ہیں معنی یہ ہے کہ وہ دوسرا بچہ دوسرے پیٹ سے ہو وَهُوَ أَنْ يَقُونَ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرِن اور وہ یہ کہ یہ دوسرا بچہ چھے ماہ کے بعد ہو وَإِنْ قَانَ أَكْسَرَ مِنْ سَنَةَ تَعْنِ اگرچہ دو سال سے زیادہ ہو اگرچہ دو سال سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو کیونکہ بعض وقت عورت کی عدت لمبی ہو جاتی ہے حیض رک جاتا ہے تو بچے کو جنم دے دیا تھا اور خواہد نے طلاق دی تھی خواہد نے کہا تھا اگر تُو نے بچے کو جنم دیا تو تجھے طلاق ہے اس نے جیسے ہی پہلے بچے کو جنم دیا طلاق ہو گئی اب اس کے عدت کتنی ہے تین حیض کتنی عدت تین حیض ہے اور یہ تین حیض کبھی لمبے ہو جاتے ہیں عورت کو حیض ہی نہیں آتا ایک عرصے تک توجہ ہے لہذا دو سال کے بعد بھی اگر بچے کو یہ جنم دے گی تو ہم بچے کا نصب ثابت کریں گے تو خواہد البتہ پھر لعان کر سکتا ہے لعان کر سکتا ہے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے لیکن اگر بچے کے نصب کی نفی کرنی ہو لعان کے ذریعے تو وہ بھی ابتدائی دنوں میں جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور جب اس کے شروع کے دن ہوتے ہیں اس وقت لعان کے ذریعے خواہد بچے کے نصب کی اپنے سے نفی کر سکتا ہے اور پھر قاضی کے پاس جب دونوں لعان کر لیں گے میہ بیوی تو پھر اس کے بعد قاضی اس بچے کے نصب کو اس خواہد سے کاٹ کر صرف عورت کے ساتھ جوڑ دے گا اب یہ صرف اس عورت کا بچہ شمار ہوگا اس خواہد کا بچہ شمار نہیں ہوگا تو کہتے ہیں اور وہ یہ کہ وہ دوسرا بچہ جو ہے وہ چھے ماہ کے بعد ہو اگرچہ دو سال سے زیادہ میں ہو جب عورت نے عدت کے گزرنے کا اقرار نہ کیا ہو اس لئے کیونکہ عورت پر طلاق واقع ہو گئے پہلے بچے سے ہی وَوَجَبَتِ الْعِدَّتُ اور اس پر عدت واجب ہو گئی فَيَقُونُ الْوَلَدُ السَّانِي فِي عُلُوقٍ حَادِثٍ مِّنْهُ فِي الْعِدَّتِ تو یہ جو دوسرا بچہ ہوا ہے مِنْ عُلُوقٍ حَادِثٍ عُلُوق کا معنی ہے حمل ٹھیرنا تو یہ جو دوسرا بچہ ہوا ہے مِنْ عُلُوقٍ حَادِثٍ مِّنْهُ فِي الْعِدَّتِ یہ ایک نیا حمل ٹھیرا ہے مِنْ هُو اس خَاوند سے فِي الْعِدَّتِ عِدَّتِ کے اندار معلوم وہ اس نے رجوع کیا ہے لِأَنَّهَا لَمْ تُقِرَّ بِنْقِذَاءِ الْعِدَّتِ اس لیے کیونکہ عورت نے اپنی عدت کے گزرنے کا اقرار نہیں کیا ہے فَيَصِيرُ مُرَاجِعًا تو وہ خاون رجوع کرنے والا ہو جائے گا یعنی اس کو رجوع کرنے والا شمار کریں گے بھئی وَإِذَا قَالَكُلَّمَا وَلَدْتِ وَلَدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ سورة مسئلہ یہ خاون نے بی بی سے کہا تو جب بھی بچے کو جنم دے تجھے طلاق ہے عورت نے ایک بچے کو جنم دیا پھر کچھ عرصے کے بعد ایک اور بچے کو جنم دیا پھر کچھ عرصے کے بعد ایک اور بچے کو جنم دیا یعنی چھے چھے ماں سے زیادہ کا فاصلہ ہے تو جب پہلا بچہ پیدا ہوا عورت کو ایک طلاق ہو گئی جب دوسرا بچہ پیدا ہوا معلوم ہوا خاون نے رجوع کر لیا تھا پہلا بچہ ہونے پر طلاق ہو گئی اور طلاق کے بعد کیا آتی ہے عدد تو عدد کس پر آئی ہے خاملہ پر یا غیر خاملہ پر غیر خاملہ پر بچے کو تو اس نے جنم دیا ہے بچے سے ہی تو اس پر طلاق آئی ہے لہذا اب یہ عدد گزار رہی تھی پھر کچھ عرصے کو بعد اس نے بچے کو جنم دیا معلوم ہوا خاملہ نے عدد میں رجوع کر لیا تھا اور اسی اس کے وطی سے دوسرا بچہ ہوا ہے اس کو رجوع شمار کریں گے اور دوسرا بچہ بھی جیسے ہی ہوگا عورت کو پھر طلاق ہو گئی کیونکہ خاملہ نے کیا کہا تھا تو جب بھی بچے کو جنم دے تجھے طلاق تو دوسرے بچے پر دوسری طلاق ہو گئی پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد بیوی نے تیسرے بچے کو جنم دیا معلوم ہوا یہ خاملہ نے دوبارہ رجوع کر لیا تھا تو یہ بھی اسی خاملہ کا شمار ہو گا بات سمجھ میں آگئی کیونکہ نصب کے ثبوت میں احتیاط کی جاتی ہے خاملہ نے تو رجوع ذکر نہیں کیا لیکن شرعن یہ بچے اسی کے شمار ہوں گے اور میں نے بتا دیا اگر خاملہ نصب کی نفی کرنا چاہتا ہے تو کہاں جانا پڑے گا قاضی کے پاس اور بچے کی پیدائش کے ابتدائی دنوں میں وَإِن قَالَ اور اگر خاملہ نے بیوی سے کہا قُلَّمَا وَلَدْتِ وَلَدًا فَأَنْتِ طَالِقُن کہ جب بھی تو بچے کو جنم دے تو تجھے طلاق ہے فَوَلَدَتْ سَلَاسَتَ أَوْلَادٍ فِي بُطُونِ مُخْتَلِفَتِن تو اس عورت نے تین بچوں کو جنم دیا مختلف بطنوں سے یعنی ہر ایک بچے میں کم از کم چھے ماہ کا فاصلہ ہے تو اس نے مختلف بطنوں سے تین باولادوں کو جنم دیا فَالْوَلَدُ الْأَوَّلُ تَلَاقُن تو پہلا بچہ جو ہے وہ طلاق ہے وَالْوَلَدُ السَّانِي رَجْعَةٌ اور دوسرا بچہ جو ہے وہ رجوع ہے یعنی رجوع بھی ہے اور طلاق بھی ہے وَقَدَسْ سَالِسُ اور تیسرا بھی اسی طرح ہے وہ رجوع بھی ہے اور طلاق بھی ہے تو اب تین طلاقیں واقع ہو گئیں لِأَنَّهَا اِذَا جَاءَتْ بِالْوَلَدِ الْأَوَّلِ وَقَعَتْ تَلَاقُ اس لیے کیونکہ عورت جب پہلے بچے کو لائی تو طلاق واقع ہو گئی وَسَارَتْ مُعتَدَّةً اور یہ عورت مُعتَدَّةً ہو گئی یعنی عدد گزارنے والی ہوئی وَبِالسَّانِ سَارَ مُرَاجِعًا اور دوسرے بچے سے خاول رجوع کرنے والا ہو گیا اب وہ رجوع کرنے والا شمار ہو گا لِمَا بَيَنَّا أَنَّهُ يُجْعَلُ الْعُلُوقُ بِوَطْئِنْ حَادِسٍ فِي الْعِدَّةِ اس کی وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا کہ یہ جو علوق ہے یہ جو حمل تھیرا ہے اس کو قرار دیا جائے گا بِوَطْئِنْ حَادِسٍ فِي الْعِدَّةِ کہ یہ ایک نئی وطی کی وجہ سے ہوا ہے عدد میں یہ جو حمل تھیرا ہے دوسرے بچے والا یہ عدد کے اندر نیا حمل تھیرنے کی وجہ سے ہوا ہے معلومہ خوابن نے نئی وطی کی ہے جب نئی وطی کی ہے تو معلومہ رجوع کر لیا ہے تو یہ معنی ہے لِمَا بَيَنَّا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا اَنَّهُ يُجْعَلُ الْعُلُوقُ کہ یہ جو علوق ہے اس کو قرار دیا جائے گا بِوَطْئِنْ حَادِسٍ فِي الْعِدَّةِ کہ یہ ایک نئی وطی کی وجہ سے ہوا ہے عدد میں وَيَقَعُدْ تَلَاقُ السَّانِ بِوِلَادَتِ الْوَلَدِسْثَانِ اور دوسری طلاق بھی واقع ہو جائے گی دوسرے بچے کی ولادت سے لِأَنَّ الْيَمِينَ مَعْقُودَتُنْ بِكَلِمَتِ كُلَّمَا اس لیے کیونکہ یہ قسم جو ہے باندھی گئی ہے کلمہ کلمہ کے ساتھ یہ قسم کس لفظ کے ساتھ کھائی گئی ہے کلمہ کے لفظ کے ساتھ اور کلمہ کیا تقاضہ کرتا ہے کہ جب بھی شرط پائی جائے گی جزا دوبارہ پائی جائے گی پھر شرط پائی جائے گی پھر جزا دوبارہ پائی جائے گی تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْيَمِينَ مَعْقُودَتُنْ بِكَلِمَتِ كُلَّمَا اس لیے کیونکہ یہ قسم جو ہے اس کا عقد کیا گیا تھا کلمہ کلمہ کے ساتھ وَوَجَبَتِ الْعِدَّتُ اور عِدَّتِ وَاجِب ہو جائے گی وَبِالْوَلَدِسَالِسِ سَارَا مُرَاجِعًا لِمَازَ کرنا اور تیسے بچے سے بھی خاون رجوع کرنے والا ہو جائے گا لِمَازَ کرنا اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دیا کہ معلوم ہوا یہ نیا علوق ہوا ہے عِدَّت کے اندر وَتَقَعُدْتَلْقَتُ السَّالِسَةُ بِبِالَدَتِ السَّالِسِ اور تیسری طلاق بھی واقع ہو جائے گی تیسرے بچے کی پیدائش سے وَوَجَبَتِ الْعِدَّتُ بِالْاقْرَائِ اور اس عورت پر جو عِدَّت واجب ہوگی بِالْاقْرَائِ وہ حیضوں کے ساتھ ہوگی اقرآن جمع ہے قرآن کی اور قرآن کی سے کہتے ہیں حیض کو تو کہتے ہیں وہ وجہ بَتِلْعِدَّتُ بِالْاقْرَائِ اور اس عورت پر عِدَّت جو واجب ہوگی بِالْاقْرَائِ وہ حیضوں کے ساتھ ہوگی لِأَنَّهَ حَائِلٌ مِنْ زَوَاتِ الْحِيَضِ حَائِلٌ ہے آپ کی کتاب میں یا حاملٌ ہے اور ایک ہے حائل حائل کہتے ہیں غیر خاملہ کو غیر خاملہ کو کیا کہتے ہیں حائل تو اس عورت نے جب بچے کو جنم دے دیا تو اب یہ حامل ہے یا حائل ہے حائل ہے بھئی تو کہتے ہیں لِأَنَّهَ حَائِلٌ مِنْ زَوَاتِ الْحِيَضِ حِينَ وَقَعَتْ تَلَاقُ اس لیے کیونکہ یہ عورت غیر خاملہ ہے مِنْ زَوَاتِ الْحِيَضِ حیض والیوں میں سے حینَ وَقَعَتْ تَلَاقُ جس وقت تلاق واقع ہوئی تلاق تو بچے کی پیدائش کے بعد واقع ہوئی ہے تو اس وقت یہ حائل ہے بھئی تو اس کے عدت حیضوں کے ساتھ ہوگی اور اس کے دوران خاون رجوع کر سکتا ہے بھئی حاصلِ کلام ان دونوں مسئلوں کا یہ جو اوپر گزرے ایک میں خاون نے کیا کہا تھا اگر تُو نے بچے کو جنم دیا تو تُجھے تلاق ہے اور پھر بچے کو جنم دینے پر تلاق ہو گئے اور بعد میں عورت نے ایک اور بچے کو بھی جنم دیا اور دوسری صورت یہ ہے کہ خاون نے کیا کہا جب بھی تُو بچے کو جنم دے تو تُجھے تلاق ہے تو اس عورت نے اس بچے کی پیدائش کے بعد دو اور بچوں کو جنم دیا تو اس کے اندر بھی دیکھو شریعت بچے کے نصب کو ثابت کر رہی ہے ایک شخص نے اپنی بی بی سے کہا ہے اگر تُو نے بچے کو جنم دیا تو تُجھے تلاق ہے تو عورت نے بچے کو جنم دیا اور پھر اس کے بعد چھے ماہ یا آٹھ ماہ بعد یا سال بعد یا دو سال بعد یا اس سے بھی زیادہ اب سے بعد عورت نے ایک بچے کو جنم دیا ہے تو شریعت کی کوشش ہوتی ہے کہ بچے کا نصب ثابت ہو جائے لہذا اس بچے کا نصب بھی اسی خوابن سے ثابت ہو جائے گا لیکن یہ شرط ہے ان تمام مسئلوں کے اندر عورت نے عدد کے گزرنے کا اقرار نہ کیا ہو بھئی اگر عورت نے عدد کے گزرنے کا اقرار کر لیا پھر تو معلوم ہوا یہ حمل بعد میں ٹھہرا ہے معلوم ہے یہ بچہ زنا سے پیدا ہوا ہے تو لہذا پھر تو اس کا نصب ثابت نہیں ہو سکتا تو ان مسئلوں کے اندر عورت نے اقرار نہیں کیا عدد کے گزرنے کا اور ایک بچے کو جنم دے رہی ہے تو ہم یوں ہی کہیں گے کہ خوابن نے رجوع کر لیا تھا چاہے دو سال بعد بھی بچے کو عورت جنم دے ہم پھر بھی کہیں گے یہ اسی خوابن کا بیٹا ہے وجہ یہ کہ بعض اوقات عدد لمبی ہو جاتی ہے کئی کئی مہینے تک عورت کو حیث آتا ہی نہیں تو جب اس عورت نے بچے کو جنم دیا اور طلاق ہو گئی تو اس کے بعد عدد آئی اور عدد تو وہ لمبی بھی ہو سکتی ہے تو ہم کہیں گے کہ خوابن نے رجوع کر لیا ہوگا اس عدد کے دوران اور یہ جو نیا بچہ پیدا ہوا ہے یہ بھی اسی خوابن کا ہے تو دیکھو نصب ثابت کر دیا شریعت نے بھئی تو زمناً رجوع بھی ثابت ہو جائے گا اسی طرح اگلے مسئلے کے اندر بھی اسی طرح تھا جب خوابن نے کہا تھا جب بھی تو بچے کو جنم دے تو تجھے طلاق ہے تو اس کے بعد ایک بچے کو جنم دینے پر تو طلاق ہو گئی اس کے بعد عورت نے دو اور بچوں کو بھی جنم دیا تو اس میں بھی ہم نیو کریں گے کوشش کریں گے نصب ثابت ہو جائے وہ دونوں بچے بھی اسی خوابن کے شمار ہوں گے بھئی اور یوں کہیں گے کہ خوابن نے کیا کر لیا ہوگا درمیان میں رجوع کر لیا ہوگا تو یہ دونوں بچوں کا نصب ثابت ہو جائے گا لیکن اگر تیسرا بچہ پیدا ہوا آپ اس کا نصب ثابت کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے کیونکہ تین طلاقیں ہو چکی ہیں تو تین طلاقوں کے بعد تو رجوع نہیں ہو سکتا بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے یہاں سے آپ کو بتلائیں گے کہ خاون نے جس بیوی کو طلاق رجعی دی ہے تو اس کا نفقہ بھی خاون کے ذمہ ہے عدد کے دوران اور رہائش بھی خاون کے ذمہ ہے تو وہ بناو سنگھار کرے اپنے آپ کو خوب بنا کر رکھے تاکہ خاون رجوع کر لے تو کہتے ہیں والمطلقت الرجعیت اور وہ عورت جس کو طلاق رجعی دی گئی ہے تتشوف و زینت اختیار کرے وتتزینو تشوف اور تزین کا ایک معنی ہے زینت اختیار کرنا لیکن بعض علماء نے فرق کیا ہے وہ کہتے ہیں تشوف وہ زینت ہے جو چہرے کے ساتھ خاص ہو یعنی چہرے پر زینت اختیار کرتی ہے بناو سنگھار کرتی ہے یہ یوں کو میک اپ کرتی ہے تو یہ ہے تشوف بھئی اور جو کپڑے وغیرہ اور زینت اختیار کرتی ہے وہ تزین ہے وہ عام ہے بھئی تو کہتے ہیں والمطلقت الرجعیت تتشوف و تتزینو اور مطلق رجعیت جو ہے وہ زینت اختیار کرے گی لئنہا حلال لزوجی اس لئے کیونکہ یہ عورت خاون کے لئے خلال ہے ہم پیچھے بتا چکے خاون اس سے صحبت بھی کر سکتا ہے اور صحبت کرے گا تو رجوع ہو جائے گا تو یہ خاون کے لئے خلال ہے اس لئے کیونکہ دونوں کے درمیان نکاح قائم ہے موجود ہے سم مرجعت مستحبتن پھر رجوع کرنا مستحب ہے رجوع کرنا مستحب ہے وَتَّزَيُّنُ حَامِلٌ عَلَيْهَا اور یہ زینت جو ہے اس رجوع پر اُبھارنے والی ہے فَيَقُونُ مَشْرُوعًا لہذا یہ زینت جائز ہوگی وَيُسْتَحَبُ لِزَوْجِهَا أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَيْهَا حَتَّى يُؤْزِنَهَا اَوْ يُسْمِعَاهَا خَفْقَنَ عَلَيْهِ یاد رکھو خاونت کے لئے مستحب یہ ہے کہ جب بھی گھر آئے تو اسی گھر کے اندر وہ متلقہ رجعیہ بھی رہتی ہے تو خاونت اگر رجوع نہیں کرنا چاہتا تو پھر کوئی ایسی علامت جس سے اس کو بھی پتا لگ جائے کہ اب میرا خاونت آ رہا ہے مثلا آتے ہوئے زور سے کھنکھار لیا زور سے گلہ صاف کیا بات سمجھ میں آگئی یا اسی طرح جوتوں کی آواز زور سے نکالتے ہوئے خاونت آیا تاکہ عورت بھی سنبھل جائے کہ میرا خاونت آ رہا ہے بھئی دیکھئے صاحبِ ہدایہ آگے بیان فرمائیں گے وَيُسْتَحَبُ لِزَوْجِهَا اور مستحب ہے خاونت کے لئے اَن لَا يَدْخُلَ عَلَيْهَا کہ خاونت اس پر داخل نہ ہو حَتَّى يُؤْزِنَهَا یہاں تک کہ اس کو خبر دے دے آزَنَ يُؤْزِنُكَا کیا مانا خبر دینا حَتَّى يُؤْزِنَهَا یہاں تک کہ اس کو خبر دے دے اَوْ يُسْمِعَهَا خَفْقَنَعَلَيْهِ نَعْل نَعْل جوتے کو کہتے ہیں اور خَفْق یہ جوتے کی آواز کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں اَوْ يُسْمِعَهَا خَفْقَنَعَلَيْهِ یا خاونت جو ہے اس کو اپنے جوتوں کی آواز سنائے مَعْنَاهُ اب مانا بیان کر رہے ہیں مانا اس کا یہ ہے اِذَا لَمْ تَكُمْ مِنْ قَسْدِهِ الْمُرَاجَعَةُ جب خاونت کا رجوع کا ارادہ نہ ہو جب خاونت کا رجوع کا ارادہ نہ ہو تو پھر وہ آتے ہوئے بی بی کو اطلاع دے یا اپنے جوتوں کی آواز کے ذریعے اس کو خبر دے کے میں آ رہا ہوں وجہ یہ ہے کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ بعض اوقات صرف دیکھنے سے بھی رجوع ہو جاتا ہے اور وہ کس طرح کہ خاونت کی نظر فرجے داخل پر پڑ جائے شہوت کے ساتھ تو کہیں ایسا نہ ہو عورت گھر میں ننگی ہو اور خاونت کی نظر فرجے داخل پر پڑ جائے اور شہوت کے ساتھ اور نہ چاہنے کے باوجود رجوع ہو جائے اس لئے خاونت اطلاع دے آنے سے پہلے تو مَعْنَاهُ اِذَا لَمْ تَكُمْ مِنْ قَسْدِهِ الْمُرَاجَعَةُ کہ جب خاونت کے رجوع کا ارادہ نہ ہو لیا نَهُ رُبَّمَا تَكُونُ مُجَرَّدَةً اس لئے کیونکہ بساوقات وہ عورت ننگی ہوگی فَيَقْعُ بَسَرُهُ عَلَى مَوْزِعٍ يَصِيرُ بِهِ مُرَاجِعًا تو خاونت کی نگاہ واقع ہو جائے گی اس مقام پر جس سے وہ رجوع کرنے والا ہو جائے گا لیکن خاونت رجوع نہیں کرنا چاہتا تھا تو سُمَّ يُطَلِّقُهَا خاونت دوبارہ اس کو طلاق دے گا فَتَطُولُ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ تو عورت پر عدت لمبی ہو جائے گی صاحبِ ہدایہ نے یہ وجہ ذکر کی کہ خاونت اس لئے اطلاع دے یا زور سے جوتے کی آواز نکالتا ہوا آئے کہ عورت کو اطلاع مل جائے تاکہ کہیں فرجِ داخل پر نظر نہ پڑ جائے بھئی شہوت سے اور اس طرح صرف شہوت سے دیکھنے سے ہی رجوع ہو جائے گا بھئی جبکہ دیگر فقہانیں اور علت ذکر کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ بھئی فرجِ داخل پر نظر پڑنا یہ تو نہایت ہی نادر ہے حتیٰ کہ وہ میاں بیوی جو سالہ سال تک اکٹھے رہتے ہیں وہاں بھی خاونت کی نظر فرجِ داخل پر نہیں پڑتی الا یہ کہ وہ قصدن دیکھے پھر ہی پڑ سکتی ہے لہذا صاحبِ ہدایہ کا یہ علت ذکر کرنے کے بجائے یہ علت زیادہ مناسب ہے جو شمس الائمہ سرخصی نے ذکر فرمائی ہے شمس الائمہ سرخصی ذکر فرماتے ہیں کہ خاون تلا دے دے اس لیے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو عورت ایسی حالت میں ہو کہ خاون شہوت سے ہاتھ لگا دے عورت ایسی حالت میں ہے کہ اس کو دیکھ کر خاون کو شہوت آگئی اور خاون نے اس کو شہوت سے ہاتھ لگا لیا وہ رجوع تو نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن رجوع ہو گیا کیونکہ شہوت سے ہاتھ لگا لیا بات سمجھ میں آگئے تو شمس الائمہ سرخصی رحمہ اللہ انہوں نے یہ علت ذکر کی ہے بھئی آگے دیکھئے وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِهَا یاد رکھو خاون رجوع کر سکتا ہے اس بیوی سے لیکن رجوع کیے بغیر اس کو سفر پر نہیں لے جا سکتا کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِن بُیُوتِهِنَّ مُتَلَّقَ اِرَجْعِيَّةِ کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور سفر پر لے کر جائے گا تو پھر تو گھر سے نکال کر لے کر جانا پڑے گا اور اسے تو اللہ نے منع فرمایا ہے تو اللہ کیا فرماتے ہیں یہ جو مُتَلَّقَ اِرَجْعِيَّةِ ہیں ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو جب تک ان کے عدد پوری نہ ہو جائے بھئی تو جب گھر سے نکالنے سے منع کیا ہے معلوم وہ سفر پر بھی نہیں لے جا سکتا یا رجوع کر لے اور پھر سفر پر لے جائے وَلَيْسَ لَهُ أَن يُسَافِرَ بِهَا اور خاون کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے ساتھ سفر کرے حَتَّى يُشْهِدَ عَلَى رَجْعَتِهَا یہاں تک کہ اس کے رجوع پر گواہ بنا لے اور یہ گواہ بنانا آپ جانتے ہیں مستحب ہے کوئی لازم نہیں مستحب ہے لازم نہیں ہے ہاں تو گواہ نہ بھی بنائے لیکن رجوع کر لے پھر لے جا سکتا ہے بغیر رجوع کے سفر پر نہیں لے جا سکتا تو کہتے ہیں وَلَيْسَ لَهُ أَن يُسَافِرَ بِهَا حَتَّى يُشْهِدَ عَلَى رَجْعَتِهَا اور خاون کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس عورت کیسا سفر کرے یہاں تک کہ اس کے رجوع پر گواہ بنا لے وَقَالَ زُفَرُ رَحْمَهُ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ اور امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خاون کے لیے جائز ہے وہ اسے سفر پر لے جا سکتا ہے لِقِيَامِ النِّكَاحِ کیونکہ نکاح قائم ہے نکاح موجود ہے وَلِحَادَ لَهُ أَنْ يَغْشَاهَا عِنْدَنَا کہتے ہیں اسی لیے تو ہمارے نزدیک خاون کے لیے اسے صحبت بھی جائز ہے غشیہ یقشا سے کیا مراد ہے یہاں صحبت کرنا وطی کرنا کہتے ہیں وَلِحَادَ لَهُ أَنْ يَغْشَاهَا عِنْدَنَا کہتے ہیں نکاح قائم ہے اسی لیے تو ہمارے نزدیک جائز ہے خاون کے لیے کہ وہ اس بیوی سے صحبت بھی کر سکتا ہے تو جب نکاح موجود ہے تو سفر پر لے جا سکتا ہے رجوع کیے بغیر بھی لیکن وَلَنَا اور ہماری دلیل جو ہے قَوْلُهُ تَعْلَى اللَّهُ تَعْلَىٰ کا یہ قول ہے لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّا کہ تم نہ نکالو ان متلق رجعیہ کو مِنْ بُيُوتِهِنَّا ان کے گھروں سے یہاں تک کہ یہ عدد پوری کر لیں یہاں تک کہ عدد پوری کر لیں اب عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہتے ہیں دیکھئے یہ طلاق جو ہے یہ مبتلِ نکاح ہے طلاق کیا ہے مبتلِ نکاح ہے یہ نکاح کو باطل کر دیتی ہے نکاح کو ختم کر دیتی ہے لیکن شریعت نے طلاق کے عمل کو مؤخر کر دیا عدد کے گزرنے تک بھئی ہونا تو یہ چاہیے جیسے ہی خواہن طلاق دے عورت کو خواہن پر حرام ہو جانا چاہیے لیکن طلاقِ رجعی کے اندر عورت حرام نہیں ہوتی اگرچہ طلاق مبتلِ نکاح ہے لیکن عورت حرام نہیں کیوں نہیں حرام ہوئی کہتے ہیں وجہ یہ کہ خواہن کو حاجت ہے ہو سکتا ہے اس کو اپنے اس فیل پر ندامت ہو جائے وہ اس فیل کی تلافی کرنا چاہتا ہے ہو سکتا ہے اس کو بعد میں اپنے اس طلاق دینے پر ندامت ہو اور وہ اس کی تلافی کرنا چاہے تو اس کو حاجت ہوگی لہذا اس حاجت کی وجہ سے شریعت نے طلاق کو وہ طلاق جو مبتلِ نکاح ہے اس کے اثر کو مؤخر کر دیا کہاں تک؟ عدد کے گزرنے تک ورنہ ہونا تو یہی چاہیے تھا اسی وقت نکاح ختم ہو جاتا تو یہ شریعت نے کس وجہ سے اس کے اثر کو مؤخر کیا ہے؟ خواہن کے حاجت کی وجہ سے توجہ ہے لیکن اگر عدد گزر جاتی ہے اور خواہن رجوع نہیں کرتا جب خواہن رجوع نہیں کرتا مالوہ اس کو حاجت نہیں تھی عدد گزر گئی اور خواہن نے رجوع نہیں کیا مالوہ اس کو حاجت نہیں تھی جب حاجت نہیں تھی تو کہیں گے نکاح ٹوٹ گیا لیکن ابھی نہیں ٹوٹا جب عدد گزری ہے یوں کہیں گے جب طلاق دی تھی اسی وقت نکاح ٹوٹ گیا تھا بھئی طلاق کیا ہے؟ مبتلِ نکاح ہے یہ نکاح کو باطل کر دیتی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے ہی خاون طلاق دے نکاح ختم ہو جانا چاہیے لیکن شریعت نے اس نکاح کو باقی رکھا کب تک باقی رکھا عدد تک کیوں کہ ہو سکتا ہے خاون کو بعد میں افسوس ہو پشمانی ہو کہ یہ میں نے کیا کر دیا تو اس کو رجوع کی حاجت ہو سکتی ہے تو اس کی حاجت کی وجہ سے شریعت نے اس مبتلے نکاح کے اثر کو عدد کے آخر تک موخر کر دیا اور جب عدد گزر گئے اور خاون نے رجوع نہیں کیا معلومہ خاون کو حاجت ہی نہیں تھی تو یہ نکاح کا اثر جو مؤخر ہوا عدد تک یہ کیوں مؤخر ہوا تھا حاجت اور ضرورت کی وجہ سے لیکن اس نے رجوع نہیں کیا معلومہ حاجت اور ضرورت نہیں جب حاجت اور ضرورت نہیں تو معلومہ اسی وقت سے نکاح ختم ہو گیا تھا اثر کیوں مؤخر ہوا تھا حاجت اور ضرورت کی وجہ سے لیکن جب رجوع نہیں کیا معلومہ حاجت اور ضرورت نہیں جب حاجت اور ضرورت نہیں معلوم ہوں اسی وقت سے نکاح ٹوٹ گیا تھا لہذا اسی وقت نکاح ٹوٹ گیا تھا اور یہ جو اس نے تین حیث گزار لیا ہے یہ عدت ہو گئی یہ کیا ہو گئی اگر آپ یہ کہیں عدت کے پورا ہونے کے بعد نکاح ٹوٹا ہے اگر آپ کیا کہیں عدت کے بعد نکاح ٹوٹا ہے عدت جب پوری ہو گئے پھر نکاح ٹوٹا ہے پھر تو بھئی نکاح کے ٹوٹنے کے بعد عدت گزارنا پڑتی ہے تو عورت کو ایک اور عدد گزارنا پڑے گی عورت کو ایک اور عدد گزارنا پڑے گی کیونکہ عورت عدد کب گزارتی ہے نکاح کے ٹوٹنے کے بعد اور نکاح تو اب آ کر ٹوٹا ہے یہ تین حیث گزارنے کے بعد لہذا اب عورت کو عدد گزارنی چاہیے تھی لیکن ہم نے کیا کہا کہ کیا شمار کریں گے جب طلاق دی تھی نکاح اسی وقت سے ٹوٹ گیا تھا جب نکاح ٹوٹ گیا تھا تو اس کے بعد جو حیث گزارے ہیں یہ عدت والے ہی حیث ہیں کوئی الگ حیث نہیں ہیں تو اس وقت سے ہی نکاح کو ٹوٹا ہوا شمار کریں گے جب اس وقت سے ہی نکاح کو ٹوٹا ہوا شمار کیا ہے تو نکاح تو ٹوٹا ہوا ہے لہذا خاوند اس کو باہر نہیں لے جا سکتا عدت کے اندر بھی خاوند اس کو باہر سفر پر نہیں لے جا سکتا کیونکہ نکاح ٹوٹا ہوا ہے بات سمجھ میں آگئی جیسے وہ عورت جس کو خاوند طلاق بائن دے چکا ہے تو طلاق بائن دیتے ہی نکاح ٹوٹ گیا جیسے اس کو خاون سفر پر نہیں لے جا سکتا تو یہ بھی کیا ہے اس کے ساتھ بھی نکاح ٹوٹا ہوا اسی وقت سے شمار کریں گے اسے بھی خاون باہر نہیں لے جا سکتا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں تراخی کا معنی ہے مؤخر ہونا لئنہ تراخی عمل المبتلی اس لئے کیونکہ نکاح کو باطل کرنے والی چیز کا عمل مؤخر ہونا نکاح کو باطل کرنے والی چیز کیا ہے طلاق تو مبتل یعنی طلاق کے عمل کا مؤخر ہونا لحاجت ہی اللہ المراجعت وہ خاون کی مراجعت کی حاجت کی وجہ سے ہے فَإِدَا لَمْ يُرَاجِعَهَا حَتَّنْ قَزَتِ الْمُدَّتُ پس اگر خاون نے رجوع نہ کیا یہاں تک کہ پوری مدت گزر گئی ظاہرَ أنَّهُ لَا حاجتَ لَهُ تو ظاہر ہو گئی یہ بات کہ خاون کو کوئی حاجت نہیں تھی فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْمُبْتِلَ عَمِلَ عَمَلَهُ مِنْ وَقْتِ وَجُودِهِ تو یہ بات ظاہر ہو گئی کہ مبتل یعنی طلاق جو ہے یعنی جو نکاح کو باطل کرنے والی ہے تو معلوم ہوا کہ مبتل جو ہے یعنی طلاق جو ہے عَمِلَ عَمَلَهُ اس نے اپنا عمل کیا ہے من وقت وجودی ہی جب وہ پائی گئی تھی جس وقت طلاق پائی گئی تھی اسی وقت اس نے اپنا عمل کر دیا تھا اور نکاح ٹوٹ چکا تھا کیونکہ حاجت ہی نہیں تھی اس کو رجوع کرنے کی تو شریعت نے تو حاجت کیولا سے اس کے عمل کو مؤخر کیا تھا تو اسی وقت سے نکاح ٹوٹا ہوا شمار ہوگا وَلِحَازَ تُحْتَسَبُ الْأَقْرَعُ مِنَ الْعِدَّتِ اور اسی لیے یہ حیض بھی عدت میں سے شمار ہوں گے اسی وقت سے نکاح ٹوٹا ہے تو یہ اگلے حیض عدت میں شمار ہوں گے اگر عدت کے بعد نکاح ٹوٹا ہو پھر تو اگلے تین حیض مزید گزارنے پڑیں گے تو یہ حیض عدت میں سے شمار ہوں گے فَلَمْ يَمْلِكِ زَوْجُ لِخْرَاجَ لہذا خاون اس کو باہر نکالنے کا مالک نہیں جیسے وہ عورت جس کو طلاق بائن دی تھی اس کو طلاق بائن دیتے ہی جیسے نکاح ٹوٹ گیا تھا خاون اس کو باہر سفر پر نہیں لے جا سکتا تو یہاں پر بھی جب خاون رجوع نہیں کر رہا اور معلوم ہے اس کو حاجت نہیں ہے جب حاجت نہیں ہے تو یہوں سمجھیں گے نکاح ٹوٹ چکا ہے جب نکاح ٹوٹ چکا ہے تو اس طلاق رجعی والی کو بھی خاون سفر پر نہیں لے جا سکتا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں فَلَمْ يَمْلِكِ زَوْجُ لِخْرَاجَ لہذا خاون اس کو باہر سفر پر نکالنے کا مالک نہیں ہے مگر یہ کہ خاون اپنے روجوع پر گواہ بنا لے فَتَبْتُلُ الْعِدَّتُ پھر تو عدد باطل ہو جائے گی وَيَتَقَرَّرُ مِلْكُ الزَّوْجِ اور پھر خاون کی ملکیت ثابت ہو جائے گی وَقَوْلُهُ اور امام محمد رحمالہ کا جو قول آیا تھا مطن میں امام محمد نے کیا فرمایا تھا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُصَافِرَ بِهَا حَتَّى يُشْحِدَ عَلَى رَجْعَتِهَا یہاں تک کہ رجوع پر گواہ بنا لے تو اس کا بتنانے لگے ہیں کہ یہ گواہ بنانا مستحاب ہے تو کہتے ہیں وَقَوْلُهُ اور امام محمد رحمالہ کا قول جو تھا مطن میں حَتَّى يُشْحِدَ عَلَى رَجْعَتِهَا یہاں تک کہ اس کے رجوع پر گواہ بنالے مَعْنَاهُ الْاستِحْبَابُ اس کا معنہ استحباب ہے یعنی گواہ بنانا مستحاب ہے عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ اس وجہ سے جو ہم نے مقدم ذکر کر دیا کہ ہمارے نزدیک رجوع پر گواہ بنانا مستحاب ہے گزشتہ سبق میں آیا تھا امام مالک رحماللہ کا یہ مذہب ہے اور امام شافر رحماللہ کا ایک قول ہے وَأَشْحِدُ زَوَيْعَدْ لِمْ مِنْكُمْ یہ امر ہے وجوب کیلئے آیا ہے اور ہمارے نزدیک یہاں یہ استحباب کے لئے ہے آگے دیکھئے وَتَّلَاقُ الرَّجْعِيُ لَا يُحَرِّمُ الْوَطْعَ اور تلاقِ رَجْعِي وَطِی کو حرام نہیں کرتی یہ بات پہلے گزر چکی ہے صاحبِ حدایہ نے بتلایا تھا کہ ہمارے نزدیک طلاقِ رجعی کے اندر بھی خاون کے لئے صحبت جائز ہے اور جب صحبت کرے گا تو رجوع ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَتَّلَاقُ الرَّجْعِيُ لَا يُحَرِّمُ الْوَطْعَ اور طلاقِ رجعی جو ہے وہ وَطِی کو حرام نہیں کرتی وَقَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى اور امامِ شَافِعِي رَحْمَ اللَّهُ فرماتے ہیں کہ طلاقِ رجعی بھی وطی کو حرام کر دیتی ہے آپ کو صاحبِ حدایہ نے بتلایا تھا کہ جو رجوع کیا جاتا ہے یہ ہمارے نزدیک استدامتِ ملک کا نام ہے اپنی ملکیت کو باقی رکھنا ملکیت موجود ہے بس اس کو باقی رکھا جبکہ ان کے نزدیک یہ ابتدائے نکاح کے درجے میں ہے یعنی گویا نئی ملکیت آ رہی ہے خاون کی بیوی پر ملکیت ختم ہو گئی تھی یہ کس کے درجے میں ہے ابتدائے نکاح جیسے ابتدائے نکاح کے اندر عجاب اور قبول کرتے ہیں تو خاون کی بیوی پر ملکیت آ گئی اس سے پہلے ملکیت نہیں تھی اسی طرح رجوع کے اندر بھی خاون جب رجوع کرے گا تو خاون کی جو ملکیت ختم ہو گئی تھی وہ دوبارہ آ جائے گی تو ان کے نزدیک یہ رجوع یہ ابتدائے نکاح کے درجے میں ہے یہ زائل شدہ ملکیت کو دوبارہ وجود دیا جا رہا ہے ملکیت ختم ہو چکی ہے اس کو دوبارہ وجود دیا جا رہا ہے تو کہتے ہیں کہتے ہیں وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحْمَهُ اللَّهُ يُحَرِّمُهُ اور امام شافر ہمولا کے نزدیک یہ تلاقِ رجعی جو ہے یہ وطی کو حرام کر دیتی ہے لِأَنَّ زَوْجِيَتَ زَائِلَةٌ اس لئے کیونکہ زوجیت زائل ہو چکی ہے ختم ہو چکی ہے لِوَجُودِ الْقَاتِعِي کیونکہ زوجیت کو قطع کرنے والی کاٹنے والی ایک چیز آگئی تھی وہو تلاق اور وہ کیا ہے تلاق ہے تو تلاق آگئی تھی زوجیت ختم ہو چکی ہے وَلَنَا ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّهَا قَائِمَةٌ کہ زوجیت موجود ہے حَتَّى يَمْلِكُمْ مُرَاجَعَتَهَا مِنْ غَيْرِ رِزَاهَا یہاں تک کہ خاوند مالک ہے مُرَاجَعَتَهَا کہ اس عورت سے رجوع کر لے مِنْ غَيْرِ رِزَاهَا اس کی بغیر رضا مندی کے بھئی آپ پڑھ چکے ہیں عورت کی رضا مندی ہو یا نہ ہو خاوند رجوع کر سکتا ہے جب عورت کی رضا مندی کے بغیر خاوند رجوع کر سکتا ہے معلوم ہوا یہ ابتدائے نکاح کا نام نہیں ہے کیونکہ ابتدائے نکاح میں صرف خاوند کی مرضی سے نکاح ہوتا ہے یا عورت کی بھی مرضی ہوتی ہے وہاں تو عورت کی بھی مرضی ہے دونوں طرف سے ایجاب اور قبول آتا ہے پھر نکاح ہوتا ہے جبکہ رجوع کے اندر تو امام شافی رحماللہ بھی فرماتے ہیں کہ اس میں عورت کی رضا مندی ضروری نہیں ہے ہمارے نزدیک رجوع قول سے بھی ہو سکتا ہے اور فیل سے بھی لیکن امام شافی رحماللہ کے نزدیک رجوع صرف قول سے ہوگا لیکن ان کے نزدیک بھی عورت کی رضا مندی اس میں ضروری نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی جب عورت کی رضا مندی ضروری نہیں ہے معلوم ہوا یہ ابتدائے نکاح کے درجے میں نہیں ابتدائے نکاح میں تو دونوں کی رضا مندی ہوتی تھی یہاں تو صرف خاوند کی رضا مندی کی بات ہے معلوم ہوا یہ ابتدائے نکاح کے درجے میں نہیں یہ خاوند کے اختیار میں ہے جب خاوند کے اختیار میں ہے تو معلوم ہوا ملکیت باقی ہے اگر ملکیت ختم ہو چکی ہوتی تو صرف خاوند کے کہنے سے ملکیت دوبارہ نہیں آسکتی تو عورت کی رضا مندی بھی ضروری ہوگی یاد رکھو یہاں پر بھی یہ حتی نصب نہیں دے گا تو حتی یملکو یہ یملکو کو ہم مرفوع پڑھیں گے کیونکہ میں نے آپ کو بتلایا کہ حتی کے بعد انمقدر ہوتا ہے اور اس کی دو شرطیں ہیں ایک شرط تو یہ ہے کہ حتی کا ما بعد وہ مستقبل ہونا چاہیے حتی کے ما قبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ حتی سببیت یا غایہ کا فائدہ دے رہا ہو یعنی ما بعد وہ غایہ ہو ما قبل کے لیے یا ما قبل وہ سبب ہو ما بعد کے لیے تو یہ شرطیں یہاں پوری نہیں ہیں لہذا یہاں حتی نصب نہیں دے گا تو کہتے ہیں والا نا ہماری دلیل یہ ہے کہ انہا قائمت ان کے زوجیت ابھی بھی موجود ہے حتی یملکو مراجعتاہ من غیری رضاہا یہاں تک کہ خاون مالک ہے اس عورت کے ساتھ رجوع کرنے کا بغیر اس کی رضا مندی کے لیا نحق الرجعت سبتن نظرن لزوجی اس لئے کیونکہ رجوع کا حق ثابت ہے نظرن لزوجی خاون پر شفقت کرتے ہوئے یہ خاون پر خاون پر شفقت کرتے ہوئے شریعت نے اس کو رجوع کا حق دیا ہے تاکہ کہیں بعد میں اس کو اگر ندامت ہو کہ یہ میں نے کیا کر دیا تو وہ تاکہ اس کی تلافی کر سکے بھئی تو کہتے ہیں لئنہ حق الرجعت سبتن نظرن لزوجی اس لئے کیونکہ رجوع کا حق ثابت ہوا ہے خاون کے لئے شفقت کرتے ہوئے لیمکنہو تدارکو تاکہ خاون کے لئے تلافی ممکن ہو عند اعتراض ندامی ندامت کے پیش آتے وقت اعتراض کا کیا معنی؟ پیش آتے وقت تو کہتے ہیں لیمکنہو تدارکو عند اعتراض ندامی تاکہ خاون کے لئے تلافی ممکن ہو ندامت کے پیش آتے وقت وَحَاذَ الْمَعْنَى يُوْجِبُ اسْتِبْدَادَهُ بِهِ وَحَاذَ الْمَعْنَى معنی؟ میں نے بتلایا فیقہ کی کتابوں میں معنی کا لفظ علت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے علت اور سبب تو یہاں یہ علت کے معنی میں ہے وَحَاذَ الْمَعْنَى اور یہ والی جو علت ہے کونسے علت کہ یہ جو شریعت نے رجوع کا اختیار دیا ہے یہ خاوند پر شفقت کرتے ہوئے دیا ہے تو یہ علت بتلا رہی ہے جب خاوند پر شفقت کی گئی ہے تو یہ اختیار صرف خاوند ہی کے پاس ہوگا جب صرف خاوند کے پاس ہے معلومہ عورت کی رضا مندی ضروری نہیں جب عورت کی رضا مندی ضروری نہیں معلومہ ملکیت ابھی باقی ہے اگر ملکیت ختم ہو گئی ہوتی پھر تو عورت کی رضا مندی کے بغیر اس پر کسی کی ملکیت نہیں آسکتی بھئی تو کہتے ہیں وَحَادَ الْمَعْنَا اور یہ والی جو علت ہے کہ خاونت ورشفقت کے طور پر اس کو رجعت کا حق دیا گیا ہے يُو جِبُ استِبْدَادَهُ بِهِ يُو جِبُ اَيُسْبِتُ یہ والی علت ثابت کرتی ہے استبدادہو بِهِ کہ خاونت اس میں مستقل ہے استبداد کا معنی ہے مستقل ہونا خودمختار ہونا تو کہتے ہیں وَحَادَ الْمَعْنَا اور یہ والی علت يُو جِبُ استِبْدَادَهُ بِهِ یہ خاونت کے مستقل ہونے کو ثابت کرتی ہے رجعت میں وَغَالِكَ يُؤْدِنُ بِكَوْنِ ہِسْتِدَامَةً اور یہ خبر دیتی ہے خاونت کا مستقل ہونا یہ خبر دیتا ہے بِكَوْنِ ہِسْتِدَامَةً کہ یہ رجعت نکاح کو برقرار رکھنے کا نام ہے یہ ملکیت کو برقرار رکھنے کا نام ہے لا انشاء یہ ملکیت کو وجود دینے کا نام نہیں کیونکہ اگر ملکیت کو وجود دینا ہوتا پھر تو عورت کی رضا مندی کے بغیر اس پر کسی کی ملکیت نہیں آسکتی تو کہتے ہیں وَظَالِكَ يُؤْزِنُ اور یہ خبر دیتا ہے بِكَوْنِ ہِسْتِدَامَةً کہ یہ رجعت جو ہے یہ ملکِ نکاح کو برقرار رکھنا ہے لا انشاء ناکن ملکِ نکاح کو وجود دینا اِذِدْ دَلِيلُ يُنَافِهِ اس لئے کیونکہ دلیلِ استبداد اس کے منافی ہے خوابن کا مستقل ہونا اس کے منافی ہے بھئی جب خوابن مستقل ہے معلوم ہوئا انشاء نہیں ہے نئی ملکیت کو وجود نہیں دیا جارہا اگر نئی ملکیت کو وجود دیا جارہا ہوتا تو خوابن مستقل نہیں ہو سکتا تھا بھئی معلوم ہوئا یہ استدامت کا نام ہے ملکیت موجود ہے بس اس کو برقرار رکھنا ہے بھئی تو کہتے ہیں اِذِدْ دَلِيلُ يُنَافِهِ اس لئے کیونکہ استبداد کی جو دلیل ہے وہ اس کے منافی ہے امام شافر ہم اللہ کی دلیل کا جواب دے رہے ہیں امام شافر ہم اللہ نے فرمایا تھا زوجیت ختم ہو گئی کیونکہ قاتع آ گیا ایک زوجیت کو کاتنے والی چیز آ گئی اور وہ طلاق ہے لہذا زوجیت کیا ہو گئی ختم اس کا جواب دے رہے ہیں کہ آپ کی بات ہمیں تسلیم ہے کہ طلاق قاتع زوجیت ہے لیکن اس قاتع زوجیت کے عمل کو شریعت نے مؤخر کر دیا عدت تک کہ یہ عدت کے بعد جو ہے اس کو قاتع زوجیت قرار دیں گے اس سے پہلے قاتع زوجیت قرار نہیں دیں گے کہتے ہیں وَالْقَاتِعُ اُخِّرَ عَمَلُهُ اور یہ جو قاتع ہے یعنی جو طلاق ہے اُخِّرَ عَمَلُهُ اس کے عمل کو مؤخر کر دیا گیا الہ مدت ایک مدت تک اجماعاً یعنی بل اجماع دل اجماع اس کے عمل کو کیا کر دیا گیا مؤخر کر دیا گیا کیونکہ امام شافی رحملہ بھی فرماتے ہیں امام شافی رحملہ کے نزدیک رجوع صرف قول سے ہوگا کس سے؟ قول سے ہوگا اور اس میں بھی وہ فرماتے ہیں کہ عورت کی رضا مندی ضروری نہیں ہے معلوم ہوا ایک تو بات پتا چل گئی کہ یہ ابتدائے نکاح کا نام نہیں ہے بلکہ یہ استدامتِ ملک کا نام ہے یہ یوں کا بقائے ملکیت کا نام ہے جب یہ بات ثابت ہو گئی تو معلوم ہوا یہ بقائے ملکیت کا نام ہے اور امام شافی رحملہ کے نزدیک بھی عدد کے اندر خوابن کیا کر سکتا ہے؟ رجوع کر سکتا ہے معلوم ہوا قاتع کا عمل کیا کر دیا ہے شریعت نے طلاق کا عمل مؤخر کر دیا ہے عدد کے بعد جا کر طلاق کا عمل ظاہر ہوگا اور نکاح ٹوٹے گا اس سے پہلے نکاح نہیں ٹوٹے گا یہ معنی ہے والقاتع اخر عملہ الى مدت اجماعا اور یہ جو نکاح کو کاٹنے والی چیز یعنی طلاق ہے اس کے عمل کو مؤخر کر دیا گیا ایک مدت تک اجماعا بل اجماع بھئی بل اجماع کیونکہ رجوع ان کے نزدیک بھی صحیح ہے بھئی او نظرا لہو یا اس لیے اس طلاق کے عمل کو مؤخر کر دیا گیا نظرا لہو خوابن پر شفقت کرتے ہوئے علامات قدما اس وجہ سے جو مقدم گزر گئی ہم نے بیان کر دیا کہ شریعت نے یہ رجوع کا حق خوابن کو دیا ہے اس پر شفقت کرتے ہوئے کہ کہیں اس کو بعد میں ندامت ہو تو وہ اس کی تلافی کر سکے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو لہذا یہ طلاق کا عمل مؤخر ہو گیا اور خوابن اس کے اندر مستقل ہے یہ صاحبِ ہدایہ نے پیچھے وعدہ فرمایا تھا کہ ہمارے نزدیک رجوع استدامت ملک کا نام ہے اور امامِ شافر ملک کے نزدیک ابتدائے نکاح کے درجے میں ہے اور فرمایا تھا آگے چل کر ہم بیان کریں گے اس کو تو وہ یہاں بیان فرما دیا حاصرِ کلام کیا کہ ہمارے نزدیک طلاقِ رجعی سے وطی حرام نہیں وطی حلال ہے جبکہ امامِ شافر ملک کے نزدیک وطی حرام ہے کیونکہ نکاح ختم ہو چکا ہے ہم کہتے ہیں نئی نکاح ختم نہیں ہوا اگر نکاح ختم ہوتا تو صرف خابند کی رضا مندی سے رجوع نہیں ہو سکتا تھا پھر تو بیوی کی بھی رضا مندی ضروری ہوتی بھئی بات سمجھ میں آگئے چلیے بس بھئی ہادہو المرام واللہو علم بحقیقت الکلام کچھ卜 حرام کی کچھ